نحمده و نسلی على رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیل علیم من الشرطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فانتنا زعتم فی شین فردوه الاللہ والرسول محترم سامعین حضرات آج جس مسالہ پر بحث رکھی گئی ہے اس کا موضوع ہے رفع الیدین اور یہ دعویٰ جواب دعویٰ اور شرائط جو کہ میرے ہاتھ کے اندر ہیں میں یہ آپ کو پڑھ کے سنائے دیتا ہوں دعویٰ اہلِ حدیث ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین کا طرد نسخ ممانیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لہذا رفع الیدین تاہیات با مانی ہمیشہ ان مذکورہ مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے جواب دعویٰ اہلِ سنت و جماعت احناف ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ رفع الیدین رکوع کو جاتے رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث صحیح مرفوع متصل غیر مجترب سے وفا تک ثابت نہیں شرائط مناظرہ و ضابط اخلاق نمبر ایک قرآن مجید اور احادیث صحیح میار دلائل نمبر دو وقت مناظرہ ہر فریق کی پہلی پہلی ترن دس دس منٹ کی ہوگی اور بعد والی پانچ پانچ منٹ کی ترن ہوگی نمبر تین مدعی کی پہلی اور آخری ترن ہوگی آخری ترن میں نئی دلیل پیش نہیں کرے گا نمبر چار مدعی کی اتھارہ ترنیں ہوں گی اور جواب دعویٰ والوں کی ان کی پہلی ترن سمیت سترہ ترنیں ہوں گی نمبر پانچ صدر مناظرہ شرائط مناظرہ کی پبندی کروائے گا اور مخالف صدر مناظر کو مخاطب کرے گا اور موضوع مناظرہ میں صرف مناظر بولے گا مناظر کے علاوہ بولنے والے کو جائے مناظرہ سے باہر نکال دیا جائے گا نمبر چھے ترنوں کا درانیا پورا ہوگا کسی وجہ سے انقطع تعتل بجلی جانے کی صورت وغیرہ میں یا صدرین کا درانیا گفتگو علاوہ ترن ہوگا ہر فریقین کی سترہ اور اتھارہ ترنیں پوری ہوں گی نمبر سات پینل مناظرہ صدر مناظر مناظر تین معاونین کے علاوہ فریقین کے دس دس افراد ہوں گے نمبر آٹھ انتظام جائے مناظرہ مشترکہ ہوگا نوٹ فریقین کے درمیان جو بھی اختلافی رفع الجدین ہے اس پر مباحثہ ہوگا نمبر نو اخلاق کے دائرہ میں رہ کر گفتگو ہوگی اور فریقین کا کوئی بھی فرد جائے مناظرہ پر کسی قسم کا اسلحہ نہ لائے گا حسبے ضرورت پلاشی بھی ہو سکتی ہے نمبر دس حوالہ اصل کتاب سے پیش ہوگا اور کتاب ہر فریق کے مطالبہ پر دوسرے کو دیکھنے کے لیے دینے کا پبند ہوگا نمبر گیارہ ویڈیو اور آڈیو بنانے کی ہر فریق کو اجازت ہوگی نوٹ یہ دو فرد ہوں گے نمبر بارہ موارخہ سولہ مئی بروز اتوار بعد از نمازِ عشاء ساڑھے دس بجے رات ہوگا نمبر تیرہ اہلِ حدیث کی طرف سے محمد معاذ اور محمد احمد اور احناف اہلِ سنت کی طرف سے چودری عبد الحمید غوری اور کاری محمد عبدالستطار صاحب زیرِ دستخطی اپنے اپنے فریق کو تیہ شدہ اتفاق کی جائے منادرہ پر لے جائیں گے نمبر چودہ ہنگامی صورت اہلِ حدیث کی طرف سے مولانا حافظ اسدللہ اور کاری محمد عبدالستطار باہم رابطہ کریں گے نوٹ کاری محمد عبدالستطار اہلِ سنت احلاف کی طرف سے ہیں یہ شرائط دعویٰ جوابِ دعویٰ اور شرائط میں نے آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دی ہے اور جو ہم نے پینل تجوید کیا ہے اس کا بھی اعلان سننے ہماری طرف سے منادر حافظ محمد عمر صدیق صاحب جو منادرہ کے فرائض سر انجام دیں گے اور بندہِ نتیز حافظ محمد بابر سلفی صدرِ منادر کے فرائض انجام دیں گے اور اسی طرح معاونین میں پہلے نمبر پر مولانا سبتر عثمانی صاحب دوسرے نمبر پر جوید سلفی صاحب اور تیسرے نمبر پر عطاو رحمان عمر صاحب معاونین منادرہ ہوں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم احمدو ونسلی ونسلیم وعلى رسول اللہ وعلى آلہی واسخابہ اجمائین اما بعدو فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتی اللہ و اتی الرسول صدق اللہ العزیم ان اللہ و ملائکته يسلون على النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیم الصلاة والسلام علیکہ یا صیب یا رسول اللہ وعلى آلہی واسخابہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رحمت اللہ العالمین وعلى آلہی واسخابہ یا خاتم النبی معزز سامعین آپ تمام حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی ہے اور آپ کے علم ہے یہ بات کہ آج ہم یہاں پر جو جمع ہوئے ہیں وہ ایک ہی مقصد ہے اس کا اور وہ ہے کہ فریقین کے درمیان مسالہ رفع الیدین پر جو اختلاف ہے جو نزا ہے اس پر مباحثہ اور مناظرہ ہے فریقین کے درمیان جو شرائط اور اس کے زمین میں جو دعویٰ جواب دعویٰ تیہ ہوا تھا وہ فریقین مقالف نے پر دیا ہے اور انہوں نے اپنے مناظر صدر مناظر وغیرہ کا اعلان کیا ہم اہل سنت و جماعت کی طرف سے جو مناظرہ کا پینل ترتیب دیا گیا ہے اس کے مطابق مناظر کے فرائض سر انجام دیں گے فاضل نوجوان حضرت مولانا محمد راشد محمود رزوی صاحب اور صدر مناظرہ کے فرائض یہ بندہ غلام مرتضی ساکی مجددی سر انجام دے گا اور اس مناظرہ کے موامنین ہیں جناب مولانا محمد عدریس صاحب نمبر دو مولانا محمد احسان صاحب اور نمبر تین پروفیسر محمد عرفان بٹس صاحب میں یہ بات ابتدا میں ارز کر دینا چاہتا ہوں کہ جو باتیں ہمارے درمیان تے ہوئی ہیں اور جو فریقین نے جن چیزوں کو تے کر دیا ہے وہ شرائط دعویٰ جواب دعویٰ اور اس کے زمن میں جو بباس ہے وہ دونوں طرف سے تحریر شدہ ہے اور اس پر دستخط موجود نہیں لہذا میں فریق مخالف سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ وہ ان شرائط کی اصول و ضوابط کی پابندی کریں اور اپنے موقف کے مطابق صدر مناظر کو پابند کریں تاکہ خلطیں محبس نہ ہو اصل موضوع پہ بات کی جائے اور عوام الناس کے سامنے جو ہے وہ اصل حقیقت رکھی جائے الحمدللہ ہم نے کلمہ پڑا ہے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم ان کے امتی ہیں اور ان کا فیصلہ ہر مسلمان کو قابل قبول ہونا چاہیے آج جو دلائل یعنی قرآن اور حدیث تیہ کیے گئے ہیں اس کے مطابق ہر فریق ان کا پابند ہوگا اور اپنی اپنی بات کو وہ جو ہے اس سے ثابت کرے گا یہ بات واضح طور پر آپ دین میں رکھیں کہ اہل سنت و جماعت آج کے مناظرے میں مدہ آلے ہیں یعنی جواب دعویٰ ہے ہمارا دعویٰ نہیں مدعی فریق مخالف ہیں ہم مدہ آلے ہیں ہمارا جواب دعویٰ ہے مدعی اپنا دعویٰ ثابت کرے گا اپنا موقع اور اس کے مطابق جو دلائل لکھے گئے ہیں اس کے مطابق یعنی قرآن اور حدیث اس کا اپنے آپ کو پابند رکھے گا اور اس کے زمن میں ہی گفتگو کی جائے گی تو وہ گفتگو قابل قبول ہوگی اگر اس کے علاوہ دعویٰ سے ہٹ کر یا جو میار ہم نے قائم کیا ہے جو شرائط لکھی گئی ہیں اصول و ضوابط ہیں اس سے ہٹ کر بات کی جائے گی تو واضح طور پر ہر آدمی دیکھ لے گا اور ایسی بات ناقابل قبول ہے نہ اس کو سنا جائے گا اور نہ ہی اس سے ان کا دعویٰ ساوی تسلیم کیا جائے گا ہماری طرف سے جناب مولانا راشد محمود رزیز صاحب جو ہے وہ مناظرے کے فرائے سر انجام دیں گے مناظر ہونے کے میں فریق مخالف سے مزارش کروں گا کہ وہ اقنی تقریر کا آغاز کریں الحمدللہ وحدا الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام ولا من لا نبی بعدا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآَاتُ الزَّكَاةَ وَأَقِيمُ الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا احکم الحاكمین رب العالمین کی حمد و صلاة کے بعد نبیوں کے امام پاکبازوں کے سردار نبی آخر الزمہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر انگنت لا تداد بے شمار درود و سلام ہو بالخصوص آپ کے ساتھیوں پر وَالَّذِينَ اتَّبَعُوْهُمْ بِإِحْسَانِ وَاُنْ کے بعد آنے والے تابعین اتبع و تابعین آئمہ محدثین پر قرآن مجید کی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتے ہیں نماز قائم کرو زکاة اگا کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحمت ہو اس آئے سے یہ بات واضح ہوئی کہ اگر نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کے مطابق ہوگی تو نمازی پر اللہ کی رحمت ہے اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہوگی تو صحابی نے واضح طور پر کہہ دیا تھا لَو مُتَّا مُتَّا عَلَى غَيْرِ فِطْرَا الَّتِي فَتَرَ اللَّهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو مرا تو اس منحج پر نہیں مرے گا جس پر اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ کو گامزن کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو حکم دیا سلوک مارعیت مونی اسلی نماز ایسے پڑو جیسے تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے میرا جعبِ دعویٰ دعویٰ حضرات توجہ فرمائیے بلکل واضح ہے ایک نفسِ مسئلہ رفع الیدین کا ہے اور ایک مسئلہ دوام کا ہے میں اپنے مدد مقابل سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو نفسِ مسئلہ کا انکار ہے یا دوام کا انکار ہے یہ سوال میرا نوٹ کیجئے کیوں؟ میں نے اپنے دعویٰ میں لکھا ہے نماز شروع کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں اب تاہیات بمانے ہمیشہ کی بنیاد کیا ہے؟ کہ جو عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس کا طرق نسخ ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ تاہیات ہے رسول اللہ نے ابتدا کر رفع الیدین کیا آپ بھی ہمیشہ مانتے ہیں ہم بھی ہمیشہ مانتے ہیں میار جو آغاز کا ہے کیا چھوڑا نہیں نسخ ثابت نہیں تو ہمیشہ اسی طرح رکو کا رفع الیدین ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ باندھے چھوڑے نہیں منسوخ نہیں ہوئے ہاتھ باندھنا ہمیشہ یہ میرا دعویٰ جو میں نے کھول کر آپ کے سامنے بیان کر دیا اب آپ کا جواب دعویٰ جس میں شروع کی رفع الیدین کا عدم ذکر ہے اور تین مقامات کی نفی رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے دو رکعت کے بعد ثابت نہیں یہ آپ نے لکھا ہے اب میں جناب آپ سے سوال کرتا ہوں کہ یہ جو شروع کی عدم ذکر ہے اس عدم ذکر سے کیا مراد ہے اس عدم ذکر سے مراد عدم طوام ہے اس عدم ذکر سے مراد عدم نفس مسئلہ ہے ذرا اس کی وضاحت بھی فرمائیے تاکہ آپ کا جواب دعویٰ جواب دعویٰ کو سامنے رکھ کر گزارش کرتا ہوں آپ آناف ہیں آنافی ہیں اپنا جواب دعویٰ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے ثابت کریں پہلا سوال ہے ثابت نہیں سے مراد کیا ہے متجن کریں مہدوم مراد ہے یا منسوخ مراد ہے دوسرا سوال ہے سن نسک کہ کس سن میں نسک کس نماز میں نماز میں رفو جدین منسوخ ہوئی ہے نسک کی شرائط کیا ہے نوٹ کیجئے مولانا نسک روایت کونسی ہے اور منسوخ روایت کونسی ہے منسوخ پر عمل کرنے والے کا حکم کیا ہے صحیح مرفوع متصل غیر مسترد کی طریف امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سے بیان کر دیں کہ غیر مسترد کیا ہے آپ نے لکھا ہے وفات تک ثابت نہیں تو کب تک ثابت مانتے ہیں ان چار مقامات کی رفائدین آپ نے لکھا ہے وفات تک ثابت نہیں تو کب تک ثابت مانتے ہیں ان چار مقامات کی رفائدین وفات تک ثابت نہیں کس سن تک ثابت مانتے ہیں دعویٰ میں ابتدائی رفو جدین کا ذکر نہیں جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں پھر دوبارہ دورائے دیتا ہوں پہلی جو رفعہ دین ہمیشہ اس کا کیا میار ہے ہمیشکی کے لیے کون کون سے الفاظ ہیں یہ بھی ذرا بتا دیجئے اور آپ مقلد ہیں امام ابو عنیفہ کا کال پیش کیجئے گا امام ابو عنیفہ رحمہ اللہ کا رفعہ دین پر کیا موقف تھا صحیح سنت کے ساتھ بیان کر دیں اولا غیر اولا کا راج مرجوع کا ناسک منصوب کا مادون کا اور میں نے پہلے بھی ابتدا میں سوال کیا جواب دعویٰ کے مطابق ایک روایت کہ پہلی کا عدم ذکر ہو اور تین کی نفی اب میں اپنے دعویٰ پر دلائل پیش کرتا ہوں شکم مراج کے زمن میں لکھا ہے کہ ہر اختلافی رفعہ دین پر مباسطہ ہوں گا آپ کی ہماری پہلی بھی اختلافی ہے فتاوہ عالمدیری میں لکھا ہوا ہے اللہ اکبر کہہ دیا رفعہ دین نہیں کیا لم جاتے بے تو رفعہ دین نہیں کرے گا اللہ کے پیغمبر کی حدیث ہے اللہ اکبر کے بعد بھی رفعہ دین آپ کی بھگا کہتی ہے کہ پہلی اللہ اکبر کہا نہیں کی تو نہیں کرے گا اب پہلی کا اختلاف دوسری کا اختلاف تیسری کا اختلاف چوتھی کا اختلاف میں روایت ایک والی بھی دو والی بھی تین والی بھی چار والی بھی جہاں جہاں اختلاف ہے وہ انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش کرو اب میرے ہاتھ پہ صحیح بخاری امام بخاری رحمت اللہ علیہ توجہ کے ساتھ سے ابو کلابہ کہتے ہیں میں نے مالک بن حمیرس کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جب آپ نے اللہ اکبر کہا تو رفعہ دین کیا جب رکو کا ارادہ کیا تو رفعہ دین کیا جب رکو سے سر اٹھایا تو رفعہ دین کیا وحدث ان رسول اللہ سانہ حق ادا نبی نے کیا صحابی نے کیا تو تابی نے دیکھا نبی نے چھوڑا ہوتا صحابی چھوڑ دیتے تابی کبھی نہ دیکھتے تابی کا دیکھنا صحابی کا کرنا یہ دوام کی دلیل ہے آپ کے سامنے اور حضرات توجہ فرمائیے میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے امام مسلم رحمت اللہ علیہ یہ حدثنا جو ہے رب محر بین حدثنا افخانو حدثنا حمامو حدثنا محمد ابن جہادتا حدثنا محمد ابن جہادتا حدثنا محمد ابن والن ان الکمت ابن والن ومولان لہم انہما حدثاؤ ان نبی والن ابن حجرن ان نہور ان نبی صلی اللہ علیہ رب یدئینا تقل فی صلا کبرا وصفہمم منحیالا ادنے اہل عدیث کا رفعہ دین کرنے کا جو عمل تندوں کے برابر بھی چانوں کے برابر بھی دونوں عدیث میں آتا ہے سُمَّ الْتَحْبَ بِسَوْبِهِ سُمَّ عَضَى يَدَهُ الْجُمْنَا الْجُسْرَى فَلَمَّا عَرَادَ اِنْ يَرْكَا خَرَجَ يَدَيْهِ مِنَ السَّوُبْ سُمَّ رَفَعُ مَا سُمَّ قَبَّرَ فَرَاقَ فَلَمَّا قَالَ سَمِّيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا رَفَعْ يَدَيْهِ فَلَمَّا سَاجَنَا سَاجَنَا بَيْنَا قَفَّئِهِ نماز شروع کرتے بھی رفعہ دین رکو جاتے بھی رفعہ دین رکو سے سر اٹھاتے بھی رفعہ دین اور نوٹ دیجئے جی صلاة و السلام على سیدنا و مولانا و ملجانا محمد و عالی و أصحابه الأولین ایمانا والأحسنین احسانا والأمکنین اطانا اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مَا آتاکم الرسول فَخُذُوهُ وَمَا لَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی کریم الأمین اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا سَارے دوست محبت نگرشت السلام عليكم وعلا نفاصل دوستو بزرگو دعویٰ جواب دعویٰ تسی سارے دوستہ نے بڑی توجہ دینال سماعت کیتا میرے فریق مخالف غیر مقلدین حضرات نے پہلے اپنا دعویٰ پیش کیتا پھر صدر مناظر نے جواب دعویٰ پیش کیتا شرائط پڑھ کے سنائیا تو انشاءاللہ تبارک وعطالہ اِنہ شرائطی روشنی دے اندر میں اپنے گفتگون شروع کرنا گا میرے فریق مخالف غیر مقلدین حضرات دا اس مسئلے تے جس مسئلے واسے اسی اس مقام تے جمع ہوئے ہیں اس مسئلے دے اندر اِنہ دا دعویٰ اِنہ نے برکینت لے کے بکیرہ دیتا ہے یہ ہمارا دعویٰ ہے کہ نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے رکو جاتے اور رکو سے سر اٹھاتے وقت اور تیسری رکعت کے شروع میں رفع الیدین کیا کرتے تھے ان مذکورہ مقامات پر رفع الیدین کا ترق نص ممانعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ثابت نہیں لہٰذا رفع الیدین تاہیات بمانا ہمیشہ ان مذکورہ مقامات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے ثابت ہے اور اس کے مقابلے دندر اہل سنت و جماعت احناف نے اپنا جواب دعویٰ پیش کیتا کہ جواب دعویٰ اہل سنت و جماعت احناف کی طرف سے ہے ہمارا جواب دعویٰ ہے کہ رفع الیدین رکو کو جاتے اور رکو سے اٹھتے وقت اور تیسری رکت کے شروع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سے کسی حدیث سہی مرفوع متصل غیر مضرب سے وفا تک ثابت نہیں ہے چاہیدہ ایسی کہ میرے فریق مخالف اپنے دعویٰ دلیل پیش کر دے جو انہ دی دلیل انہ دے دعویٰ دے مطابق اندھی اور شرائط دے اندر یہ بات بقیدہ تیہ ہو چکی ہے کہ مناظرہ جو بھی اختلافی رفع یدین ہے مناظرہ اوستی ہوئے گا اور اختلافی رفع یدین کے اندر چونکہ ایسی جواب دعویٰ دے اندر یہ بات بلکل تصریح کر کے لکھ دیتی ہے کہ رکوت جاننے ہیں رکوت تو اڑنے ہیں اور تیسری رکد شروع دے اندر رفع یدین کرنا نبی مقرم صلی اللہ علیہ وسلم عنہ دی ذات والا سے باتوں کسے صحیح صریح غیر مضطرب حدیث تو وصال باکمال تک ثابت نہیں چاہیدہ ایسی کہ میرے فریق مخالف اپنے دعویٰ دے ایسی دلیل پیش کر دے جو دلیل اینا دے دعویٰ نو مکمل کر دی اینا دے دعویٰ تے تام اندی جے دے اندر چار مقام تے رفع یدین دا ذکر اندہ تاہ یاد دے الفاظ اندے لیکن چونکہ میرے فریق مخالف دے پڑوں اس موضوع تے کوئی ایک صحیح روایت بھی موجود نہیں الٹا ہونا نے ساڑھے تے جنہ والا سوال کرنے شروع کر رہی تے اور الٹا اعتراضیں شروع کیتا کہ جنہ والا تسی ایک صحیح حدیث پڑھ کے سنا دے ہو مولانا اے بات یاد رکھنا اور ویڈیو بان رہی ہے سامین اس بات میں سمات کر رہے ہیں اس مسئلے دے اندر دعویٰ ساڑھا نہیں دعویٰ تاڑھے اور حدیث پاک دی روشنین دے اندر البیناتو ار المدعی دلیل مدعیٰ نہیں دیندہ بلکہ دلیل مدعی نے دینی اندی ہے اس مسئلے دے اندر مدعی تسی جے تاڑھا حق بندہ سی تسی جو دعویٰ لے کر دیتا ہے اس دعویٰ تے دلیل پیش کر دے جنہیں تاڑھی دلیل اپنے دعویٰ نو تام اندی تاڑھی دلیل دعویٰ تے مکمل اندی تاڑھی دلیل تام اندی پھر میں ہوتے نقض کر دا پھر میں ہوتے معارضہ پیش کر دا پھر میں ہوتے نازم سی میں معارضہ پیش کر دا میں نقض وارد کر دا لیکن تُس ہی دلیل جڑی پیش کی تھی پہلے گل الٹا سوال کریں شروع کرتے جڑی دلیل پیش کی تھی وہ بھی دلیل تاڑے دعوید مطابق ہے نہیں سیدنا مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ نوتوں جو روایت تلاوت کی تھی اُس روایت دے اندر چار مقام دا ذکر ہے نہیں چار مقام دا ذکر ہے نہیں تاہ یاد یا رفاظ ہے نہیں چونکہ اِنہ دے پوڑ چار مقام دی روایت کوئی نہیں صحیح اور تاہ یاد لفظ کوئی نہیں اُلٹا اپنی جان چنونواز سے اُن کہنے نے اپنے دعوید بھونی فاتو ثابت کرو اپنے دعوید جناب اولان اپنی افریکہ انفیدین کے دعوید کے ثابت کرو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اپنے شیوک دی مجودگی دے اندر اے میں اعلال اعلان واضح طورتے بات کہہ دینا چونگا ہے خدا دی قسمیں تین کھنٹے مناظرہ کی اے تے ساری رات بھی گزر جائے لیکن میرے مدے مقابل جناب مدے مقابل جناب عمر صدیق صاحب اپنے دعوید ایک بھی صحیح روایت پیش نہیں کہا سا دے حسو حسنا پاکے دیتا انشاءاللہ بلکہ تھوڑی دیر پر روح ہی پاکے گئے انشاءاللہ حسو تو نہیں تھوڑی دیر تک رہو گئے انشاءاللہ کیوں ایس باتے کہ انہوں نے کھنے اپنے دعوید مطابق دلیل نہیں ملنی اور ایک بات ہے نا کہی کہ جناب تسی دلیل پیش کرو اے تے اس طرح ہو گیا نا کہ جس طرح کسے پولیس وڑے نے موٹسیکل والا لنو پڑیا تے پوچھے تے کوئی گڑی دے کاغزاد ہے نہیں تے اُلٹا کہنے لگا جناب تاڑکو کی کاغزاد نہیں تاڑکو کی دلیل ہے کہ موٹسیکل میری نہیں تے ایسا سوال پولیس وڑے اپسنو کانوالا اکل تواری کیوں ایس باتے کہ موٹسیکل اے لئے فیردہ ہے موٹسیکل دے کول ہوندی دلیل اید گونی چاہی دے پولیس وڑے نے پوچھنے پوچھنا ایس باتے رفع دہن انہا مقاماتے تسی کر دے جے تے دلیل ایسی تاڑ تو پوچھنے آہ بلکل مدی تسی جے دلیل تسی ہے جو تے پیش کرنے کوئی نہیں ہے چلو اگلی گال کر لیں امار صدیق صاحب ہاتھمہ آرہے ہیں اس طرح کر کے کوئی نہیں ہے سنو اس واسطے یہ بات کہنا کہ تسی جناوالا دلیل پیش کرو یہ اسی دلیل پیش کرنے ساڑھے ہوتے لازم نہیں بلکہ مدی اس مسئلے دن تسی جے دلیل تسی پیش کرو گئے حدیث مبارکہ جی روشنی اندر رسول کریم علیہ السلام علیہ وسلم مقدد جی روشنی اندر البینتو عل المدعی اور دوسری بات میرے فریق مقالب نے کی تھی اپنی جان شروع ہوا سے اندر اکود رفعی دین یہ شرائط اندر یہ بات ہے کہ فریقین کے درمیان جو بھی اختلافی رفعی دین ہے اس پر مباحثہ ہوگا اندر افتتادہ رفعی دین اسی بھی کر دیں تسی بھی کر دیں نہ اسی چھڑ دیں نہ تسی چھڑ دیں چونکہ اندر افتتادہ رفعی دین اسی بھی کر دیں تسی بھی کر دیں اتفاقی اختلافی ہے ہی کوئی نہیں اس واسے انہوں درمیان دے اندر لیا ہونا ایک خلط مبس اور شرائط دی مخالفت اس واسے اندر افتادہ رفعی دین ایک موضوع تو خارج اور شرائط دی مخالفت دے اندر تسی بھی پیش کر رہے جائے اگر تاڑک پر رکوع جان لیا رکوع تو اڑ دیا تیسری رکوع دے شروع دے اندر رفعی دین دی کوئی روایت ایسی نہیں جو تاہیات رفعی دینو ثابت کرے تب اس میں نے کہہ دا ساڑک پر نہیں آگی اگلی گال کرنا گے اور اگر تسی اس باتے رفعی دین اس باتے مناظرہ کرنا ہے کہ جنہ والا شروع دا رفعی دین کے اتفاقی نہیں اختلافی ہے انشاءاللہ اسے بھی گو کیوں کرنا مانگا اور جو روایت انہ نے مالک میں نوارس رضی اللہ تعالیم دی تلاوت کی تھی اس روایت تو قطن انہ دا دعویت ثابت نہیں اس روایت دیندر نہ چار مقام دے رفعی دین دا ذکر ہے نہ تاہیات دا ذکر ہے جب تک اپنے دعویت دے مطابق دلیل نہیں پیش کرنگے اصول مناظرہ دی روشنگ دے اندر یہ بات میں لوگوں کا عواموں ناس پر مونوارس رضی کر رہے ہیں کہ اس مناظرہ دا اصول ہے اصول ہے کہ جنہاں مدعی دعویت دلیل پیش کر دیں حضرت صاحب تو جو ادھر گفتگو میں تارنا کر رہے ہیں مرسلیق صاحب گفتگو تارنا کر رہے ہیں مدعی دعویت دعویت دلیل پیش کر دیں اور جس وقت مدعی اپنے دعویت دلیل پیش کر دیں پھر مدع لیں سائل مناظر مدع لیں وہ اس دلیلتے غور و فکر کر دیں ہاں جی میری مدعی نے دلیل پیش کی تی ہے یہ دلیل انہ دے دعویت دے مطابق ہے یا نہیں ادھر دلیل دعویت دے مطابق ہوئے ادھر دلیل دعویت نو ثابت کرے پھر مدع لہتے موارزہ لازم ہوندائے ابتال دلیل بادا تمامے ہی متمسکم بشاہدن یدلو اس باتے یعنی ایسے شاہد لین کے موارزہ پیش کرنا اور دلیل نو باطل کرنا بادا تمامے ہی جدوں دلیل تام ہو جائے جدوں دلیل مکمل ہو جائے جدوں دلیل مکمل نہ ہوئے جدوں دلیل تام نہ ہوئے مدع لہتے الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام والا ملا نبی عبادا افسوس کی بات یہ ہے کہ جس بھائی کو مناظرہ کرنے کے لئے لائیں ہیں اس کو بچارے کو قرآن کی آیت نہیں پڑھنی آتی پڑھتے ہیں وما آتاکم الرسول حضرت تلاوت درست کیجئے اللہ آپ کو ہدایت تصریف فرمائیں میری طرح میں نہیں بولنا برداشت کیجئے برداشت وائل بن حجر کی روایت پیش کی تفہیم الباری میں آپ کے علامہ غلام رسول لکھتے ہیں وائل بن حجر نووی حجری میں مسلمان ہوئے وائل بن حجر کی مالک بن ویرس کی اور حضرات جلسہ اصطلاح کی جب روایت آئی ہدایوں میں شاہبِ دایہ نے کہا محمول على حالة الكبری بڑا پہ پر محمول ہے اگر جلسہ اصطلاح بڑا پہ پر محمول ہے تو رسول والی رفاہ دین بھی بڑا پہ پر محمول ہے اور حضرات یہی پر بس نہیں آپ کے اللام سندھی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں سم مالک بن حویرس بوائل بن حجر ممن صلیم عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخرہ امور ہی فاروایت مررفع اندر رکوے ورفو من دلیل علاب بکائے ہی وبتلان دعوان نسکے ہی یہ مالک بن حویرس اور وائل بن حجر کی دلیل اس بات کی حجت ہے کہ رفو اے دین باقی ہے اور نسک کا دعوان باطل ہے یہ آپ کے حضرت ہیں جی میں سنیں میری طرن بھی طرن کے بات آپ طرن کے بات بولیں آپ طرن کے بات بولیں جی آپ بات کمی دیں میری بات سنیں آپ خموش رہے جب ہمارے مناظر کی طرن پوری ہوگی آپ کو کوئی اطراز ہے آپ کو حق کا حاصل ہے آپ کے اطراز کا میں جواب دوں گا وہ ترم کے بات بولیں گے آپ ترم کے بات بولیں گے آپ ترم کے بات بولیں گے اور پھر آپ نے بات سنیں بات سنیں ترم لازم ہدرات کہتے ہیں قرآن و حدیث سے باہر نہ جائے ابھی ابھی دوسری طرن کی اتدائی اتدائیش کہتا ہے کہا آگے آگے دیکھئے جی ہوتا گیا ہدرات کہتے ہیں قرآن حدیث پیش کریں اپنے بڑوں کا انکار نہ کریں یہ مناظرہ جھنگ ہے اشرف سیالوی صاحب لکھتے ہیں کہ مناظرہ میں مقدمات مسلمان تلختم پیش کیے جاتے ہیں الزام الختم الزام الختم بھی ما ہوا قائل ہو حضرات اور دوسری بات لکھا ہوا ہے لکھا ہوا ہے فریقین کے درمیان چوبی اختلافی میری ترن پوریوں نے دیں میری ترن میری ترن پوریوں نے دیں میری ترن تو پوریوں نے دیں تو کیا طریقہ مناظرہ کا مناظرہ کا کیا طریقہ ہے اہوتا فلائن نہیں اِنَّا فلائن ہوں اِنَّا فلائن اِنَّا فلائن ہوں اِنَّا فلائن اِنَّا فلائن ہوں یہ حضور کس نے جائے آپ کو چلن پوری ہونے دیں اس کے بعد آپ کو بولنے کا آتا ہے آپ کو کلے بولنے کا آتا نہیں آپ منادر سے مخاضر ہوئے ہیں آپ منادر سے مخاضر ہوئے ہیں مختصر ہوئے ہیں مختصر خود اگر یہ نہ صدر ہے نہ مراد محمد ہے نہ صدر نہ مراد یہ بولتے ہیں آت کے جو بولے ہیں نہیں ادھر سے سن لیں انہوں نے بات اپنی محمد کیا ہم تو دکھر دیکھنے آئے ہیں کیا ہے کسی بات پہنے بات پہنے بات پہنے کوئی نہیں بولے گا میرے سے اغیقے چھتا تھا میں نے انہوں ویزہ جو کوئی کہا ہے یہ شرائط کے مضان Diamond eb جو شرائط کے دلیاں andمر Valentine جب بھی شرائط آپ میں سن رہا ہوں آپ کی بات جواب دوں گا انشاءاللہ سن رہا ہوں سن رہا ہوں بات پوری ہو گئے اب بھی اب میرے بھی بات سنیں ایک منٹ ہوں صاحب نے اپنی بات مکمل کر لی ہے میں ان کی بات کا جواب دیتا ہوں شرائط مناظرہ دعویٰ جواب دعویٰ ذرا گوھر سے پڑے اور عوام بھی سنیں ویڈیو بھی بن رہی ہے جو دعویٰ ہے ہمارا اس کی طرف گوھر سے دیکھئے اس کو پڑھئے دھیان کیجئے اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے وقت رکوع جاتے وقت رکوع سے سر اٹھاتے وقت تیسری رکعت کے شروع میں رفویٰ دیان کرتے تھے مولانا صاحب نے یہ بات کہی کہ میں جو اس میں لکھا ہوا اس سے باہر نہیں جاؤں گا مولانا صاحب آپ نے مطالبہ آپ کے مناظر نے مطالبہ کیا ہے کہ چار رفویٰ دیانوالی اکتھی روایت دکھائیں اس شرائط کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے کہ چار رفویٰ دیانوالی روایت اکتھی دکھائیں گے پہلی بات تو یہ ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ مطالبہ غلط ہے اور ہمارے دعوے کے خلاف ہے آپ سب سے پہلے اس کی خلاف برزی کر رہے ہیں اور دوسرے نمبر پر یہ بات لکھی ہوئی ہے شرط نمبر آٹھ اور اس کی شک نوٹ لکھا ہوا ہے فریقین کے درمیان جو بھی اختلافی رفویٰ دیان ہے اس پر مباحثہ ہوگا اور تیسری بات ہے آپ ہمارے مناظر پر احتراج کر رہے ہیں اللہ کے بندے آپ کو اتنا ہی نہیں پتا قرآن و حدیث کی وضاحت ہی تو کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے آپ کس بات کا ان پر احتراج کرتے ہیں لہذا میں آپ کو اس بات کا پبند کرتا ہوں دعویٰ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر جو بندہ شور مچائے گا اس کو باہر نکالا جائے گا اگر ایک ہمارے بندے نے شور مچایا آپ کو ہم اگر ایک بندے کو باہر نکالنے کے پبند ہیں تو آپ سب کو باہر نکالیں گے پہلی بات تو یہ ہے دوسری بات یہ میں نے دعویٰ کے اندر جعویٰ پڑھ کے سنایا ہے اس میں کہیں یہ لفظ موجود نہیں ہے کہ ہم جو چار رفو جدین والی نوایت ہے اکٹھی دکھائیں گے جس طرح آپ نے کہا ہے نا درانے مناظرہ یا ترم کے بعد کہاں لکھا ہوا ہے اگر کہاں لکھی ہوئی بات آپ کریں گے تو یہ مناظرہ آپ آگے نہیں چلا سکتے اللہ کے بات سنیں ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مناظرہ پورا ہو اور لوگ اس بات کو دیکھیں کہ حد کس طرف ہے باطل پر کون ہے اور چار مقامات پر رفو جدین کا دعویٰ کس کا ہے اور اس کے اطرد نسخ اور ممانک کون ثابت نہیں کر سکتا ہم یہ بات آپ سے کہتے ہیں اس لئے اگر آپ صرف اس پر جائیں گے تو آپ مولانا نقصان اٹھائیں گے اب میں آپ سے درخواست کروں گا آپ کو کوئی اطراز ہے تو کریں وگرنا میری درخواست تمام احباب سے یہ ہی ہے کہ مرازے کو آگے چلنے دیں موقف 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 اگر اس پر رہی ہے تو منادرہ آ جائیں گے یہ آپ کو بات بات کا کیسے پتا چل گیا منادرہ آ جائیں گے آپ کو کیسے پتا چل گیا عجم معاملہ ہے عجم معاملہ ہے ابھی تو انشاءاللہ یہ موقع آئے گا ایک ہی طرح آپ کی گزری ہے تو ماشاءاللہ ماشاءاللہ چہرے کے تیور کتیل ہو گئے رنگت بدل گئی ہیں جی اور پسینے پہ پسینہ آ رہا ہے ابھی تو انشاءاللہ آگے چلیے تو دیکھیں کیا ہو رہا ہے اور پھر یہ بھی بات دیکھ لیں آپ نے یہ جو کہا ہے پوچھ کے تو آپ دکھا رہے ہیں نا چہرہ یہ بھی دیکھ لی ہے چہرہ دوبارہ بھی دیکھیں گے ہم انشاءاللہ اس کو اس کے انداز کیا بنتے ہیں اچھا یہ بات جو آپ نے کہی ہے کہ اس میں جو لکھا ہوا ہے اس کے مطابق انہوں نے آپ سے سوال کر لیا تو آپ نے کہا سور مناظر کے خلاف کیا ابھی آپ کے مناظر نے ان سے کتنے مطالبے کیے اور وہ کتنے مطالبے اس میں لکھے ہوئے تھے اوروں کے عیب بے شک دونڈتا رہ رات دن چشم عبرے سے کبھی اپنی بھی سیاہتاری دے تھا اپنا بھی اندازہ کرو ذرا کیا ہو رہا ہے بات ہے کہ حدیث کی آپ اس بات پہ آئیں جو آپ نے لکھا ہے اور انشاءاللہ میں خود ہمارا مناظر آپ کو مجبور کرے گا کہ اپنا دعویٰ حدیث سے ثابت کرو اور انشاءاللہ نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں اللہ کے فضل کریں بس یہی کرتے رہو گے اوہ کچھ نہیں ہوگا اور یہ بات یاد رکھو جب آپ اپنا دعویٰ ثابت نہیں کرو گے تو ہمارا جواب دعویٰ خود بخود ثابت ہو جائے گا بسم اللہ خیر پہلے میں نے سعی بخاری سے مالک بن حویرس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت پیش کی پھر وائل بن حجر کی روایت پیش کی کہتے ہیں پہلی میں اختلاف نہیں میں نے حوالہ بھی دیا عبارت بھی سنائی یہ میرے پاس فتاہ عالم گیری ہے صفحہ نمبر 81 ہے اللہ اکبر کہا رفیدین نہیں کیا تو نہیں کرے گا حدیث ہے نبی نے اللہ اکبر کہا پھر رفیدین کیا فقہ انفی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے خلاف کہ اللہ اکبر کہا رفیدین نہیں کیا تو نہیں کرے گا اب پہلی بھی اختلافی ہے رکو جاتے کی بھی اختلافی رکو سے سر اٹھاتے کی بھی اختلافی اور دو رکھت کے بعد میرا دعویٰ آپ نے غور سے نہیں پڑا نماز شروع کرتے رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے تیسی رکعت کا آغاد میں رفعہ جائن کرنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے اب تاہیات بمانے ہمیشہ کی بنیاد کس چیز پر ہے کہ ترق نسخ ممانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں لہذا تاہیات بمانے ہمیشہ ہے اور یہ بات یاد رکھو آپ نے باقی تدلو اب پڑھو ہم سے آگے جامعہ محمدیہ میں داخلہ دے وہ دارے کس کو کہتے ہیں من نصب نفسہ خلافا للمدعی آپ کے ذمہ دو چیزیں ہیں ایک مدعی کا نقیز وارد کرنا دوسرا اپنے موقع پر ظلیل بیش کرنا جا کے صلی منازعہ تو پڑھو اور کہتے ہیں الزام خص جی میں سونتا لیں بھئی اپنی طرن میں بولیے اپنی طرن میں اب کہتے ہیں الزام الخص میں بیما ہوا قائل ہو یہ تو نبی کی سنت ہے اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا کہتے ہیں میں گو رہا ہوں میرا بیٹا کالا ہے نبی پاگ نے فرمایا اونٹ ہیں ہاں سرک بھی ہیں ہاں وہ کہاں سے کن سے باز وہاں من باز اللہ کے پیغمبر نے دھر سے دلیل دے کر مسئلہ سمجھایا اور اگر حدیث نہیں مانتے اپنوں کی تو مان لو علامہ سندھی کہتے ہیں منصوب کا دعویٰ باطل ہے مالک بن حویرس وائل بن حجر کی حدیثیں ثابت کرتی ہیں اللہ کے پیغمبر نے رفع دے ہمیشہ کیا ہے اور حضرات بھائی ابھی وقت رہتا ہے وقت رہتا ہے کیا ہو گیا نحمدہو نسلی علیہ رسول کریم ام آباد دوستانے کے عامی قدر سمات کرنا پہلی میرے مقالب نے جناب علیہ اس بات سوال اٹھایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تکبیر کہنے پھر رفع دین کر دے میرا جناب عمر صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس بات کوئی صحیح صریح مرفوع حدیث پیش کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے تکبیر کہنے بات رفع دین کر دے اور بہت مراد بہت گرہ ہے بہت مدر کے بہت للمکان ہے یا بہت قریب ہے اور یہ بات بزار کرنی ایک ہے دوسری بات ہے کہ انہ نے تکبیر ارام دے بارے اس بات دی جہاں فتاوہ عالمی چوالہ پیش کیتا کہ تکبیر تحریمہ دے وقت رفع دین سادہ تے تاڑے اخترافی ہے اے میرے ہاتھ دے اندر امام ابن المنظر رحمت اللہ علیہ دی الاجماع کتاب موجود ہے امام ابن المنظر رحمت اللہ علیہ نے اس جہاں در اجماعی امت اجماعی مسائل میں بیان کر دیا ارشاد فرمایا وَعَجْمَعُ عَلَىٰ أَنَّ نَبِيَّ صَلَّى اللَّهُ وَلَيْهُ وَسَلَمَا کَانَ يَرْفَوْ يَدَيْهِ اِذَفْتَتَحَ سَلَات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وَسَلْمَا دی پوری امت دا اس بات اتفاق ہے کہ جس وقت نبی کریم علیہ صلی اللہ علیہ نماز شروع کر دے تے نماز شروع کر دے وقت رفع یدین کر دے اس بات رفع یدین کرنا کہ امت دے اندر اجمائی عمل ہے اور اے امام نبی رحمت اللہ علیہ نے شرع مسلم دے اندر اس رفع یدین دی حقیقت بیان کر دے انشان فرمایا اجتامات الامت علی استحباد رفع یدین اندہ تقبیرات الاحترام تقبیر اولاد وقت تقبیر اولاد وقت رفع یدین کر دے پوری امت دا اتفاق ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری امت اس بات متفق ہے کہ تقبیر اولاد وقت رفع یدین کرنا یہ مشروع ہے اس بات اے بات فتاوہ عالمگی نہیں تھا یہ حوالہ پیش کیتا اور اس حوالے دے اندر اے بات یہ سراحت نہیں کہ کسے بندے نے جان بود کے اچھے دیں یا ساون چھڑے اے نہ تصریح پیش نہیں کی تھی جبکہ اس مقام تے لفظے نے کہ جو ایک بندے دے کی اس نائے تقبیر فتاوہ عالمگی دا مقام کھل لفظ مجود نے کہ اگر تقبیر کہن دیا کہن دیا اس بندے نے یاد آ گیا کہ میں رفع یدین نہیں کیتا فرماندہ نے اوہ دو بھی رفع یدین کر لے گا تو اوہ صاحب دی حالت اندر ایک جوزی بیان کیتی ہے کہ کسے بندے کو ساون پول کے انتہ افتاد رفع یدین ترک ہو گیا تے کیا ہن اوہ تقبیر کیا بیٹھا ہے نماز شروع کر بیٹھا ہے کہ کیا اوہ دوبارہ رفع یدین کرے گا واپس پلکے کے نہیں وہ نہ کہنے نہیں اگر انہ دا جواب ہاں کے اندر ہے کہ جنہ والا رفع یدین کرے گا اس مسئلے تے حدیث پیش کر دیں اگر اے کہنے کہ فقہ انفی حدیث دے خلافے اے اس مسئلے تے اے دی مخالفت انہ حدیث سے مرفوع پیش کرن تائن دا موقع ثابت ہوئے گا ورنہ انہ دا اعتراض اور اعتراض کرنا لگا اور باطل قرار پر امت دے اندر اتفاقی معاملہ ہے اخترافی نہیں امریکن نے اختراف فتابہ ابن تیمیہ دے اندر انہ دے ممدو ابن تیمیہ نے اے بات واضح تاوٹ لکھی وَلَكِنِ الْأُمَّتُ مُتَّفِقَتُنْ عَلَىٰ أَنَّهُ يَرْفَعُ الْيَدَيْنِ مَا تَقْبِیرَةِ الْإِفْتِطَاعِ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اندھی امت دا اس بات اتفاق ہے کہ جس وقت نماز شروع کیتی جاوے تقبیر اولا دے وقت رفاہ دن کیتا جاوے لہذا متعدد کتابان دے اور میں اندر کرچو ثابت کر دیتا کہ اندل افتتا رفاہ دین کرنا اس دے ہوتے پوری امت دے اتفاق ہے اور مناظرہ اتفاقی رفاہ دین تے نہیں بلکہ شرائط دندر تے مناظرہ اختلافی رفاہ دین تے لہذا ساڑھے تینہ دے درمیان اختلافی رفاہ دین رکوت جان دیا رکوت اور دیا تیسی رکت دے شروع دے اندر رفاہ دین کرنا ایک اختلافی ہے اگر میرے مدنی مناظر دے کھوڑ اس مسئلے کے روایت موجود ہے کہ بسم اللہ کر کے چار مقام دی روایت پیش کرنا جے دندر وسالے باق مال تک رفاہ دین دا ذکر ہوئے اگر اس مسئلے تے اے اینا شرائط دین روایت پیش نہیں کرن گے اینا دا دعویٰ ثابت ہوگی گا نہیں اور چری کے انہاں نے صحیح بخاری چوہ حضرت مالک بن حمیرس رضی اللہ تعالیٰ پیش کی تھی اس روایت دندر نہ تے چوتھے مقام تے رفاہ دین دا ذکر رہے اور نہ جناب اللہ تاہیات رسالے باق مال تک رفاہ دین دا ذکر رہے جب تک اے اپنے دعویٰ دلائل نہ ثابت نہیں کرن گے میرے کو اگر دلیل دا مطالبہ کرن گے انہاں دلیل دا مطالبہ لگو باطل یہ احترام کہ اندہ تکبیرہ تل احرام کیا لفظ ہے ذرا نبی سے دوبارہ پڑے مولانا انوار انفی صاحب کسی عالم آدمی کو لے کر آئیں جسے عبارتیں بھی آتی ہو کیا پڑھتے ہیں ولیکند الامتو لیکنہ کیا ہے عمل کیا کرتا ہے ولیکند الامتو یہ عرفیں کیا ہے لیکند اپنے عسم کو کیا دیتا ہے اپنی طرح میں بتائیے گا اپنی طرح میں لیکند پہلی اپنی طرح میں بولیے وقت کھوڑے گی وقت پاتے گی وقت کھاٹے گی آپ اپنی طرح میں صدرہ منادر سوال اپنی طرح میں کر رہے ہیں نا وہ وہ اپنی طرح میں جواب دیکھ سوال کو انہوں نے بھی کیا کیا یہ دربیان میں روک کے ان کو شروع کر دیتے ہیں جواب سوال تو انہوں نے بھی کیا ہے نا سوال شرائطیں منادر رکھتا ہے سوال شرائطیں منادر رکھتے ہیں نا چودی صاحب اپنے صاحب ہیں اپنی طرح میں آپ نے جو رس کہہ رہا ہے بتائیں جناب صدر آپ بتائیں کہ انہوں نے کتنے سوال کیا ہے نہیں انہوں نے کتنے مرتبہ کہا ہے کہ اس کا جواب دے اس کا جواب دے یہ بات کریں انہوں نے ساڑے بڑے ہیں جناب صدر اور انہوں نے کتنے مرتبہ کہا ہے ہمارے بڑے ہیں جناب صدر اور انہوں نے کتنے بڑے ہیں جناب صدر اور انہوں نے کتنے بڑے ہیں دی حضرات پوجہ کیجئے اب آپ یہ حوالہ پیس کرتے ہیں ابن المندر رحمہ اللہ کی الاجمع کا یہ الاجمع تو الحمدللہ آپ نے یہ پھر تسلیم کر لیا کہ آپ اجمع کے مخالف منکر ہیں کیوں لکھا ہے اللہ اکبر کہا رفل دین نہیں کیا تو لم یا کے بے یہ عبارت ایسی حالت میں پھنسی ہے آپ اس کا جواب نہیں دے سکتے قیامت کی صبح تک میں دے سکتے ہیں اب حضرات جی حضرات اپنی طرح میں بولیے گا حضرات آپ توجہ کیجئے رسول اللہ نے ایک رکت پڑھی اہل حدیث ایک رکت فکر پڑھتے ہیں رسول اللہ نے دو پڑھی ہم دو بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ نے تین پڑھی ہم تین بھی پڑھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چار پڑھی ہم چار بھی پڑھتے ہیں الحمدللہ انہوں نے یہ تو تسلیم کر لیا کہ رکو جاتے بھی ہے رکو سے سر اٹھاتے بھی ہے اور تین والی تو مان لی انشاءاللہ چوتھی بھی مڑھا لگا چوتھی بھی اور کہتا ہے تاہیات نہیں اور میں نے بتایا نبی نے کیا صحابی نے کیا تابی نے دیکھا نبی نے چھوڑا ہوتا صحابی چھوڑ کے دیکھ تابی کبھی نہ دیکھتے تابی کا دیکھنا بتاتا ہے تاہیات جواب نہیں آیا اور آئیں چار مقام کی روایت یہ میرے ہاتھ میں ابن حبان ہے حق اکبر علیہ محمد ابن عساق ابن خزائمہ و عمر ابن محمد ابن مجیر و محمد ابن عساق السقفیو کالو حدثنا محمد ابن عبدالعالی اسنانیو کال حدثنا موتامر ابن سلیمان کالا سمیتو بید اللہ ابن عمر اور ابن شہاب اور سالمین اور ابن عمرہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو کان یرفو یدے ازا تکلت کی صلاح و ازا آراد انجر کا و ازا رفا را سو من رکوئے و ازا کام من رکاتینے رفا یدے فی ذالکہ کل ہی حضب المن کے بید اور یہ سند پر بھی ذرا گوھر کرنا یہ سند پر بھی چار مقام یہ ابن حبان کی سند ہے ابن حبان کی ابھی بخاری پیش نہیں کی ہے ابن حبان ہے نماز شروع کرتے نبی پاک رفا یدین کرتے رکو جاتے رفا یدین کرتے رکو سے سر اٹھاتے رفا یدین کرتے اور تیسری لکت کے شروع میں اللہ کے پیغمبر رفا یدین کرتے اور حضرات چار مقام کی یہ میرے ہاتھ میں ابن خزیمہ ہے ابن خزیمہ ہے یہ ذرا توجہ کے ساتھ سنئے حضرات سوال نمبر 344 اکبر نابو طاہر حدث نابو بکرن حدث نابو سنانیو اکبر نموت امرو تعالی سمیت ربید اللہ ان ابن شاہ ون سالمین ان ابن عمرہ ان ابن نبی انہوں کہانا یرف و یدئے ازادکالا فی السلام و ایدارات این یرکا و ایدارا فرات امین رکوے و ایدارا فرات این یرف و یدئے فی ازالی کا کلی حضور مند کے بین نبی نماز شروع کرتے رفائی جان کرتے رکو جاتے رفائی جان کرتے رکو سے سر اٹھاتے رفائی جان کرتے اور جب دو رکتوں سے کھڑے ہوتے تو رفائی جان کرتے اور لے ہوت ہاں جی محمد کی مات محمد کی مات چار مقام والی بیوائیت کا مطالبہ پورا کر دیا اور اگر آئیے بخاری بینہ عشق جو پڑتے ہیں بخاری آتا ہے بخار ان کو آتی نہیں بخاری حضرات پرہ توجہ کیجئے امام بخاری رحمت اللہ رہے ہیں یہ ساتھ بھی روایت ہے صحیح بخاری سے صحیح بخاری سے پیش کر رہا ہوں امام بخاری رائمہ الباری اہل حدیثوں کے امام سید ویان کرتے ہیں باب العلاء اینا یرفو یدئے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم شوہبنی زوریے صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ 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 عمرہ رضی اللہ علمہ اور حضرات توجہ کیجئے کیا بیان کرتے ہیں اگلی حدیث میں وائدہ کاممیلہ رکھتا ہے انہی رفع یدئے دورتوں کے بعد رفعیدہ کرتے ورآبہ ذالک ابن عمرہ یا نبی ہے حضرت عمرہ رضی اللہ تعالی آنو کے بیٹے عبداللہ بن عمرہ مصطبی سنت کہتے ہیں نبی پاک نبیہ سے نحمدہ ورنسلی اللہ رسول اہل کریم سب تو پہلے جناب میں بات عزت کرنگا یہ دوجہ نہیں کرتی ہیں کنیس ہوگی ہیں دیکھیں در آپ کی نہیں کرتی ہیں امام ابن المنزد دی کتاب کا نام الاجمع اجمع نہیں یہ یاد رکھنا ہے یہاں تسی بول لیا اور عمرہ نے حضرت مالک میں ہمارتی رویت پڑھی ہے سلوک ما رعائیت مونی اگر گلتیاں لفظیں نہیں کرنی ہیں تو تسی بچ کے نہیں جا ساکتے سلوک ما رعائیت مونی رعائیت مونی یہ تھے کوئی نہیں آگا رعائیت مونی حمزہ ہے یہ یاد رکھنا اور اس کا بات میں نے پہلے پتا سی اور میں پہلے ساڑھے دوستوں نے داست چکے ہاں کہ میں اس باتیں واضح توڑتے کہنا چوننا ہے کہ بابیان نے کوئی چار مقام دی رفاہ دین دی رویت نہیں کہ جنہی آ جا کے پڑھی ہے او کیے ضعیف اے بابیان اے مولوی اے نورال اینین زبیر زیدی نورال اینین نورال اینین جنہی دین تو اس بیر زیدی صاحب کی فرمون دینے صحیح ابن خزیمہ چو چار مقام دی روایت امت صدیق صاحب نے پڑھی صحیح ابن حبان چو چار مقام دی رفاہ دین دی روایت پڑھی تے اے دین در پتا کون ہے شیر ببر بابا ابن شہاب زوری اس روایت کی سند اس روایت کی سند زہری کی تدلیس کی وجہ سے ضعیف ہے لہذا ایسے بابیو بابیو سعید حصہ پڑھو اور خدا دی قسمیں میں اپنے شیوکتی مجودگی دین کہنا چونہیں سورج اپنے مقام تو جگہ چھٹ سکت گئے زمین ٹکڑے ٹکڑے ہو سکتی ہے لیکن چار مقام دے وسال باقمال تک دی صحیح حدیث وابی پیش کر سکتے بڑا پڑھ کے نے بڑا پڑھ کے نے چار مقام ثابت ہو گیا تے چار مقام حدیث زیف دینا ثابت ہوئے یہ صحیح نہیں بہت سور سنتے تھے پہلوں میں دل کا بہت سور سنتے تھے پہلوں میں دل کا جو چیرہ تو قطرہ بھی لہو کا نکمہ لکھا ایک عمر صدیق صاحب بابیویں دے مناظرنے تے اشتہانت لیکن سلطان المناظرین اور میں خدا دی قسمیں جامنے نیمے دے مریصدہ طالبیل میں اے بات رہا دیکھنا میں جامنے نیمیاں دے اندر اور دلائل تنے صاحب میں جامنے نیمیاں دے اندر اجے دیزیر تعلیم پڑھیں اے سلطان المناظرین لیکن اپنے شیوک دی مجودگی دے اندر میں واضح طورتے کمانگا انشاءاللہ تبارک وطالہ تین کینٹے کی دس کینٹے بھی ہون تے عمر صدیق صاحب چار مکام دی سہی رویت پیش کر سکتے اپنے خزیمہ دی پیش کتی زہیف ہے اپنے ہبان دی پیش کتی زہیف ہے تے او زہیف ہے جنہوں اینہ دے بہت پڑے محدث زہیف زہیی نے لکھیا اے سروایت کی سنت زہری کی تدریز کی اے سروایت کی سنت زہری کی تدریز کی وجہ سے زہیف ہے اور صفحہ ایدہ نورل اینلن صفحہ ایسو ٹھارہ میں کہلے زہری کی کتی یاد رکھنا زہری یہ دونہ رویتہ زہری موجود ہے اور زہری آنے دینا رویت کا آنے دینا ہے گی کر لو صفحہ ایسو ٹھارہ ہاں جی کرو بسم اللہ کر کے صفحہ ایسو ٹھارہ اے پہلے سنو یار گال سنے کرو عواملوں کی کہنے نے جی بخاری 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 لیکن بخاری چو چار مقام میں ثابت ہوئے نہیں پتہ چلے آج بخاری بھی اینہ دا ساتھ چھٹ گئے نہیں آج بخاری نے ساتھ دیتا نہیں جی بخاری ساتھ دن دے اے چار مقام دی سہی رویت پڑ دے لیکن چار مقام دی سہی رویت پڑی نہیں تے جیڑی پڑی اچھا اے کے بھی کہنے نے کہنے نے عشقی جنہوں نے لفظ ہدی اچھ نہیں آیا آج خود ہی وہاں بھی انہیں بولتا ہے بینہ عشق نبی کے بینہ عشق نبی کے جو پڑتے ہیں بخاری اب آپ یہ تسید عشق نبیسے خلاف شرح سمجھ دیجئے آج کے میں صحیح ہو گیا ہے آج کے میں صحیح ہو گیا ہے اہنو کہنے مو مانگی موت اہنو کہنے مو مانگی موت اور انشاءاللہ اتبار پہ تعالی اور جلی رویت بخاری صفحہ ایک سو دو تو پڑی صحیح بخاری ایک سو دو تو پڑی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث نہیں حدیث نہیں ثابت کریں گے دلائل دینار اے امام بخاری تے شاگرد امام ابو دعود سنے ابی دعود جلد ایک صفحہ ایک سو پندرہ تے لکھتے نہیں جلی رویت اینہ نے پیش کی تھی کہنے نے کالا ابو دعود اے صحیحو کول ابن عمران لئی سب مرفوع ان اے صحیح بات اے یا کہ جلی بخاری تھی چار مقام اڑی رفع دین دی عمر صدیق صاحب نے رویت پڑی اے نبی پاک دی حدیث نہیں اے ابن عمر دا اپنا ملے اللہ علیہ وآلہ 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 و اکبرانی سالم ابن عبداللہ زوری کی تحديث و تخبیر اخبار سالم بن عبداللہ سے ثابت ہے مسند حمیدی میں بھی اور صحیح بخاری میں رب دلدلال کی قسم کائنات کا سب سے بڑا جوچ یہ جامعہ نظامیہ کے طالب علم کو لاکر بلوایا جاتا ہے مشاہد کی موجود میں جامعہ نائمیہ کے طالب علم کو حضرات توجہ کیجئے جامعہ نائمیہ کے طالب علم کو یہ مشاہد کی موجود کی میں حضرت ذرا توجہ کیجئے ابن جریج شید ابو حریرہ کی روایت میں ہے آپ نے عبداللہ بن عمر کی روایت میں لاکر جڑا کی ہے قیامت کی صبح تک حضرت توجہ کیجئے قیامت کی صبح تک زوری پر توجہ کیجئے آپ نے زوری پر تدلیز کی جڑا کی ہے یہ روایت عبداللہ بن عمر کی نہیں ہے اور یہ سن لیجئے سن لیجئے سن لیجئے اگر روایت عبداللہ بن عمر میں زبیر علی جائی نے زوری انسالیم کو ضعیب لتا ہو رب بیت الجرال کی قسم شکست رہ دوں گا دس لاکھ نام دس لاکھ نام دس لاکھ نام اے بھئی اتنے جوج دس لاکھ نام کتاب اتنے بونتر گئے ہیں اپنی کتاب یہ باز ہے وہ چھوڑ کر یہ لے رہے ہیں حددہ صلوح میں دیو سنو حددہ صلوح میں دیو امام امیدی رحمت اللہ نے غصہ کر دیا نے غصہ ہی فوکتی آجے سہار ہی فوکتی آجے جو غلطیاں ہیں ان کا جواب نہیں دیا جناب آپ اپنی صلاح کیجئے بحمد اللہ فقیر نے ٹھیک پڑا ہے امام امیدی روایت لے کر آئے ہیں عبداللہ بن عمر کی نماز شروع کرتے روایتین کرتے رکو جاتے روایتین کرتے رکو سے سر اٹھاتے روایتین کرتے اور حمیدی کے ذاستے کے ساتھ امام اسبہانی رحمت اللہ رہ کے المستقرچ ہے یہی حمیدی کی سند ہے حددہ صلوح علی محمد بن عمر بن حسن حددہ صلوح ابن موسیٰ حددہ صلوح حمیدیو اور توجہ کیجئے حددہ صلوح عبداللہ بن عحمد بن حنبل حددہ صلوح عبی حددہ صلوحان جینہ حددہ صلوح زوریو حددہ صلوح علی محمد بن حسن کہتے ہیں حضرات توجہ کیجئے وزابہ الہزالک الحمیدیو فی ملن یرفا یدہ علی حدیث ابن عمرہ انت صلوح فاسدتن او ناکزتن امام عمیدی کہتے ہیں جو عبداللہ بن عمر کی حدیث سن کر فائدین نہ کرے اس کی نماز فاسد ہے اس کی نماز ناکز ہے اور حضرات ذرا توجہ کیجئے یہ صحیح بخاری اور صحیح بخاری کی اٹھاؤ دوسری حدیث کیا ہے اور جب سما ثابت ہو جائے گا ہزار کروڑ جناب یہاں نا ہے تو مزیر نہیں ہوتا پڑھ کیا ہوتا حالی بیلن بیٹا میرے پاس آجانا اور آو ابو دعوت ابو دعوت ابو دعوت یہ فقد الوقی صلیب المسیر شریف کوٹر بھی کیے حضرات توجہ کیجئے کہتے ہیں جب مرفوکہ دارت ہو حکم مرفوکہ ہوتا ہے موقوف کا نہیں اور اگر صحیح بھی کہتا ہے نبی کی حدیث ہے تو صحیح بھی کی نہیں مانتا وہاں بھی صحیح بھی کی مانتا ہے سننا سننا امام ابو دعوت اور امام ابو دعوت یہ کہتا ہے بخاری کی سرد کو کہا موقوف اللہ کی قسم اگر ابو دعوت نے بخاری کی حدیث کو موقوف کہا دس لاکھ نام دوں گا آگے امام ابو دعوت لہتے ہیں کیا روایت ان محارب ابن دیسان ان ابن عمرہ قالا کہانا رسول اللہ ازاق آمین اللہ کہتا ہے انہیں قد برا برا پیدے ابو دعوت لے کر آئے دورتوں کے باب کھڑے ہوتے طرف اے دین کرتے ہیں حضرات توجہ کیجئے یہی پر بس نہیں ہے عمر صریف صاحب فرما رہے نے تُسی بوندل کہہ جے جیڑا بوندلیا ہوئے نا اور ابن بار نہیں کہن دا یاد رکھنا جیڑا بوندلیا نہ ہوئے ابن بار نہیں کہن دا ٹھوک کہا گیا موچ زہدت توجہو فرما حضر صاحب بار اللہ تا نام ہے ابن بار دا مطلب ہے اللہ تا پتر ہے امام ابن ابل بار ابن بار نہیں ایک کلمہ کفریہ ہے ابن بار کہنا کلمہ کفریہ ہے ایسی کلمہ کفریہ ہے ایس کلمہ کفریہ دی توبہ کرنی پووے گی اور دوسری بات ہے تیس چھاپ بھی پہلی گالے اے الحدیث احل حدیث ہے کہ جو کہ یہ بابی اسی بابی نہیں اسی حدیث ہے آج خود اپنے موہوں مان گئے اسی بابی ہیں آج موہوں مان گئے بابی ہیں اور کہیں گے ایک بابی تھا مانا کیے محمد بن عبدالباب نجدی دے پیروکار وہ مانا اور کیا کہ بابی سے آبی نو مان دے نے حضرت صاحب اگر بابی سے آبی نو مان دے اندے کہ کتاب بجرہ لیکھ دے کولے سی آبی حجت نیست ہے اور بابیہ نہ کیتا ہے اور سی آبی دا کول حجت نہیں لا تقوموں میں ہی حجت ان لیں سی آبی دا کول تو حجت نہیں پڑھیا لیں اور سی آبی دا ایک طرف تاڑے جونہ گڑی نے لکھا ہے کہ اگر نبی اپنی مرضی نہ بول دا ہے نا کہ او دی بھی گالش شریعت اندر حجت کوئی نہیں اور بابی دا نبی دی کالوں نہیں مان دے سی آبی دی کالوں کے میں منن گے اس واسطے اور دوسری باتیں نہ کئی ابو دو دن اے طریقہ محمدی میرے کوہچ موجود ہے اور دوسری باتیں نہ نہ کیتی جنہوالا ابو دو دی سند نہیں دا توجہوں کہ ابو دو دی سند نہیں میں سندہ نام نہیں لیا ایک دینہ نے کہا نورالعینہ اندر کیتی نورالعینہ اندر زبیل زئی صاحب نے ابو حریرہ دی روایتیں زوری دی تدلیز سے جلا کیتی ہے میں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ دی روایتہ نام نہیں لیا میں صرف زوری تھی تدلیز دے حوالہ دینا جال کی تھی کہ زوری اس روایت دینا مدلس ہے اور تدلیز اندلہ روایت کر رہے نے اس وقت سے اور روایت ضعیف ہے اور ابو تہود رحمت اللہ تعالی نے امام بخاری دی پیش کردہ ابن عمر رضی اللہ تعالی اس روایت دے بارے اپنا موقع آج دے چودہ سو سال بعد باپ یعنی امام بخاری دے ابو تہود کہ انہوں نے سمجھنا سی امام بخاری دے کہ انہوں نے سمجھنا سی امام بخاری دی اس روایت دے امام ابو تہود نے سمجھا کہ امام ابو تہود کہنے نے اصل گل اے آ صحیح گل اے آ صحیح ہو قولو ابن عمرہ لئیسہ بے مرفوع ان میں کہنا میں اپنے استاد کو چونکہ حدیثہ پڑھیں صحیح بات اے آ کہ اے ابن عمرہ اپنا عمل ہے اے نبی پاک دی حدیث اور اس بات تو دوسری جل پرو فتح الباری دے اندر اور دوسری بات انہوں نے کی تھی جناہ والا تو جو اے سا دی دے اندر اے سند ہو نہیں میں سند ہی گال نہیں کی تھی اے سند دے اندر اوہی راوی ہے جیڑا راوی بخاری دی سند دے اندر ہے اور اے میں قل فتح الباری امام ابن حجر اسکلانی رحمت اللہ لہ دی امام ابن حجر اسکلانی پرمجنے وہاں کل اسمعیلیو ان بعد مشایخہی انہو او معا الہ انہ عبدالعالی اختع فی رفعہی کہ اس روایت دے اندر عبدالعالی رابی نے اس روایت نو مرفوع بیان کنچ گلتی کی تھی اصل دے اندر اے روایت مرفوع نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا عمل نہیں بلکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا عمل ہے اور پتا چلیا کہ بابی ابن حبان دی روایت پیش کر کے ابن خزیمہ دی ضعیب ریطہ پیش کر کے اپنے موقع بلو ثابت کرنا چوندے نے اور صحیح بخاری جلد اول صفیت سو دو تو جو روایت ابن عمر رضی اللہ ہوتاں دی پڑی وہ بھی ابن عمر دا اپنا عمل کے تو لے اور نبی پاک علیہ السلام دی حدیث نہیں میں پھر انہوں مطانقہ کرنگا اپنے دعویت مطابق جو دعویت لکھے اشرائد لکھی ہیں دلائل قرآن اور حدیث سے صحیحہ سے ہوں گے ایک دلیل عمر صدیق صحیح ایک دلیل جو دعویت مکمل اور کامل اتر دیا ہوئے ایک دلیل پیش کرو جس روایت دے اندر چار مقام تے رفعیدین دا ذکر ہوئے اور اثرات ہوئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں چار مقام تے رفعیدین تا حیات یعنی وصال تک فرمائے لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے انشاءاللہ تبارک پہ تعالی مناددہ وقت ختم ہو جائے گا اور یہ تین کھنٹہ کی دس کھنٹہ ساری رات بھی لگے رہے ہیں ایک چار مقام دی وصال باق مال تک ایک رویت بھی پڑھ سکتے امین اس وقت سے عد بخاری میں میں ساتھ چاہتا حضرت مالک بن حمیرس رضی اللہ ہوتا مالک بن حمیرس رضی اللہ ہوتا عرمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ ملہ نبی عبادہ حضرات توجہ کریں زوری کی تدلیس کا جواب کہ زوری کی تدلیس یہاں نہیں یہاں تحدیس ہے اور میں نے ابن حبان ابن خزیمہ بخاری سے ثابت کیا نوٹ نہیں کرتے اور دس لاکھ کا انام دیا ہے شیر مادر کی طرح حضم کر گئے اور میں نے کہا اگر امام دعبود نے بخاری کی رواد تو محفوف کہا ہو رب دلدلال کی قسم شکست لکھ دوں گا اور امام ابو دعبود رحمت اللہ علیہ نے صحیح سنت کے ساتھ دو رکھوں کے بعد کھڑے ہو کر رفائدین کرنے کی حدیث نقل کی ہے آگے ذرا اس کو بھی پڑھئے آگے اسے بھی پڑھئے اور کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہتا ہے لگتا ہے بھائی آج جھوٹ ان کے نصیبے ہیں کیا حقل اسماعیلی وانباد مشایخ ای انہو اوما الہ انل عبدالعال اختافی رفی ای میں نے کئی سنجھے پڑی جن میں عبدالعالہ نہیں تھا آئے ذرا اس بات کی طرف بھی غور کرو اور حافظ ابن حجر کیا کہتے ہیں حافظ ابن حجر کہ حضرت عبداللہ بن عمر تو چو مقامہ دیر فائدین بھی آونتی ہے آئے 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 یہ فتر باریدہ نصرہ تو ایڈے کول بھی ہے تو ایڈے کول بھی ہے جی تو تُوزا پیش کیتے ہو دیا غلییں لے رہا دیا غلییں ہی محصد کے جائے دی بھونتر گئے ہو دیا غلییں لے رہا سنو حضرت صدح جو کیجئے مصنق یہ بھی یہ بانا ہے آج آئے لے حدیث تے حضرات توجہ کیجئے حضرت عبداللہ بن عیوب المقربی و سادہ بن نصر ساتان بن نصر یاد رکھنا رابی کا نام و شویب بن عمرین فی آخرین حالو حدثنا صفیان منو جائنا انیز دورین سال منہ نبی کالا رئیتو رسول اللہ از ابتدر صلاح رفع یدیتا یو حضرت بھی ما و کالا بازم حضروں ان کے بے و ایزا آراد انجرک و بعد ما یرفو راتو منو رکوے لا یرفو ما و کالا بازم ولا یرفو بہین سیدہ سین والمانا واہ گندا سادہ بن نصر کی یائی روایت سنن قبرہ سنن قبرہ نسائی اور حضرات توجہ کیجئے ایک کسر انفیتے رضا کانیتے محمدی مزیلتے بحمدی کی گھنٹہ ہیں لے یہ صلت توجہ کیجئے سادہ بن نصر کی روایت ہے اور حضرات توجہ کیجئے سادہ بن نصر کی روایت سوہ نمبر تین سو اکاسی سنو قربہ کی حدثنا اکبر رب الحسین و بشران الادلو بگدار انبالا اسماعیل بن محمد السفار وابو جعفر محمد بن عمر رضا قالا حدثنا سادان بن نصر حدثنا سویان بن جینہ ابو بانا والی وہی سند آیا موجود ہے سادان بن نصر کے واضح سے وہی راضی ہے علی زوری انسال من عدی ہے قالا رہیتو رسول اللہ اصر سلمہ عزب تدہ صلاح رفع یدئی فتح یو حاضر من کے بھئی وائیدار آدھیں یرکا ببادا ما جرفو من رکوے ولا جرفو بین السجدہ نماز شروع کرتے بھی رفع دین رکو جاتے بھی رفع دین رکو سے سر اٹھاتے بھی رفع دین اے سیکھ کی آئینے کہ ایک رویت رویت نہیں آئی تُساں کہیں دیا جانا ہے میرے راتاں پڑ دیا جانا ہے لوگ کا اہلہ دی سندیا ہی جانا ہے لوگ کا اہلہ دی سندیا ہی جانا ہے اور آؤ آسنا مجتہد مدلک امام مالک رحمت اللہ مجتہد موطع بن قاسم دری سونوں رکھا دے آئی ٹھائی لپا نہیں ہے حضرات موطع بن قاسم کا ہے سبہ نمبر 136 پر موطع بن قاسم میں اور موطع جہجہ بن جہجہ میں دو مقام کی رفع دین ہے اور استراب کی بات کرو گے استراب کا ذراح سون تو بیان کرو اگر جمع ناممکن ہو پھر استراب ہوتا ہے اور قرآن میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کبھی آدھ رکو میں کبھی دو رکو میں تبیہ آدھی صورت میں کوئی احمق کہہ دے یہ استراب ہے اور اس کی اکل میں استراب ہے استراب نہیں ہے دو مقام دی مقام چار مقام اہل عزیز سے سنتے جاؤ انہم نے شہاب انسال من عبداللہ رب دلہ ابن عمرہ انہم رسول اللہ کہانہ عزبتر السلام رفع یدی ازبامن کے بے فائضہ و رفع راتوں من الرقوع رفع اما قزالی کا ایزن وقال سمی اللہ علیہ من حمیدہ ربنا والاکل ہم در وقت گزر گیا ہے ابھی تک روایت نئی آئی اور دو مقام کی چاریو نحمدہو و نسلی علی رسولِ حل کریم اما بات بڑی محبت ہے پیار دنال فتل باری دی اگلی روایت پڑی لیکن اینہ نو پتا نہیں جی روایت فتل باری تو پڑی ہے او دی اندر بھی موجود ہے ان عبید اللہ ہے ان زہری ان سالمن ہے اوچوی زہری مدلے سے اور اندر نار روایت کر رہے زہری مدلے سے اور زہری دی تدریس وہی روایت نوں زبیر جائی نے تاٹے مہدسین حسو تھوڑی دیر بار روندہ وقت پہ انشاء لائے گا زہری مدلے سے یہ روایت ضعیف ہے خلافہ باقیہ گرگرہ جنہیں خلافہ باقیہ گرگرہ کی گرگرہ کی جنہیں خلافہ باقیہ دوسری باتیں مسئلہ یہ ہے انہیں چار مقام تے رفع کی دین ثابت کرنا اگر زہری دی اگر زہری دی سمادی تصریح موجود ہے ایک روایت پڑھ کے سنو جی دیں انہیں چار مقام تے سمادی تصریح موجود ہوئے چار مقام نہیں پڑھو چار مقام نہیں پڑھو روایتہ اور پڑھ کے تے ہاتھی کے دانت دکھانے کے اور تے کھانے کے اور کر دے رضایا کہ کوئی مسئلہ کچھ ثابت پہ کر دے تصریح کسے مسئلے چھے تصریح تنہ آلیاں چھے دو آلیاں چھے جنہی چار مقام ملیے اچھ ابن شہاب زہری مدلے سے اور اندرہ روایت کر دے کوئی ایک روایت پڑھو چار مقام دی ہوئے جسال باقمال تک دا لفظ ہوئے کہ اچھ زہری مدلے آلیاں روایت نہ کرے پڑھ کر دھاؤ بسم اللہ لیکن نہیں پڑھ سکنگے لیکن نہیں پڑھ سکنگے اور ایک وقت منادرہ دا موقع جبے گا آن جی اور دوسری بات ہے یہ نہ کہیں خلاف منادرہ خلاف واقعہ اور خلاف منادرہ بات نہیں کر رہا بلکہ میں اپنے موقع نصابت کر رہا سے اور اگر عرف و جادی محوالہ پیش کیتا ہے موجود مطابق پیش کیتا ہے موجود مطابق پیش کیتا ہے ابن خزیمہ پیش کیتی اور دیندر زہری مدللس ابن ہیبان پیش کیتی اور زہری مدللس اور یہ روایتہ پیش کر دے جانگے لیکن ایک بھی اپنے موجود مطابق روایت پیش کر سکتے صحیح ہوئے صحیح ہوئے اور چار مقامتہ لفن ہوئے اور بھی صالح باق مالتاکتی سرات ہوئے کوئی ایک روایت عمد صدیق صحیح ذرا توجہ در مسلم دے ابھی اوانہ پڑی مسلم دے ابھی اوانہ دے اندر بھی توکہ کیتا اے میرے سامنے مسلم دے ابھی اوانہ موجود ہے مسلم دے ابھی اوانہ دے اندر سجیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت موجود ہے انشاءاللہ ہم پڑھنا ہے اور دوسری بات ہے ازطراب میں پیش کرنا سی اپنی روایتہ ازطراب خود پیش کری جائے اور روایتہ مستراب نہیں اور روایتہ ازطراب میں آجے پیش کرنا ہے کہ جنہیں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے تو تو اسی رویتیں پیش کر رہے جائے اور رویتیں ازدراف دا شکار نہیں اور رویتیں ازدراف دا شکار نہیں مانے گئے بسم اللہ لہذا ساڑھی شرائط مطابق اور جواب دعویٰ دے مطابق کوئی ایسی رویت پیش کرو جنہیں غیر مضرب ہوئے جنہیں رویت عبداللہ بن عمر مضرب ہیوانہ ہے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رویت سنو قال حدثنا عبداللہ بن عیوب المقرمیو وسادان بن نصر وشوہ بن عمر وفی آخرن قالو حدثنا صفیان بن عیانہ عن زہری عن سالمن عن ابیہ قال رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِذَفْتَتَحَ السَّلَاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ بیان کر دنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت نماز شروع کر دے رفا یدئی رفا یدئی رفا یدئن کر دے حتی یو حاضیہ بھی ہمہ حتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دست مقدس نو برابر کر دے وَقَالَ بَادُمْ حَضْمَ مَنْكِ بَعْ بعد نے کہا کہ کنیہ تک وَعِذَا عَرَادَ عَنْجَرْقَ اور جدو رکوع کرنا ارادہ کر دے وَبَادَ مَا يَرْفَوْ رَاسَوْ مِنَا رَكُوِ اور جدو رکوع تو سارے اٹھونڈے لَا يَرْفَوْ هُمَا اس مقام تے رفا یدئن نیسی کر دے اس باستے باپیاں نے اس روایت رو پڑھ کے روایت سے خیانت کی دیئے روایت جندر لفظ موجود ہے لَا يَرْفَوْ هُمَا اس مقام تے رسول اللہ رفا یدئن نیسی کر دے پانی اے ساڑی دلیلیں کہ جناب پناہ پڑی رہے توکہ کر کے خیانت کر کے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتاں دی اے روایت مبارکہ اے روایت مبارکہ اور سرے مشکل ورسار پڑھ پانی بھی جل اے جلے اس طرح پیش کرنا سی جنگینا روایتہ پیش کی تیا کسے دو مقام دا کسے تین مقام دا کسے چار مقام دا رفو یدئن ثابت کر رہے ہیں ایسی روایت جس روایت دے اندر ایک طرح پہ اے دے مقامہ دا ایک روایت دے اندر دو مقام دا ایک تین دا ایک تل چار دا ایک دے ہوتے شرح مشکل ورسار ایک تل صرف چار دا نہیں بلکہ میرے ہاتھ دے اندر شرح مشکل ورسار موجود ہے صحیح صندہ دے نال صحیح ہیں دے راوی قال حدث سنا اسحاق بن ابراہیم حدث سنا نصر بن علی جہ زمیع حدث سنا عبدالعالی بن عبدالعالی انو بید اللہ اننافے انی بن کہتے تھے زوری انسالم مدلس تو یہ روایت آپ نے پیش کی مسند ابی عوانہ سے کہتے ہیں اس نے تعریف کی سادان بن دسر کی یہی سند سنن قبرہ بہکی میں ہے انی الفاظ کے ساتھ ہے لا یرفعما مولانا صاحب اگے نہیں پڑے اتھکیے تھے لئیے دال میں کالا کالا وَقَالَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَرْفَوْ بَيْنَ السَّيْدَتَئِينَ وَلْمَانَا بَاہِ دُعْنَ اس کا معنی کیا ہے اوپر پھر امام ابو ابو ابوانہ کا باب کیوں نہیں پڑھا باب ہو دونس کی دکان اندر تیل بکے یہ نہیں ہو سکتا حضرات جرہ توجہ کیجئے سعدان بن نصر کی یہی سند سنوہ کبرہ بیٹی میں یہی سند ابو عوانہ میں اور ابھی شرمان الاثار ذرا توجہ کیجئے یہ پور بم گرنے لگا ہے ابو بکر بن نیاش امام بخاری رحمت اللہ علیہ جو درفع جائن میں کہتے ہیں اِنَّمَا هُوَ تَوَحُمَنْ لَا أَسْلَ لَهُ یہ موضور و عیدیتِ اصل ہی کوئی نہیں اور ابو بکر بن نیاش صحیح سند کے ساتھ کہتا ہے سَوَتَ اللَّهُ بَجْعَبِ حَنِیفَتَ اُتھاؤ تاریخِ بَقْتَ اگر ابو بکر بن نیاش کی یہ روایت مانو گے تو ابو بکر بن نیاش نے یہ بھی کہا ہے اللہ ابو انہی فادہ چیرہ کالا کہتے ہوئے مالکن ابن شہابن صلی اللہ عبداللہ ابن عمرہ انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قانے اِلَا اَسْلَا سَلَا رَافَعِ ذَئِ اَذْوَا مَنْ تِبَائِ وَعِذَا قَالَ فَرَا لِلْقُوِئِ وَعِذَا رَفَرَا سُمِنَا رَقُوِئِ رَافَعُ مَاقَ ذَالِقَ وَقَارَ سَمِيَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَا رَبَّنَا وَلَقَ الْحَمْدِ وَقَانَ لَا يَفْعَ نَزَالِقَ فِي سُجُود یہ مجتحد مطلق تین مقام کی رفعتین ہے اور حضرات توجہ کیلئے مجتحد مطلق امام شافی رحمت اللہ رہے امام مالک رحمت اللہ رہے کے شاکرد ہیں توجہ کیلئے بابر وفی لزائن فی تکبیر فی السلام امام شافی کتاب علم سے اقبرن شافیوں کا اقبرن سبیان بل جیانتہ اور میں نے کہا میں نے زوری کے واسطے کے بغیر کئی سندے چار مقام والی پڑی ہیں آپ اسے بھی حضم کر گئے اور اصولِ حدیث ہے متنلس سماکی تصریح ہو تابع آجائے شاید آجائے تو پھر تدریس موظر نہیں رہتی اصولِ حدیث شرع نقبہ جاؤ اپنی اصول کی کتابیں پڑھ کر آؤ پھر اعلی حدیث کے ساتھ مناظر کرنا اور کہتے ہیں حضرات توجہ کیجئے امام شافی رحمت اللہ رہے پہلے مجتہ مطلق امام مالی کی روایت پیش کی ہے اب دوسرے مجتہ مطلق اکبر شافی و کال اکبر صوفیان بن جینا انہی زورین سالم نے عبداللہ نبی ہے تعالی رہی تو رسول اللہ عزیف طرح صلاح یارفو یدیت تات و حاضیہ مند کے بھائی وائدار آدھا یرکا وابادا ما جارفو راتا من رکوے بلا جارفو بین سجدہ تین نماز شروع کرتے رفائی جائیں رکو جاتے رفائی جائیں اور اس کے بعد اب تیسرے مجتہ مطلق حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ رہے پیش کرتا ہوں اور یہ حدیث میں حدیث مسلسل ہے ایک اور بانب ہے اللہ کی تفیق سے کسر انفیت پر حضرت صلی اللہ محمد بن جعفر حضرت صلی اللہ شعبہ تو انجابر سمیتو سالم ابن عبداللہ سالم بن عبداللہ سے سنا بیان کرتے ہیں کہ سالم بن عبداللہ نے اپنے باپ کو دیکھا روائزین کرتے جب اللہ اکبر کا جب رکو کرتے جب رکو سے ضرور اٹھاتے میں نے اپنے باپ سے سوال کیا تو انہوں نے کہا اَنَّهُ رَا رَسُولَ اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ اَيَسْنَوْهُ اگر حضرت توجہ کیجئے اگر میں نے پہلے حدیث مسلسل مالک بن حویرس کی پیش کی ہے نبی نے کیا شعبی نے کیا تابی نے دیکھا جہاں تابی نے دیکھا اپنے باپ کو عبداللہ بن عمر کو عبداللہ بن عمر نے رسول اللہ کو رسول اللہ چھوڑ دے عبداللہ بن عمر چھوڑ دیتے عبداللہ بن عمر چھوڑ دیتے تابی چھوڑ دیتے جاؤ کئی مقتبہ تمہیں چالی کیا جب آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم احمدہ ونسل عرل رسولِ کریم مجھ تحدے متلق نہیں ہوتا متلق ہوتا ہے ذرا اس کی تصحیح کرو لیں یہ پڑھانے کے لئے ہیں یہ پڑھانے کے لئے ہیں پھر دجے نو پڑھان دے نے تھی اپنے لفظ ٹھیک نہیں آئے گے اس باش سے اور دوسری انا نگال کیتی اب وہ آنا دے باپ دی مولانا تس ہی اپنے 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 احل حدیث کےب دے جے اپنے اہل حدیثہ نہ کٹ کے نہ اہل باب رکھ لو کیونکہ تو تاڑا استدلال حدیث تو نہیں تاڑا استدلال محدث دے باب تو ہیں اور اے تاڑے جنابے والا حکیم صدر عثمانی صاحب اوٹھ کے چلے گئے ہیں اوٹھ کے چلے گئے ہیں تحقیقی جانت جناب تشریف لائے ہیں لیکن جہاں حدیث مصطفیٰ آ جائے آ گئے ہیں توجہ اور اٹھ کے چلے گئے ہیں اور اٹھ کے چلے گئے ہیں ٹھیک بہیا نہیں بھائیو ساتھ شکر بھائیو ان کے انتظامی آلہ تکیئے اس میں ہم نہیں کہیں گے کہ وہ طرف طرف طریقہ آئیں جیسے ہیں یہ ایک سور کے مطالب وہ بات ہے اگر وہ بات درست ہے اس کو آپ بھی پانے کے باوان ہیں ہم بھی اور انتظامی آلہ رہی ہیں بات ہی ہو اسی طرح یہ بات ہوئی ہے کہ ماماں کرونا صاحب سے ایک طرف آئی تو انہوں نے ستر عثمانی صاحب کی کتاب کا حوالہ دنا صدر عثمانی صاحب ادھر گئے یہ سخت اللہ میں دیکھا آپ نے بھی دیکھا ہم نے بھی دیکھا انہوں نے یہ کہا کہ صدر عثمانی صاحب کی کتاب ہے وہ اٹھ کے چلے گئے یہ کہے کہ محمد سے باپس آئے آتے ہیں انہوں نے کہا دیا میں نہیں گیا انہوں نے جھوڑ گیا اب آپ کلما پڑھ کے مجھے بتا دی انہوں نے جھوڑ گولا ایک انہوں نے جھوڑ گولا نمبر دو انہوں نے حصول مناتر کی یہ برابر دے کی ان کو حکمیتہ بولنے کا یادر ہو دے ٹھیک ہے دو دلتیاں انہوں نے کی پڑی دہت بس اس سے پہلے ان کو معاف کر دیا میں نے اب اس کے قابل ہے کہ دول دولیوں کو اٹھا کے بڑا دے بس اس کے بعد کوئی بات نہیں خمش نہیں نہیں ہر سب یہ ایسا ہوا یہ انہوں نے موٹھ کے گئے بھی تھے انہوں نے ہمارے مولا پر جھوڑ گولا ایسا ہمارے مولا پر جھوڑ گی ہے انہوں نے خود ہوتے ہیں تو ان کی وجہ سے دو مرتبان بردی پیدا ہوئی انہوں نے خلال گھنی بات آتا رہا ہے اب ان کو آپ نے بانی سرمائے ان کو ہاتھ دوا دے شرائط سے جو بھی لگے انہوں نے مطابق آؤ اسی ہاتھ کہ یہ آؤ میرکانی دکھر سکامی کرتا ہے اسی سندھو 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 موسیقی 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 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ رفائیدین کردے اور سجدہیں رفائیدین کردے ہر ایک رکت پڑھ کے جتو قیام کردے رفائیدین کردے وقودم بین سجدہتین دونہ سجدہ انتے درمیان بیٹھ دے تاں بھی رفائیدین کردے ویز عمو انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ کانا یفعلو ذالکا اور بیان کردے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمہ اس سے طرح کردے سلام پتہ چلیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلمہ تو احادیث سیعت ہو یہ بات بھی ثابت ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلمہ صلی اللہ علیہ وسلمہ سجدہیں رفائیدین کردے ہر رکتے شروع رفائیدین کردے دونہ سجدہیں درمیان جتو بیٹھ دے اتھے بھی رفائیدین کردے اور دو مقام تے رفائیدین تین مقام تے رفائیدین اس حدیث جندر سخت قسم دے اضطرابات موجود ہے جب تک میرے مدعی مخالف ہے انہاں اضطرابہ نو دور نہیں کردے اس وقت تک اس روایت نو اپنے دعوید مطابق پیش کرسکتے نہیں اور اس بات میں حصول پی میں نے کہا کہ امام محدث ابو عوانہ کا بات لا یرفاؤ ما تک پڑا فتو منونہ ببادل کتاب وقال بازم ولا یرفاؤ بین السجدہ تین یہ نہ پڑا یہ کیوں نہیں پڑا سادان بن نصر اسی سنت کا راوی ہے سرالکبرہ بیقی میں یہ روایت آتی ہے اس کا جواب نہیں آیا کہتے ہیں مطلق کو مطلق پڑا اللہ تمہیں بلاغت پڑھنا نصیب فرمائے حضرات یہ قائدہ ہے متصفت کے طور پر آتا ہے اور بعض اوقات مفعول فائل کے معنی میں بھی آتا ہے کیا بلاغت نہیں پڑی مطلق توجہ کیجئے اطلق یطلق اطلاق مطلق المطلق کے جس پر مجتحد کا اطلاق کیا گیا ہے یہ معنی اگر غلط کر دو ایک لاکھ ربائی نام دوں گا اور پڑھتے ہیں یازو اومو یازو اومو ما شاء اللہ اور دوسری بات یہ مشکل و اثار امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کی یہ انہوں نے سرد پڑی ہے حضرات توجہ کیجئے کہتے ہیں ابن عمر اندہو کالا یرفو یدے فی کل خفض و رفع و رکوع و سجود و قیام و قعود بین السیدتین و یاد اندہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اوپر لکھا ہوئے غلط صحیح تلفزہ یاد عامو طالب علم کو پڑھا کر لانا تھا کالا یف والو ذالکہ آگے حاشی میں کالکہ ازاد رہا توجہ فرمائے رجال او سے قاتل رجال الشیخ ہیں لیکن نا حاضر روایتا شادتون ایسی کتاب کے حجی میں لکھا ہے یہ روایت شاد ہے تے شاد ضعیب دی قسم ہوندیے صحیح دی قسم نہیں ہوتی حضرات بخاؤ اکرہ لیکن تے یہودیاں نہیں تعریف چھاڑ دیں اور حضرات سنو صحیح بخاری میں نہ نبی سجدے جاتے ہوئے کرتے نہ سجدوں کے درمیان کرتے نہ سجدوں سے اڑتے ہوئے کرتے حضرات یہیں پر بس کہیں میں نے حدیث مسلسل حضرت مالک بن غیرس کی سنائی میں نے حدیث مسلسل عبداللہ بن عمر کی سنائی اور مسلسل سرات امام سراج رحمت اللہ علیہ کی ہے سوا نمبر اس کا بسج ہے حضرات حدثنا محمد بن تریف ابو بکرن العیون حدثنا ابو خزیفہ خزیفہ حدثنا ابراہیم و تحمان آنبی الزبیر کہالا رئیت جابر ابن عبداللہ تابی نے دیکھا صحابی کو رفع دین کرتے اور صحابی رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبر بھی اس طرح کیا کرتے تھے حضرات جواب نہیں آیا اور توجہ کیجئے کتاب لیجئے لو ایک اور اٹھم بم اب وحابی کا کسر انفیت پہ ہم تو نارے لگاتے ہیں آجتے ہو گئی وحبی وحبی آپ کہتے ہیں وحبی کہنے سے کتراتے ہیں ہم نہیں کتراتے ہمارا رب وحاب انکانت الوحابم وحابی ہے ہم بریلوی کہنے سے نہیں گبراتے شرطیں لکھتے ہوئے بریلوی کا لفظ نہیں لکھتے تھے اور آئیے حدثنا محمد ابن علیہ بن حسن ابن شکی تعالیٰ سمیت وحبی اکبر نابو حمدتہ ان سلیمان الشیبانی تعالیٰ رئیتو سالم ابن عبداللہ از افترہ سلا رفا یدے ہی فلمہ راکہ رفا یدے ہی فلمہ رفا راسہ او رفا یدے ہی فسالکو فکولتو رئیتو ابی یفالو فقالا رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفالو ہوں سلیمان الشیبانی سالم بن عبداللہ تابی کو دیکھا رفاہ دین کرتے تابی کو تعبی کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا تعبی کہتے ہیں میں نے اپنے باپ کو دیکھا رکو کے وقت رفاہ دین کرتے اور عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے نبی پاک کو دیکھا رفاہ دین کرتے حضرات نبی پاک مگر چھوڑا ہوتا صحابی چھوڑ دیتے صحابی چھوڑا ہوتا تعبی چھوڑ دیتے اور لوہد عیسو سر راج آج پڑھتا چلا جاؤں گا کتابیں مانکے جاؤ اور پھر انشاءاللہ الرحمن صحیح بخاری اٹھائیے امان بخاری رحمت اللہ علیہ پانچ حریصے صحیح بخاری سے نحمدہو و نسلی علی رسول کریم اما بادو فاؤ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مسلم دے ابی عوانہ دی روایت پڑی پھر روایت پاند اندر خیانت کیتی مسلم دے ابی عوانہ دی روایت اندر عبازہ طورت لفظ موجود رہیں وَبَعْدَ مَا يَرْفَوْ رَاسَهُ مِنَ الرَّقُوِئِ لَا يَرْفَوْهُمَا کہ نبی کریم صلی اللہ وَقَالَ بَعْدُ مَلَا يَرْفُ بَحَنِ سَجْدًا بَالْمَانَ بَاحِد بَالْمَانَ بَاحِد کا کیا مطلب ہے کہ جو پیچھے گدری ہے وہ ایک ہی بات ایک ہی بات ہے جو پیچھے گدری ہے اور اس روایت مبارکت ہو ایک بات ہے تو پتا چلتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تو بھی ترک رفع دین ثابتے اور رسول کریم علیہ السلام دی ذاتے والا صفات تو بھی ترک رفع دین ثابتے اور اے میرے ہاتھ دے اندر مسلم دے حمیدی امام بخاری دے استاد جلد اول صفحہ ایک سو ایک سو صفحہ پہلی ایسے حدید راوی نے مسلم دے امام حمیدی رحمت اللہ اپنی سنن دے نار اپنی کتاب دے اندر بیعت بیان کارے نے حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر تو حدہ سنن الہمیدی قال حدہ سنن الورید بن مسلم قال سمیتو زید بن باقد یحدیسو انہا فے انہا عبداللہ بن عمرہ کانا اذا اب سرا راجلا یسلی لا یرفع یدیہ کلما خفضا ورفع حاسبہو حتی یرفع یدیہ کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی انہوں نے عمل کیسی کہ جس وقت کسے شخص نو بے دے کہ وہ ہر اونچ نیتے رفع دین نہ کر دا آپ انہوں کینکریاں بات دے سا تو ثابت ہو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی ہر اونچ نیتے رفع دین ثابت ہے سید رفع دین ثابت ہے ہر رکود ہے شروع تے رفع دین ثابت ہے اور نبی کریم علیہ السلام دی اے روایت مبارکہ میں پڑھ کے اشرا مشکل الرساہب چھو پیش کی تھی اور انہوں نے کہا جناب اے روایت شاہد ہے اے شرا مشکل الرساہب بنادر شرا مشکل الرساہب بنادر شرا مشکل الرساہب پڑھ کے سنایا کہ جناب اے ساہب حاشی تے لکھیا شاہد ہے اے طرح اے تے وکھو اے لکھے رجال و ہو سکاتن رجال و شیخین اے س حدیث سارے راوی سکھا رہے ہیں تے راوی بھی سارے بخاری تے مسلم دے راوی اور تھلے آپڑی بہیمانی کیتی کن نے شیب الارنعوت احمد شاکرد شکرد غیر مقلد بابی نے پتہ چلیا بابی کو حدیث دے اندر تے کوئی بڑیا نہیں لیکن حاشی دے اندر اپنی بھائیمانیتہ اظہار کر گے حدیث صحیحے مولانا حدیث ہے کسے راوی تے جنا کرو حدیث ہے صحیح تو میں صحیح دے اندر رفعہ دیں سابق کیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتاں دی روایت دے اندر ازدراب پیش کیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتاں دی روایت دے اندر ازدراب ہے اس ازدراب دوں دور کرو گے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتاں دی ریال پیش کر گے اور بار بار کے اندریں میں روایتہ پڑھی جا رہا ہے سننا درہا میں روایتہ پڑھی جا رہا ہے میں روایتہ پڑھی جا رہا ہے ایک مند نے کسے نے پوچھے نان کے مولانا حدیث صاحب ذرا دس سو روزے فرد نے کیا جی ہن جی روزے فرد نے حضر جی دلیل لو جی دلیل ہے کہ نبی پاک علیہ السلام نے روزے رکھے نے میں کوئی دو سو دیسے میں کوئی تین سو دیسے میں کوئی چار سو دیسے اگر او مولوی صاحب پانچ سو رویت اس مسرد پیش کر دیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے روزے رکھے نے تی اتو روزے ہیں دی فرضیت ثابت ہو جن دی تی ثابت ہو نہیں نہیں جب تک کہ او فرضیت دی اتے دلالت کرن اے آیتیں موارکہ نہیں پڑھ گئے یا ایوہ اللہ جینا آمنو کتبہ علیتو مجھ سے یام جس وقت تک فرضیت دی ثابت کر ملی رویت حدیث دی آیت نہیں پڑھ گئے فرضیت ثابت نہیں ہونی اس طرح بے ربط موضوع تو غیر مطلقہ پا میں تسی پانچ سو رویت ہی پڑھ دو لیکن اونا رویتہ نبا بینا دعویت ثابت ہونا نہیں دعویت اندر چار مقام تے رفو لیدین دا ذکر تاہیاد دے لفظ عمر صدیق صاحب نے خود لکھے رہے تاہیاد بمانا ہمیشہ یعنی نبی کریم علیہ السلام نے چار مقام تے ہمیشہ رفو ایدین کی تا پھر کہنے نے ساڑا عمل اسی اپنے عمل دے مطابق جنہاں ملا اسی ایک ایک رقاد بارے دو دے بارے تین دے اسی تاڑکو تاڑا عمل نہیں پوچھیا بلکہ تسی اگر دلیل دے نہیں ہے کہ اپنے دعویدیں مطابق تے نہیں ہیں اپنے دعویدیں مطابق دلیل پر پیش کرو ایک سہی روید پھر کہنے نے زہری دی سالمت جنہاورا تصریح ہے یہ تصریح کے چھے چار مقام تے رفو ایدین کوئی روید یہ تصریح موجود ہوئے کسے ایک چیز تصریح موجود نہیں وہ سب رویدہ ضعیف نے ضعیف رویدہ تو تاڑا دعویٰ ثابت ہونا نہیں آج سہی روید پیش کرو جس روید دے اندر چار مقام تے رفو ایدین دا ذکر ہوئے تو ہوئے بھی وصال باکمال تک لیکن وقت گزر جائے گا رات گزر جائے گی وہ بھی اس موقع تے اس موضوع تے کوئی ایک بھی صحیح چار مقام دی وصال باکمال تک ایک بھی صحیح رفو ایدین دی روید پیش کر سکتے نہیں اور میں مسلم نے حمیدی دی روید پیش کی تھی مسلم نے سراج ان روید پیش کی تھی الحمدللہ وحدہ اس میں اسماعیل صرفی نے باقیدہ طور پر لکھا ہے اہل وحدہ کوئی مذہب نہیں اور آگے لکھے ہیں نہ ہی ہم لوگ اہل وحاب یا وحابی کہلانا پسند کرتے ہیں اور صفحہ چھے وے لکھا ہے وحابی کہہ کر بدنام کرتے ہیں تو یہ وحابی کہنا تو بدنام ہے اگر یہ اللہ کی طرف صفت ہے تو پھر اس نے غلط کہا اگر یہ ٹھیک ہے تو آپ نے غلط کہا اور پھر یہ بات ایک منٹ ابھی دیتا ہوں گے ابھی آپ نے وہ مطلق مطلق والی بات کی تھی وہ حوالہ نہیں دیا آپ یہ آپ نے وہ گول کر گئے ہیں وہ کتاب پیش کریں اور ارلی بات کہ کسی ایک حدیث کے اندر یہ لکھاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحابی کہل آیا یا یہ کیاس پیش کیا یا مو منگا ہی نام پیش کرنی ہے لو جی دے دو الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علام اللہ نبی عبادہ کہتے ہیں بھائی نمازیں معاف کروانے گئے تو روزے گلے پڑ گئے حضرات آئیتیں ربع جائن کی نفی ثابت کرنے کے لیے ابھی تک ایک روایت میرے پندرہ سوالوں کا جواب نہیں آیا احمد رضا خان بریلوی صاحب نے فتاوہ رجویہ میں لکھائے حدیث تکرہ تکرہ جمع کی گئی ہے سارے تکرے جمع کیے جائیں تو بات کا پتا چلتا ہے یہی روایت جو آپ نے مسند حمیدی سے پیش کی ہے کسی روایت کو امام بخاری نے جوز رفع جائن سوا نمبر چوتالیس پر نکل کیا ہے اور حضرات روایت بالمانا حدثنا الحمیدیو اکبر الولید بن مسلمن کالا سمیت عزید اپنے واقعے دن جو حدیث ہو اننا فے اننا پن امرا کانا اذا رآ رجلن لا یرفو جدہ اذا راکا و اذا رافا رماہ بالحسا جب عبداللہ بن عمر دیکھے رضی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نماز کو رکو کرتے رکو سے اٹھتے رفع جائن نہیں کرتا تو اسے ایک تنکریہ مارتے تھے اور کہتے ہیں سجدوں کی رفع جائن بھائی اگر ثابت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے میں نے تو ثابت نہ ہونے پر بخاری کی تین رویتیں پیش کی ہیں ولا یرفو ہین جسد ولا یرفو بینستیتین ولا یرفو ہین جرفو راسو من السجود اس کا جواب نہیں آیا اور ادرات یہیں پر بس نہیں مصند ابھی عواندہ میں نے کہا کے پڑھئے بکالا بازم ولا یرفو بینستیتین و اذا آراد آئیں جرکا و بعدما یرفو راسو من الرکو مولانا ترکیم کیجئے عبارت کی عربی عبارت کی ترکیم کرو والمانا واحد اور سادان بن نصر کی یہی روایت سنل کبرہ بہکی میں آتی ہے اس کا جواب نہیں آیا اور ادرات توجہ کیجئے یہیں پر بس نہیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ جز امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا یہ جز امام بخاری بھائی توجہ کیجئے اس جز کی اس جز کی روایت نمبر چودہ ہے ایک آمن ہے سٹکر ہے اسی ایک سو دس حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ مختلف آسانین سے نافع کے واسطے سے سالم کے واسطے سے زوری کے واسطے سے عبدالعالہ کے واسطے سے مختلف آسانین سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے آئے چار مقام بھائی اللہ کے پیغمبر رکود جاتے رکود سے سر اٹھاتے اور دو رکھت پڑھنے کے بعد تیسری کے آغاز میں رفائدہ کیا کرتے تھے اور حضرت میں نے پندرہ سوال کیے جواب نہیں آیا ابھی تک اپنے موقع پر ایک روایت پیش نہیں کی اور الحمدللہ جب دعویہ نسک ثابت نہیں ہوگا جب دعویہ نسک ثابت نہیں ہوگا جواب دعویہ ثابت نہیں ہوگا حیل حدیث کا موقع خود بخود ثابت ہو جائے گا نبی نے عمل کیا نہیں چھوڑا حدیث سر راج حضرات کہیں پر بس نہیں میں تو کہتا ہوں کچھ پیش کرو اکبار الفقہہ لاؤ ترمزی اٹھاؤ ابو دعوت پیش کرو جنت تو کرو کوئی روایت لاؤ آ جائے لے حدیث تعالیٰ علم کے سامنے اور صحیح بخاری حضرت امام مالک رحمت اللہ رہ کے واسطے سے آپ کو روایت سنتا ہوں حضرات درہ توجہ کیجئے امام بخاری رحمت اللہ رہ پہلی روایت حد اثر عبداللہ ابن مصرمہ تھا ان مالک ان ابن شہاب ان ان سالم ابن عبداللہ ہے ان ابی ہے مولانا آپ کو یہ نہیں پتا کہ جب ایک مدلس کی تعدیث اور اخبار دوسرے معدیث سے ثابت ہو جائے پھر چار تین کی شرط نہیں رہتی پھر جو بھی بیان کرے گا وہ قبول ہوگا آپ کو یہ قائدے کا پتا ہی نہیں ہے کہتے ہیں چار والی میں سما کی تصریح دکھاؤ یہ قائدہ یہ شرط محدثین سے قانون تگر دکھا دو دس لاکھ ربائی نام دوں گا جرت ہے جواب دو کہتے ہیں اَنَبِيَ اَنَّا رَسُولَ اللَّهِ قَانَا جَرْفَوْ يَدْهِ حَزْوَ مَنْكِ بَئِهِ اِذَبْتَتَ السَّلَا اور مدینہ کے امام امام مالک رحمت اللہ وہ بیان کرتے ہیں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے رفعہ جہن کرتے کندوں کے برابر جب اللہ اکبر کہتے ہیں رقوع کلی رفعہ جہن کرتے جب رقوع سے سر اٹھاتے رفعہ جہن کرتے بَقَالَ سَمِيَ اللَّهُ عُلِمَنْ حَمِدَ رَبَّنَا وَلَكَرْهُمْ بَقَالَ لَا يَفْلُ ذَلِكَ فِي سُجُود اب دوسری روایت ذرا سنت سوجی حدثنا محمد بن مقاتل کالا اکبر بن عبداللہ ہے کالا اکبر بن جونسو انززوریے انززوریے کالا اکبرنا سال مبنو عبداللہ ہے پھر ہن نبی ہے اَنَّهُ کَالَ رَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ اِذَا قَامَ مُسْلِن دے سر نَحْمَدَهُ وَنَسْلِي عَلَى رَسُولَ الْكَرِيمِ مُسْلِن دے سر رایت دی روایت پڑی لیکن اے نہ بیکھیا کہ اس روایت دے اندر موسیٰ بن مسعود راوی زیف ہے موسیٰ بن مسعود راوی اور اس سے درہ اس روایت دے اندر جنابالا ابو زیفہ موسیٰ بن مسعود راوی زیف ہے تَقُلِّمَا فِيهِ اَحْمَدُ وَدَّعَفَهُ تِرْمَزِيُ امام احمد رحمت اللہ لینے اے دے اندر کلام کیتا وَدَّعَفَهُ تِرْمَزِيُ اور امام احمد ترمزی رحمت اللہ لینے موسیٰ بن مسعود راوی زیفت راوی تا وَقَالَ بُنُو خُزَمَا لَا اَحْتَجُبِهِ موسیٰ بن مسعود ایسا راوی ہے امام ابن خُزامہ کے اندر میں عید کلو روایتی نہیں لے اعتجاج نہیں کرتا وَقَالَ عُمَرَ بُنُو عَلِيَنْ لَا يُحَدَّسُ عَنْهُ مَنْ يُبْسْرُ الْحَدِيثِ اور جس بندے نے حدیث جندر نظر حاصل ہے نا جس بندے دی کوئی نظر حدیث چاہے وہ بندہ تے موسیٰ بن مسعود کرو حدیثی نہیں لیں گا وَقَالَ بُنُو خُزَمَا لَا اَحْتَجُبِهِ زیف راوی ہے اور موسیٰ نے سرائی دی اس روایت راوی تک کنی جرہ موجود ہے وَقَالَ بُنْدَارُنْ زَعِيفُ الْحَدِيثِ امام بندار نے فرمایا کہ موسیٰ بن مسعود اور موسیٰ حمیدی دی روایت پڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ حمیدی جلد نمبر دو اور موسیٰ حمیدی دی روایت دے اندر عبادِ طورتِ الفاظ موجود ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام رکود جان دیا رکود تو اڑ دیا رفع و یہ ذہن نشی کر دے اور میرے ہاتھ دے اندر جلاؤ الْاین این جناب بدیو دی راشتی سب غیر مقلدی جلاؤ الْاین این میرے ہاتھ موجود ہیں صفحہ نمبر انتی اس روایت میں ذکر کیتا قال ابو محمدن باقا فی نسخہ تیل حمیدی اللہ تی بینہ اظہرینہ حاق دا قال حدث نم حمیدیو قال حدث نم زہریو قال اکبرن سالم بن عبداللہ آن ابی قال رئیتو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یفتتہ السلاطہ رفع یدی حض و من کی بیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سبقت نماز شروع کر دے رفع دین کر دے وَإِذَا عَرَادَ اَنْ يَرْقَا اور جدو رکوع کرنا ارادہ کر دے وَبَادَ مَا يَرْفَعُ رَاسُو مِنَ الرَّقُوع اور جدو رکوع تو اٹھننا ارادہ کر دے فَلَا يَرْفَعُ رَفَعِ دین نیسی کر دے پتا چلیا مسلم نے حمیدی امام بخاری رحمت اللہ علیہ دے استاد نے انہ نے اپنی مسلم دے اندر جدو دلہ بن عمر رضی اللہ علیہ وسلم دے رویہ دنوں پیش کیتا اس رویہ دے اندر اس رویہ دے اندر رکوع جانیا رکوع تو ارجع رفع دین دا ذکرین بلکہ نبی کیتی ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اِنہ مقامات رفع دین نہیں کر دے میں رویہ دیں پیش کیتی ہے اس رویہ دنوں جی بلکہ جلی رویہ دیں پڑی اس رویہ دیں اندر جلی اِنہ رویہ دیں پڑی ہے شیانت کر کے وہ تو رفع دین دا ثبوت پیش کرنے کوشش کیتی ہے اس رویہ دیں تو رفع دین دا ثبوت پیش نہیں ہوں دا بلکہ نبی پاک علیہ السلام تو اس مقام پہ رفع دین دا ترق ثابت اور اِنہ نے جنابوں والا میں اس حدیثے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دے اس رویہ دیں پیش کیتا عبداللہ بن عمر دی رویہ دیں دے کیتے کوشے کیتے کوشے کیتے سجدان رفع دین کیتے شروعی رفع دین کیتے رکودہ رفع دین کیتے جنابوں والا کسے مقام تے اے ساریاں رفع دینے رہتا نو جمع کی تکوے اے صدیت جندر سخت اضطراب موجود ہے اور میرے جنابوں والا کو تدریبو راوی کو دے اصول تدریبو راوی دے اندر اے اصول موجود ہے اے نیار تدریبو راوی دے اندر اے اصول موجود ہے کہ جس وقت کسے راوی اضطراب بڑا کسے حدیث جندر اضطراب واقع ہو جاوے اور روایت جندر اضطراب دا ہونا اس روایت زوف دیتے دلالت کر دے اور روایت ضعیف ہوں دیئے اس واسطے عبداللہ بن عمر رضی اللہ ہوتاں دی روایت تو رفعہ دین تاہیات ثابت ہوں دا نہیں میں موتا امام مالک تے اطراب کیتا بخاری دی اس روایت تے اضطراب کیتا بخاری دی روایت تو چار مقام ثابت نہیں ہوئے اس طرح بخاری دی روایت تو جنہ والا تاہیات وصال باقمال تک رفعہ دین ثابت ہویا نہیں ابن احبان دی روایت ضعیف ہے ابن خزامہ دی روایت ضعیف ہے پھر بار بار کے قیس ابن خزامہ دی روایت دا جواب نہیں آیا صحیح ابن احبان دی روایت دا جواب نہیں آیا موتا امام مالک دی روایت دا جواب نہیں آیا اور اس طرح مسلم حمیدی روایت پڑی تنبیہ کر دیں کہ پہلے میرے یہ گلنہ دا جواب دیں اس روایہ دا اضطراب اس حدیث دا اضطراب دور کن اس روایہ دا اضطراب تون پھر اپنی دلیل آنے سے پیش کر سک دیں ورنہ اس حدیث نو اپنی بطور دلیل پیش کر سک دیں نہیں اور میں پھر کہوں گا کہ ایک روایت بار بار منو مطاربہ کر دیں کہ اینہ ایک روایت نہیں پڑی روایت الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام یہ مسلم سرداج حدیث سرداج ہماری کتابیں دے دیں آپ کے امام محمد رضا خان بریلی دے دیں نہ میں نے پھر اس پر آپ کی چوری پکڑی اس کا جواب ہی تو دینا ہے آپ کے امام محمد رضا لکھتے ہیں حدیث سیاہ مرفوع موقعہ کے مقابلہ بعض ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشابہ پیش نہیں ہو سکتے ہر آقل جانتا ہے کہ صحیح کے سامنے ضعیف متین کے آگے محتمل موقع حضور متشابہ واجب اترک ہے میں نے کہا آپ نے تسلیم کیا کہ رکو کی رفعہ جائن حضرت عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے کئی دفعہ کہا تو بھئی تسلیم کیوں نہیں کرتے عمل کیوں نہیں کرتے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں دو میں آیا تین میں آیا چار میں آیا اس طرح ہے حضرت یہ آپ کے شیخ ان کی کتاب عادی سے وسیلہ پر اترازات کا علمی محاکمہ مشہور ضابطہ مسلم اور معروض بات یہ ہے کہ سنت پر اتراب کا حکم صرف کسی وقت ہوتا ہے جب روایت متصابی ہو اور ان کا جمع ہونا اور کسی ایک کو ترجیح دینا ناممکن ہو حضرت دیکھو بھئی توجہ کیجئے دو پر عمل تین پر عمل چار پر عمل روایات پر جمع ممکن ہے یہ اتراب نہیں ہے اور میں نے مثال دی تھی موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کہیں ایک رکو میں کہیں دو رکو میں کہیں آدھی صورت میں کیا کوئی احمق شخص یہ کہے گا قرآن میں اتراب ہے میں نے کہا کہ بھائی دو دو دوہ عدیس میں آیا ہم نے مانا تین دفعہ آیا ہم نے مانا چار دفعہ آیا ہم نے مانا شایدوں کی رفعہ دین اللہ کے پیغمبر سے ثابت نہیں ہے اگر ثابت ہے تو آپ کیوں نہیں کرتے کہتے آگے یفتاتہو مولانا باب افتحال افتاتہا یفتاتے ہو جاؤ جامعہ نئیہ کے طالب علم اپنے استادوں سے پڑھ کر آؤ پھر آ کر بات کرنا اور الحمدللہ سلطان المناظرین اپنی جواب کا طالب علم لاو مفتی جمیل لاو عبدالطباب صدیقی آپ کے یہ عقابرین میرے سامنے مارکہ تارزار میں دوبہ دو مناظرے کر چکے ہیں اللہ کی توفیق سے اور مناظرے مارکیت میں وجود ہیں جاتر دیکھیں ان کے ساتھ کیا بنا ہے سرزڑوں لوگ ایلے حدیث ہوئے ہیں اور حضرات توجہ کیجئے یہی بات امام احمد عزا آپ کے فاضل عبریلوی بات جو حال بات مست یا نیم اللہ حوط پرس یا جھوٹے صوبی باتیں بست آدیث سہیہ مرفوع محکمہ کے مقابل بات ضعیف قصے یا محتمل واقع یا متشاب اکل میں پیش کرتے ہیں انہیں اتنی اکل نہیں یا قصدن بے اکل بنتے ہیں کہ صحیح کے سامنے ضعیف متجن کے آگے محتمل محکم کے حضور متشابہ واجب استرکھے اور حضرات آپ نے آپ نے بھائی توجہ کیجئے ابو حضیف بھائی ابو حضیفہ پر جرا کی ہے حضرات بھائی توجہ کیجئے رب حضل جلال کی قسم اگر حضرت جابر ابن عبداللہ کی روایت کو اصول روایت پر تاجم کر کہ ابو حضیفہ کی ضعیف ضابط کرو فقیر دس لاکھ انام دے گا جاؤ جرد ہے مشاق کو بناو ضرابو حضیفہ کی تاجم کرو اُٹھاؤ تحقیب الکمال نکاح اوستار نکاح اوستگر خیانتِ اہلِ حدیث طالب انہم کے سامنے بیگر کہو اور پھر بات کرو کہ میں نے جواب دے دیا ہے ابھی تک ایسی روایت نہیں آئی جس میں تین کی نفی ایک آدمے ذکر ہو اور کیا لکھا ہے وفات تک وفات تک کا لفظ پندرہ سوال کیے ہیں پندرہ سوالوں کا جواب نہیں آیا حدیثِ مالک بنویرس پیش کی جواب نہیں آیا وائل بنو جر پیش کی جواب نہیں آیا اب دلہ بن عمل کی روایت کئی سندوں سے پیش کی کئی کتابوں سے پیش کی کیا یہ جواب ہے تین مقام دو مقام چار مقام سجدوں کا رفیڈینٹ کیا یہ جواب ہے بتائیے جب لوگ ملاحظہ دیکھیں گے تو کیا کہیں گے فرہ من المطر وقام تحت المیزاب رکوع کا انکار کرنے آئے پر سجدوں کی ثابت کرنے آئے کیا جواب دیں گے حضران ذرا توجہ کیجئے میں صحیح بخاری پڑھ رہا تھا حضرت امام بخاری اہل حدیثوں کے آنکھوں کی تھندک ہیں کیا بیان کرتے ہیں توجہ کیجئے کہتے ہیں زوری کی تدریس ہے ان کو تدریس کے قائدہ کا پتہ ہی نہیں ہے چار ہمیں تین دفعہ بھی کرتے ہیں چار دفعہ بھی کرتے ہیں اور الحمدللہ میں نے پہلی کا اشتلاف دوسری کا اشتلاف تیسری کا اشتلاف چوہسری کا اشتلاف دلائق کے گھر لگا دیئے ہیں ابھی تک کوئی جواب نہیں اور رہا توجہ کیجئے حنی زوری قارع اکبر انسانیوں نے عبداللہ یا نبی انہو قارع رئیت رسول اللہ ازاقاوہ فی صلاتی رفا یدئی ابو زیفہ کی تاغین لینی ہے میں نے جان نہیں چھوڑنی ابو زیفہ کی تاغین لاؤ کیا ہے نحمد حوانو صلی اللہ رسول اللہ کریم جناب نے فرمایا کہ جناب روایہ دے اندر راویہ دے سکاہت بیان کر رہے ہیں اور حفظ دے اندر مراتب بیان کر رہے ہیں میں پہلے شرح مشکل الاسعادی روایت پیش کی تھی شرح مشکل الاسعادی روایت اس حاش کی رہے تھلے شعب الارناوت غیر مقلد نے واضح طور پہ لکھے رجالوہ سکاہتن رجالوشیخین جیس حدیثوں پیش کر کے میں اس طرح پیش کیتا ہے حضرت صاحب تسیہ گوھر نہیں کیتا اس روایت دے سارے راوی صحیح گیان دے راوی نے اور مسلم دے حمیدی پیش کی تھی مسلم دے حمیدی روایت دے بارے جز رفا یدئی نے کوئی زیفہ دے دا جز رفا یدئی مسلم دے حمیدی دے روایت دے بارے اے میرے ہاتھ دے اندر زبیر علی زیفہ دا جز رفا یدئی نے موجود ہے اس دے سبا نبر پنتاری تے اس دی سند دے بارے کے انہیں اس کی سند صحیح ہے مسلم دے حمیدی دی سند صحیح شرح مشکل الاسار دی سند صحیح سند صحیح دے راڑے میں حدیث جندر اس طرح پیش کیتا تدریب ہو رہا بھی حدیث جندر اس طرح پیش کیتا ہے اور اس حدیث جندر اے ننو حدیث صاحب اے نہیں پتا اضطراب والی حدیث جڑی ہے وہ حدیث صحیح نہیں ہندی امتن دے اعتبار دے نار وہ حدیث ضعیف ہندی ہے ہم میرے سامنے تدریب ہو رہا بھی موجود ہے اور رسول پیش کرنگا ولی اضطرابو یوجبو دو فل حدیثے لے اشعار ہی بے ادب زد دے ویاکو فی الاسراد تارتن وفی المتن اضطراب والی حدیث جڑی ہے یوجبو دو فل حدیثے وہ حدیث دے زوفنوں ثابت کر دی لہذا جس حدیث جندر اینا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی حدیث پیش کر کے اپنا موقف ثابت کرنی کوشش کی تھی لیکن چار مقام ثابت ہوئے کہ مسال باقمال تک ثابت ہویا نہیں اور میں موتا امام مالک پڑھ کے اس طرح پیش کی تا جواب نہیں دیتا ہے ابن حمان دی رویت نو میں زیب کرا دیتا جواب نہیں آیا میں پڑھ کے اس طرح پیش کی تا اینا اس طرح پیش کی تا سرا مشکل الاسار پڑی اس طرح پیش کی تا راوی سارے سکھانے اینا جواب نہیں دیتا مسلم دے حمیدی پڑی جواب نہیں آیا مسلم دے ابھی عوانہ پڑی اور جواب آیا نہیں اور اے میں اپنے اساتھا شیوک کی موجودگی دے اندر اعلان کرنا چومنا ہے کہ اے جواب انشاءاللہ آئے گا بھی نہیں میں پھر مطالبہ کرنگا کہ اس روایت دے میں اس طرح پیش کیتا ہے پہلے اس حدیث دے اس طرح پیش کرو پھر تاڑی دلیل بن دیئے اور حدیث دے میں چار مقام دا رفعہ دیان ثابت کرو اور وسائل باقمال تاک رفعہ دیان ثابت ہوئے تاں تاڑا موقف ثابت ہوئے گا پھر میں انہوں بار بار کہنے ہیں تو اسی روایت نہیں پڑی میں پہلے اصول مناظرہ پیش کر چکے ہیں ابتالو دلیل بادہ تمامے ہی کہ سائل مناظر تے معارضہ او دو لازم ہوندہ ہے جدو مدعی مناظر دی دلیل تام ہو جائے حج اینہ دی دلیل تام ہوئی نہیں دعویت اندر انہوں چار مقام دی رفعہ دیان دی روایت پیش کرنی ہے دعویت اندر انہوں نے وسائل باقمال تاک رفعہ دیان ثابت کرنا ہے نہ سید اس تو چار مقام ثابت ہوئے نہیں نہ وسائل باقمال تاک ثابت ہویا ہے جس وقت تک یہ وسائل باقمال تاک دی چار مقام دی رفعہ دیان دی روایت نہیں پڑھ دے میں تے معارضہ لازم ہے نہیں میں تے معارضہ لازم ہے نہیں اس واسے میں پھر مطالبہ کرنگا اس روایت مپن اور پس اے میرے حج ایندر تحقیق و الکلام عبد الرحمن محدث مبارک پوری دی انہیں اضطراب دے بارے کی لکھے منیز ابن عباس کی روایت مذکورہ میں اضطراب ہے پس اضطراب کی وجہ سے بھی یہ روایت ضعیف و ناقابل احتجاج ہیں لہذا عبداللہ بن عمر دی روایت دے اندر بھی اضطراب ہے اس اضطراب جب تک دور نہیں کر دے اے روایت احتجاج قابل نہیں اے روایت مطلب اعتبار دینا ضعیف احتجاج قابل نہیں اس واسے میں اپنے جواب دعوت 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 دے اندر یہ بات لکھی سی کہ حدیث ایسی ہوئے جری غیر مستعب ہوئے حجی اے نا نے اے روایت چار مقام ہا لی ہوئے بسال باقمال تک ہوئے رفع دین دی روایت بغیر اضطراب دے پیش کی تھی نہیں اور پھر میں اے نا اضطراب پیش کرند بعد زہری دی تدلیس ثابت کی تھی صحیح ابن حبان تو ابن خزامہ تو اے نا جواب نہیں دیتا کہ امام ابن عبدالبار نو توجہ جناب اے تاڑے فیدہ آخرتہ فیدہ ہو جائے گا ابن عبدالبار نو ابن البار پڑیا میں الزام دیتا کہ اس باتے توبہ کرو اے کلمہ کفریہ ہے ابن عبدالبار نو ابن البار کرنا اے انجے جنہیں عبداللہ نو ابن اللہ کہنا ہے اللہ دا بیٹا اللہ دا بیٹا کیا تسی اے کلمہ کفریہ ہے اور اس مناظر دے اندر تاڑی شکیس دی الحمدللہ وحدا والصلاة والسلام وعلام اللہ نبی عبادہ تدریب الرابی آجائے تحقیق الکلام آجائے تحقیق الکلام تدریب الرابی تب تک فائدہ نہیں دے گی جاؤ کسی محدث نے کسی محدث نے کسی محدث نے حدیث بخاری کو مصطرب لکھا ہو حدیث بخاری کو مصطرب کہا ہو کسی محدث نے کسی محدث کسی محدث حضرات ترہ توجہ کیجئے کسی محدث میں سے محدث کہا ہو رب زلجلال کی قسم ہے میں سکت نہیں دوں گا جاؤ اور یہ محدث نہیں ہے دو تین چار جمع ہو جاتی ہیں دو تین چار موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ قرآن سے بیان کیا کسی محدث میں اور آؤ آپ کے اقادرین نے حق پر کون اس رواق کو سہی مانا ہے آپ کا قابرین نے اور حضرات توجہ کی دیئے ذرا اور یہاں پر یہ ہی نہیں بھائی یہ کتاب ممکنی ہے جناہوں لینے ہماری طرف نہیں در مزا کی دیئے حضرات توجہ کی دیئے توجہ کی دیئے بھائیو بھائی آپس میں جگڑوں نہ میری طرف توجہ کر ہو بھائی آپ میری طرف توجہ کریں ذرا توجہ کی دیئے آپ نے الحمدللہ اللہ کی توفیق رحمت سے یہ تصریم کر لیا کہ رفعہ دین عبداللہ ابن عمر سے ثابت ہے اب عمل کیوں نہیں کرتے اور پھر مسرد عمیدی کہتے ہیں مسرد عمیدی کی سرد کو زبیر علی صحیح نے صحیح کہا ہے میں نے کہا اس میں رکود جاتے کا بھی ذکر ہے رکود سر اٹھاتے کا بھی ذکر ہے اس کا جواب نہیں دیا آیت نفی کرنے اور کنکر پڑھا کے جا رہے ہیں طائفہ ہنفیت کو کہ عبداللہ ابن عمر کی سنت ہے جو رفعہ دین نہ کریں ان کو کنکریاں مارو اور اللہ کی قسم اللہ کی توفیق سے حرم اماریت امت ہے جب یہاں آئے گی تو تمہیں کنکریاں ماریں گے صحابی کی سنت پر عمل کریں گے انشاءاللہ یا رکود جاتے رکود سر اٹھاتے کا ذکر ہے کہتے ہیں شعیب الارناعوت غیر مقلد اور رب زلجلال کی قسم شعیب الارناعوت کو تم غیر مقلد ثابت کر دو اور میں دس لاکھ ہی نام دوں گا شعیب الارناعوت حنفی موتہ جلی ہے حنفی موتہ جلی ہے اگر غیر سنو تم بھی بہتہ جلی جہمی وجودی مرجی اپنی طرح میں بولا اپنی طرح میں میری بات کو مت کٹو میری بات کو مت کٹو آپ نے تیور دکھ رہے ہیں کہ میری آخری طرح نہیں سننی اگر میری آخری طرح آپ لوگ سن کر نہ گئے یہ آپ کی شکست ہوگی میری طرح کو توجہ کے ساتھ سنیے تو آپ کیوں پوچھا ہے کتاب ہوں کتاب ہوں یہ کیا ہے یہ چاہیتی ہے یہ بات پوچھا ہے کامرا ہوگی کامرا ہوگی نیلا نشان لگ گیا حضرات آپ بخاری کے حدیث نہیں مانتے توجہ کیجئے آپ کا امام احمد رضا کہتے ہیں ذرا شرم کی ہوتی کہ یہ بشر بن بکر رجال صحیح بخاری سے ہے سید اسے رد کرنے بیٹھے تو اب بخاری بھی بالائے تاک ہے آج لوگوں کو پتا چلے گا اہلِ حدیث نبی کے عمل کے صحابہ کے عمل کے شہدائی دیوانے ہیں آپ آج صحیح بخاری کو بھی نہیں مانتے اور توجہ کیجئے صحیح بخاری اور یہ صحیح صرف صحیح بخاری نہیں ہے بلکہ صحیح مسلم سے اب حدیثیں پڑھتا ہوں اللہ کے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز شروع کرتے اللہ کے پیغمبر کو دیکھا نماز شروع کرتے رفائیدن کرتے جہتے رفائیدن کرتے سیسار اٹھاتے رفائیدن کرتے سیدوں کے درمیان نہ کرتے آگے سنیئے حدیث نمی محمد من رافے حدیث نمی عبدالزا حدیث نمی عبدالزا حدیث نمی عبدالزا یہ وہ ابن جرائج ہے جن کے متعلق آب کے امام حمد رضا نے سال متقی جنیروں قدر تعبیر لکھا ہے اور کہتے ہیں حدیث ساری ابن شہاب انسار ابن عبداللہ ہے ان ابن عمرہ کانا کانا یرفہ کانا رسول اللہ ہے اذا کاما لسلاتی رفا یدائی ہی نبی پجم نماز کے لیے کھڑے ہوتے اپنے ہاتھ اٹھاتے کندوں کے برابر اللہ اپر کہتے پھر رفائیدن کرتے رکو جاتے رفائیدن کرتے رکو سے سار اٹھاتے رفائیدن کرتے جب سیدوں سے سار اٹھاتے رفائیدن نا کرتے حدیث عنی محمد بن نا فی حدیث عنہ حجین وہ ابن مصنع تعالی حدیث عنہ لیسو ام اکیلن حدیث عنہ حدیث عنہ سلیمان اکبرن عبداللہ اکبرن یونسو کلاہمانی زوری بے حاضر السلام کماہ کالا ابن جرائج کانا رسول اللہ نبی پاک یا یبنی یا یا اکبر ان خالدن و عبداللہ ان خالدن ان ابی کلابہ حضرت مالک بن حمیرہ نماز میں شروع کر رکھتا ہاں میں کر رہا ہوں بات میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ مناظر صاحب نے یہ کہا ہے کہ تم موت ازلی ہو تم مرجعی ہو یہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اس لیے ان کو پابند کریں کہ جھوٹ نہ بولیں جو موضوع وہ بات کریں اور دوسرا یہ انہوں نے کہا ہے کہ حق پر کون اس میں انہوں نے حدیث کو صحیح کہا ہے یہ اعتراض کے طور پر انہوں نے بات مکل کی ہے اپنی طرف حدیث کو صحیح نہیں کہا یہ بھی جھوٹ بولا ہے میں صدر مناظر سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ شعیب اور نعوت کے بارے میں انہوں نے جھوٹ بولا انہوں نے کہا غیر مقلد ہے تو اس کے جواب میں انہوں نے یہ بات کہی ہے لہٰذا یہ بات انہوں نے ٹھیک ہے اس کا جواب دیا ہے انہوں نے پھر بات یہ ہے کہ موضوع بات ہمارا مناظر کرنا تھا ان کا حق نہیں بنتا تھا یہ بات پہلے تیش شدہ ہے آپ کی ہماری بات پہلے سے تیش شدہ ہے کہ مناظر کی ترم کے دوران کوئی نہیں بولے گا لیکن انتظامیہ والے بار بار دیکھ رہے ہیں ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ جب بھی ہمارا مناظر گفتگو کرتا ہے ان کے مناظر بار بار مخاطب کرتے ہیں لہذا ان کو پابند بھی کیا جائے اور منع بھی کیا جائے اور مناظرہ جو ہے آگے صحیح طریقے کے ساتھ کلایا جائے اب بزارش کرتا ہوں یہ تو کرنا ہے یہ تو کرنا ہی ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے اتراز بات انہوں نے کرنا ہے صرف بات یہ نہیں تھی کہ انہوں نے کہا کہ وہ غیر مقلد ہے انہوں نے کہہ دیا کہ موتزلی ہے ایک آدمی کے بارے میں اختلاب رائے ہو سکتا ہے ہم نے تو یہ بات جھوڑ کہی ہے کہ انہوں نے بولا یہ ہے کہ انہوں نے حنفیوں کو ہمیں اہل سنت کو موتزلی کہہ دیا یہ انہوں نے جھوڑ بولا ہے اسے ان کو توبہ کرتا ہے میں پہلے حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ تیندر اس طرح پیش کیتا اور حسابت کیتا کہ جو رفعہ دیا انتے اندر مشند حمیدی دیئے سندن الزبیرزی نے صحیح لکیا اور شرح مشکل الاسار دمہ بلکل ادھر باتی سکات جان کی تھی ادھر رابی بلکل صحیح ہے انتے رابی نے موتا امام مالک کو تو اس طرح پیش کیتا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی روایت دی اندر اس طرح اور جنہی روایت انا ہون طرح کیتی اوہ دن در بھی ابن شہاب زوری مدلس ہے اور روایت انتے نالے اور روایت ضعیف ہے یہ پیش نہیں کر سکتے کیونکہ راوی ابن شہاب مدلس ہے اور مدلس دی روایت انتے نال ضعیف ہے اور دوسری باتیں یہ بات سب سے سامنے واضح ہوگی کہ غیر مقلدین نے جو اپنا دعویٰ لکھتا سی چار مقام ترف ریجن وسال باقمال تک ثابت حجر تک کوئی ایک روایت بھی نہیں پڑی صحیح روایت ہوئے چار مقام دا ذکر ہوئے اور وسال باقمال تک پتہ لگیا گخاری اینا دا ساتھ چھڑ گی مسلم چھو چار مقام نہیں ملے گخاری چھو چار مقام نہیں ملے موتا امام مالک چھو چار مقام نہیں ملے مسلم چھو چار مقام نہیں ملے اور مسلم محجد تو بھی چار مقام نہیں ملے امیر سامنے صحیح مسلم شریف میرے سکوڑ موجود ہے جلد نمبر ایت سوا نمبر ایک سو ایکاسی نبی کریم علیہ السلام سیاوی حضرت جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردنے قال حدثنا ابو بکر ابن بشابتا وابو قرابن قال حدثنا ابو معاویتا ان الاماشے ان المسیب بن رافع ان تمیم بن طرف حتا ان جابر بن سمورتا قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال مالی اراکم رافعی ایدیکم کہ انہا ازناب خیل شمس اسکنو فی السلاة جابر بن سمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انہیں اسی نماز پڑھ رہی سی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے اسی نماز جندر رفعی دیانت کر رہی سی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیکیا بیکیا فرمائے مالی اراکم رافعی ایدیکم کہ انہا ازناب خیل شمس اسکنو فی السلاة فرمائے میں تانو بیک دیں تسری نماز اس طرح رفعی دیانت کر دے دیں جو میں شرارتی کوڑے اپنی دمانی وحرکت دیں دیں اسکنو فی السلاة نماز جندر رفعی دیانت نہ کرو اور دوسری رویت میرے ہاتھ جندر دوسری رویت مستندر امام احمد رحمل توں دوسری رویت موار کا میرے ہاتھ جندر بخاری صحیح بخاری صحیح بخاری جلد نمبر ایک سوہ نمبر ایک سو داست روایت مبارکہ موجود ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سوہ نمبر ایک سو چودہ حضرت سیدنا ابو حمی سعیدی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز دا ذکر فرمایا قال اب حدث سنی اللہ سو ان یزید یزیدہ بن ابی حبیب و یزیدہ بن محمد امر ابن حلحل تا امر ابن عطائن انہو کانہ جالیسا معا نفر من اصحاب نبی صل اللہ علیہ وسلم فزکرنا صلی اللہ علیہ وسلم فقال ابو حمید صدر انا کنتوں احفظکم لِسلاةِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیارے سی عبی حضرت ابو حمی سعیدی رضی اللہ تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز نقشہ بیان کی تا فرمینا تو سب تو زیادہ نبی پاک علیہ السلام دی نماز میں حفظ کرنا رہے ہیں ازا قبرہ جعالہ یدئی حضر من کے وے حضرت ابو حمیہ سادی رضی اللہ ہوتا نے نماز شروع کی تھی کنیا تاکات اٹھایا وائزہ راکا امکنہ یدئی ہے جل رکو کیتا کہ اپنے ہاتھا نو رکھیا میں رکبت ہے سمہ حاصرہ زہرہ ہو پھر اپنی پیٹ نو بچھا دیتا فائزہ رافہ راسہ ہو اس طبعہ پھر جدہ سیر اٹھایا سدھے کھڑے ہو گئے حتی یہ عوضہ کل وقت کو فقارن مقانہ ہو حتیٰ کہ ہر جور اپنے مقام تے پہنچیا وائزہ ساجدہ وائزہ یدئی ہی غیرہ مفتارشن والا قابدہ ہما جس وقت حضرت ابو حمیہ سادی رضی اللہ نے یہ ساری روایت بیان کی تھی سوائے اندل افتتا تھے اسے مقام تے بھی رفعہ دین کی تا نہیں اور ایک دستہ کہ نبی پاک علیہ السلام دی اے ہوئی نماز پتہ چلے نبی پاک علیہ السلام نے رفعہ دین کر تو منع بھی فرمایا اور ابو حمیہ سادی رضی اللہ یہ واضح تو پتہ چل گیا کہ نبی پاک علیہ السلام نے سوائے شروع نماز رفعہ دین کی تا نہیں اور میرے ہاتھ جنر سننے نسائی موجود ہے سننے نسائی جلد نمبر ایک سوہ نمبر ایک سوٹھونجہ تے روایت موجود ہے اکبر انا سوید بن نصر حدسنا عبداللہ بن مبارک ان سفیان ان آسیب بن قرابن ان عبد الرحمان بن اصر ان علقمتا ان عبداللہ قالا علا اخبرکم بے صلاة رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالا فقاما فرفا یدہی اول مرہ تنسو ملہ میرے بھائی نے سب سے پہلے حدیث اجابر بن سمرہ پیش کی ہے حضرات اللہ کے پیغمبر جلو بے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بڑھ کر کوئی گستاخی نہیں رفعہ دین آپ نے تسلیم کی آپ کے مبارک ہاتھوں کو گوڑوں کی دموں کے ساتھ تشبیح دینا یہ کافروں کا وطیرہ ہے مسلمانوں کا وطیرہ نہیں ہے اور حضرات توجہ کیجئے توجہ یہی حدیث یہی حدیث سنے ابھی دعوود میں یہی حدیث نسائی مجتبہ میں یہی حدیث تحاوی میں یہی حدیث سنن کبرہ بحقی میں یہی حدیث کنزل اممال میں کسی محدث ناکن نے جسے اپنی کتاب میں بیان کیا اس نے اس حدیث کا تعلق رکو والے رفع جائن کے ساتھ نہیں جوڑا اور حضرات یہ بات میں نہیں کہتا یہ میں نے ہاتھ میں عجیم الشان محدث مندو کون حفظ ابن الملکن رحمت اللہ نے کہتے ہیں ہوا حدیث و جابر ابن سمرہ فجعلہ معارضا لما قدمناہ من اکبہ الجہالات لسنت سیدنا رسول اللہ صلی اللہ سلاما وہ کبھی جاہل ہیں جو حدیث اب جابر ابن سمرہ کو رفع جان نہ کرنے کی دلیل بناتا ہے اور حضرات اگر اس قلو فیصلہ سے مراد رفع جان نہ کرنا ہے ویتروں کا رفع جان کیوں کرتے ہو ایدین کا رفع جان کیوں کرتے ہو مجھے اس کا جواب دیا جائے اور اٹھاؤ مسلم احمد سبا چب بن چورانوے اور جلد پانچویں ہیں جلد پانچویں یہی سنت جو مسلم میں آپ نے پڑھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے وَنَحْوُ قُرُود ہم بیٹھے دکھاؤ بھائی الحمدللہ کیا کہتے ہیں مومنگی موش وَعَلْحَمْدُ اللَّهِ حافظِ حدیث کے سامنے بیٹھے ہو یہ ترپا کے میں رکھ دوں تو نام نہیں یہ دیکھو سفا چوران میں ہے حدثنا محمد بن جعفر حدثنا چوبہ ان سلیمانہ قَالَى سِمَنِتُ الْمُسَيِّبَ اَبْنِ رَافِ يُحَدِّسُ وَنَقْمِيمِنِ تَرْفَج ان جابر بن سَمُرَقَ انِ النَّبِيَ اَمَّهُ خَرَجَ عَلَىٰ سَعْدِهِ خَرَجَ عَلَيْنَا خَرَجَ عَلَىٰ سَعْدِهِ فَقَالَ مَالِيْ أَرَاكُمْ عِذِينَ وَهُمُ قُرُودًا لَوْ مُومَنْدِ مَوْتِ اور امام بخاری رحمت اللہ رہ لَوْ جو ادھر فائد ہے امام بخاری رحمت اللہ رہ کہتے ہیں جو حدیثیں جابر بن سمرہ کے ساتھ احتجاج کرتا ہے مَلَّهُ حَدْزٌ مِنَ الْعِلْمِ بَلَا يَحْتَجُ بِحَادَ اور جس کے پاس علم ہو عالم اس کے ساتھ رفع جین نہ کرنے پہ احتجاج نہیں کرتا اور ازراد رکوع کا نفض دکھاؤ جواب دعویٰ میں لکھا ہے رکوع جاتے رکوع جاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں باٹ صاحب چودی صاحب غوری صاحب غور کیجئے گا کامت کی صبح تک اس کا جواب دے دے ایک روایت پہلی کا ذکر نہ ہو این کی نفی ہو تیسرا مقام دو رکعت کے بعد وہ بھی موجود ہو چامت کی صبح تک اور انہوں نے پھر روایت پیش کی ہے سنن نسائی سے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور یہ مناظرے مناظرے آپ کے علامہ فہامہ شیخ القرد شیخ العدیس یہ محدث کبیر علامہ عباس رزوی یہ صبح نمبر دو سو انچاس اور جو سند نسائی والی روایت کی ہے سفیان انا آسم یہی پر وہ کہتے ہیں سفیان مدلس ہے آسم سے بیان کرتا ہے ضعیف ہے حضرات نوٹ کرو نسائی کی روایت کو تمہارے گھر سے ضعیف کیا ہے تمہارے گھر سے جابر بن سمرہ کی عدیس کا جواب جابر بن سمرہ کی عدیس کا جواب آپ کے دعوے سے مطابقت نہیں ہے اور یہ بیٹھنے کے ساتھ ہے کسی محدث میں اس کا تعلق رکوع والے رفع جین سے نہیں جوڑا ہے اور نبی کے مبارک ہاتھوں کو گھوڑوں کی دموں کے ساتھ تشمیح دینا اور عزرات راکہ توجہ کیجئے گا حدیث ابھی حمید السائدی بخاری سے پیش کی اور جوٹ بولا یا رفع جین نہ کرنا اور جاؤ حدیث بخاری سے حدیث ابھی حمید سبہ نمبر ایک سو دس سے رفع جین کی نبی دکھا دو عمر صدیق دس لاکھ حمد دے گا شکست لکھ لے گا اور وہاں تو ہاتھ باندھنے کا بھی ذکر نہیں ہے ہاتھ باندھنے کا اور آؤ آپ کے امام احمد رضا خان پر ایلوی کہتے ہیں عدم ذکر سے عدم شہ مستقل نہیں ہے نحمد نسلی اللہ رسول حل کریم میں ربایت مبارکہ جابر بن سمرہ رضی اللہ تلاوت کیتی اور اس ربایت مبارکہ دے مست نحمد دے دیو میں ربایت مبارکہ تلاوت کیتی اور انہیں نے کہا جناب کوڑیاں دینا تشبیح دینا گستاکی رسول ایک گستاکی رسول نہیں بلکہ کفر کا فتوہ حدیث جناب گستاکی محمول کر رہے اے حدیث میں نہیں پڑی بلکہ اللہ نے نبی علیہ صلی اللہ نے الفاظ فرمائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ نے خود الفاظ فرمائے مالی اراکم رافی ایدیکم کاننا ازناب خیل شمس اسکن فی صلی اللہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ امام احمد برم بلدی تقلید شرک امام شافی تقلید شرک اے ابن ملکن تقلید شروع کرتی جا لہذا حدیث رسول کسے باب محتاج نہیں اور میرے نصب رائے موجود امام زیلی رحمت اللہ کون زیلی جدے بارے عون المعبود اندر شمس الحق عظیم بادی نے لکھیا محدث کبیر من اہل الانصاف حضرت امام زیلی رحمت اللہ او محدث نے جنہ بابیہ نے محدث کبیر لکھیا اہل انصاف لکھیا امام زیلی رحمت اللہ نے جابر بن سمرہ دی رویت ترک رفائدین ادوے رفائدین تے استدلال کی امام این رحمت اللہ نے اور زیلی او محدث نے ابن ملق پیش کرو انہ بار تصریح دی انصاف پسند محدث انہ تصریح نہیں کیتی لیکن امام زیلی رحمت اللہ او محدث نے شمس اللہ قضیم آبادی نے اون المبود دندر محدث سے قبیر انصاف پسند محدث لکھ امام زیلی رحمت اللہ نے کیتا تی پھر کیوں نہ محدث سندھی گلانو چھڑ کے آقا کریم علی صلی اللہ سلام دی صلوی سرکار نے فرمائے مالی اراکم ازناب خیل شمس اس کن فیصل اور مسرن احمد تی روایت پیش کیتی اس روایت در پوری حدیث دوسرے مقام تے مجود حضرت جابر بن پتا چلیا جابر بن سمرہ رضی اللہ نے ایک واقعہ بیان نہیں کیتا اور واقعہ بیٹھ نماز نماز رفع جین کا رفع واقعہ ہو رہ جلی روایت اسی بیان کیتی یہ نماز رفع جین دی روایت جلی تسی روایت بیان کیتی یہ روایت نماز رفع دیندہ ہو چی ذکر نہیں ویسے سحابہ اکرام علی مردوان مسجد اندر بیٹھ سن اور حضرت امام سفیان سوری رحمت اللہ اللہ تی تدلیس دی جناب عباس رضی صاحب نے انتظام بیٹ دو سفیان سوری تدلیس بیان کی تی اے مرک الخیر البراہین یا گوندلوی صاحب دی کتاب یا گوندلوی صاحب حضرت امام سوفیان سوری رحمت اللہ اللہ بیارک انہیں بلا شبا بعض محدثین امام سوری کو مدلس کہا ہے مگر یہ مدلس اس طبقہ میں ہے جہاں تدلیس مذر اور روایت کے صحت کے معنی نہیں ہے پتا چلے امام سفیان سوری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ واضح تو نبی کریم نماز نقشہ سرکار مدینہ نماز بیان کی تھی اور پھر میں مطالبہ کریں گا مدلئے اپنے دعویت چار مقام تک ایک صحیح حدیث وصال با کم تک نہیں اور مقابل تندر نفی دی سی روایت پیش کہتے دیاں اور دوسرے اینا کہ جناب ابو میں سادی روایت اندر رفع دین تردی نفی نہیں رفع دین نفی نہیں ایک تیزہ حصول اے بابیان حصول امام حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے اس روایت حاق اٹھ رفع دین کے رہے یارو کتنا ظلم تو نہ کرو کہ نبی کے مبارک فیل کو موڑوں کی دنوں کے ساتھ تشکیر بڑی دلیلی سے دھو اور پھر انزام کی ہم پر لگاؤ الحمدللہ آپ کی جو تین بیش کرتا روایت صفیان مدلللہ ساتھ ساتھ ہم اگر انزامی طور پر جلاب دیا اگر انزامی طور پر جلاب جا لئے دکھا اگر انزامی طور پر جلاب جا لئے دکھائے جو کی اپر آس پر اختر رضی کی اب آگے یہ عریض محاری مسلم کی ہے نہایت صحیح اور جسنا جس رفع جہا لکو کے وضب صابت ہے اور بات رکھوں کہ بھی جواب پر ایک ہے یہ جو صحیح کہنے والی بات ہے یہ اطراب میں آ رہا ہے یہاں جائش نے دیا اور اس سے آگے یہ جواب ہے اور جواب کے طرح کوئی آدمی مجھے صحیح ہے کیامرا نہیں دیکھ لیں ایسے درہ نیچے کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم اینہ نے مطالبہ کیتا ہے کہ صوفی عباس صاحب نے رجوع کیتا ہے لیکن اینہ نے منادرے ہی منادرے کسی ایک حوالہ ہے کہ جنہی التضامی بارسی پیش کرتی اے میرے ہاتھ کے اندر منادرے منادرے وہاں بھی جاندرہ منادرہ کر دیا جنابے والا مولانا عباس صاحب رضی درامت پرکات مولانیہ نے امام صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ وسلم مدلسین کا دوسرا طبقہ جن کی تدلیس کو اہمہ نے قبول کیا ہے ان کی امامت اور قلت تدلیس کی وجہ سے صحیح میں احادیث لی ہیں جیسا کہ صوری تھے لہٰذا امام صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ طبقہ ثانیہ دے مدلس نے اور طبقہ ثانیہ دے مدلس دی انہ اور وائد قبولے میرے ہاتھ کے اندر جنابے والا حافظ حافظ محمد گوندر بھی دی کتاب خیر و کلام اور لکھ دیرے کہ جس کی تدلیس کو اہمہ حدیث نے برداشت کیا ہو اور اپنی صحیح میں اس سے روایت بیان کی ہو کیونکہ اس کی تدلیس اس کی مرویات کے مقابلے میں کم ہوتی ہیں اور وہ فی نفسے ہی امام ہے جیسے صوری یا وہ سکہ سے ہی تدلیس کرتا ہے جیسے ابن اویانہ میں امام صوفیان صوری رحمت اللہ تعالیٰ تدلیس دا جناب اللہ عوضہ رد کیتا ہے کہ امام صوفیان صوری رحمت اللہ طبقہ آسانیہ دے مسلس نے اور طبقہ آسانیہ دے مدلس دی اندر آر رہت قبول ہے توفات الاحوضی میرے ہاتھ دے اندر موجود ہے توفات الاحوضی دے اندر شیخ فید توفات الاحوضی دے اندر شیخ فید توفات الاحوضی دے اندر مبارک پوری نے لکھیا ہے کل تو قال الحافظو فی طبقات المدلسین وهم اجی المدلسون علا خم ست مراتب الاولا من لم یوسف بزالکا اللہ نادرن کہ یحیٰ بن سید انساری آسانیہ تو من احتملن آئمت تدلیس آؤ فا اخرجو لہو فی صحیح لے امامت ہی وقلت تدلیس ہی فی جنب مہروا کس سوری توفات الاحوضی دے اندر عبد الرحمن غیر مقلد وحبی نے اے لکھا ہے امام صفیان صوری رحمت اللہ طبقہ آسانیہ دے مدلس رہیں اور طبقہ آسانیہ دے مدلس دے روایت آندرحال قبول ہم دیگے لہذا عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس دی روایت رضی اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ طبقہ آسانیہ دے روایت بلکل سیئے صفیان صوری دی تدلیس دا اے اعتراض بلکل باطل ہے اور میرے حاج دے اندر تذیب و تذیب اور حضرت امام ابو زرہ رحمت اللہ مراسیل دے اندر حضرت امام ابو زرہ رحمت اللہ اللہ فرمو دے نے صفیان صوری الامام المشہور ولیکن لئیسہ بالکسیر من ذالک المرتبت الثانیہ امام ابو زرہ رحمت اللہ نے صفیان صوری دوں طبقہ ثانیہ دا مدلس اقراب دیتا اور امام ابو زرہ رحمت اللہ دے نزدیک وی صفیان صوری طبقہ ثانیہ دے مدلس دے اور طبقہ ثانیہ دے مدلس دی آنہ روایت قابل قبول ہم دی اس ویعتے میں ساریاں روایتوں نے اندر انہوں روایتوں اس طرح پیشکیتا اس طرح جاب نہیں دیتا میں شرعہ مشکلالسہ Ahad یہ روایت پیشکیتی اس روایتہ رض کر دیو داس لاکھ ربہ انہام پانج لاکھ ربہ انہام پندرہ لاکھ ربھی انہام یہ صرف رات کے آینیں کہ میں لفظ کہنے داس لاکھ نام مولانا لکھا نبلا نہیں اگر شرعہ مشکلالسہ کسے ایک راویتیں جرح کر دیو مشکس لے کے دے دیا مشکس لے کے دنوا سے تیاریاں شرح مشکل اللہ ساتھ دے اے راوی صحیح ہیں دے راوی نے اور جنابے والا مسلم حمیدی دے راویان دے بارے وہ دی روایت دے سند دے بارے جنابے والا روایت دے بارے تاڑے زبیر زہی نہیں لکھا ہے اے زی سند صحیح ہے جو رفع جان دی روایت صحیح ہے ابو دود پر ابو دود دے اندر حضرت سیدنا برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی روایت موجود ہے ابو دود دے اندر قال حضرت سنا محمد بن السبائے البزاد حضرت سنا شریکن ان یزیدہ بن عبی زیاد ان عبد الرحمان بن عبی لیلہ ان البرائے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانا ازف تتہ السلاتہ رفع جدہی الالا قریب من اوزنی سمہ لا یعود حضرت برہ بن عاظب رضی اللہ تعالی بیان کر دینے کہ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام عمد صدیق صاحب توجہ فرماؤ نبی پاک علیہ الصلاة والسلام جدہ نماز شروع کر دے شروع نماز رفع دین کر دے حتیٰ کہ آپ دے ہاتھ کنہ دی لہو تک پہنچ دے سمہ لا یعود پھر پوری نماز دے رفع دین کر دے نہیں یہ نبی کریم علیہ الصلاة والسلام دے نماز اور اے ہو سنن دنال ترمزی دے اندر ترمزی دے اندر روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلاة والسلام عشرہ مشکلہ ساتھ دے ہو جناب روایت پڑھنی ہے سی عشرہ مشکلہ ساتھ دے روایت پڑھنی ہے حضرات جو آتے اطیق کیا ہوگئے یہ آپ کے امام محمد رضا خان پریلوی پتاوہ رزبیہ میں لکھتے ہیں اتباع جمہور کا ہوگا اللہمہ پاس رزبیہ لکھتے ہیں جرہ تعدیل جمہور کی ہوگی حضرات توجہ کیجئے یہ حافظ ابن حبان رحمت اللہ لے وَعَمَّ الْمُدَلِّسُونَ الَّذِينَ هُمْ سِقَاتُ مَعْدُولِ فَإِنَّا لَادْنَا اَتَّجُّو بِيَخْبَارِمِ اللَّهِ مَا بَيَّنُ السَّمَا اے یہ تدلیس قبول نہیں محدثین کے نزید اور حافظہ بھی رحمت اللہ لے یہ دلس وعنی زوافات جواب نہیں آیا امام شاہ فی رحمت اللہ لے ارسالہ ہے فَكُلْنَا لَا لَا لَقْبَلُ مِن مُدَلِّسٍ حدیثاً اتَّجَقُولَ فِيَخْدَسَنِ یہ اسمیں تو مدلس کی مدلس کی روایت جو ہے قبول نہیں ہوگی اور حضرات جدید بن ابی زیاد کی روایت ابھی انہوں نے پیش کی کہتے ہیں برہ برہ کو پڑتے ہیں برہ اللہ اس طالب علم کو سید طالب علم بننے کی توفیق اطاف فرمائے یہ میرے ہاتھ میں جال حق مفتی احمد یار نعیمی کی حضرات سوڑے ہو تو وجہ کرو صفحہ پانسو چھتیس ہے لکھا یدید بن ابی زیاد زعیف ہے یدید بن ابی زیاد کیا ہے زعیف اور حافظ ابن حبان رحمت اللہ لے کتاب المجروحین میں لکھتے ہیں کہ یہ روایت زعیف ہے حافظ ابن حبان رحمت اللہ لے نے کتاب المجروحین میں یدید بن ابی زیاد کو زعیف لکھا حافظ ابن حجر رحمت اللہ لے نے اور آپ کے اعلیٰ حضرت حکیم اللہ مفتی احمد یار خان نعیمی نے یدید بن ابی زیاد کو لکھا ہے کہ یہ زعیف ہے اور پھر حضرات توجہ کیلئے مدلس کا آنین میں نے جوری کا وعلہ دیا جور النکی کا جواب نہیں آیا اور یہ بات جو مولانا نے کہی تھی جواب اطراز کے بعد جواب تو پڑھئیے میں نے کہا جواب پڑھئیے اس حدیث میں تو یہ ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رفع جین کیا کرتے تھے آگے مگر یہ ذکر نہیں کہ آخر وقت تک حضور کا یہ فعل شریف رہا ہم بھی کہتے ہیں رفع جین اقتداء اسلام میں تھا بعد میں منسوق ہو گیا اس روایت کی بنیاد پر انہوں نے رفع جین کب نہ تسلیم کر لیا ہے اور نصر آپ سے ثابت نہیں ہوتا اور بھائی حضرات حضرات توجہ کیجئے چاہتے ان کو کہ سکت نہیں کر دیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ کیا لکھتے ہیں امام تحاوی رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیب ضرار دیا ہے مگ مگی موت جو یہ شکست لکھتے ہیں اور ساکھی ساکھی ساکھ لفظ کی بنیاد لفظ دیا ہے اے بھائی آدھتا وَقَانَ حَازَلْ عَدِيثُوْ مِنْ رِوَایتِ نَافِنْ شَازَنْ شَازَنْ شاکھی ساکھی 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 آپ نے بھی لفظ جین تسلیم کی ہے رکو والی کائم مضرب منسوق بات نہیں بنی اور قیامت کی صبح تک نہیں بنے گی آؤ اہلِ دیسوں سے دیسے سنو حضرات پہلے بخاری اور سہار بخاری سے مسلم سے ابنِ حبان سے ابنِ خزیمہ سے تیر مجتحد متلق بھی اور متلق بھی ان سے ثابت دیا اور مسندِ امہدی سے اسبہانی سے مستقلت سے سنوکبرہ بہکی سے اور حضرات مسند ابی عبانہ سے آج بات سیکھتے ہیں جواب نہیں آیا یہ آپ کی پرانی عادت ہے مفتی عبدالکریم بھی ایسے ہی کہتے ہیں بڑی بڑی ہے اب پڑھنے لگا ہوں سنو باب و رفیل یدین افی السلام اور امام السنہ امام احل السنہ احمد بن حمب اہلِ دیسوں کا پیارہ حضر سنہ احمد بن حمب حضر سنہ سفیان انزوری انسالمن انعبی کالوی اور سفیان کا جواب دیتا ہوں وہ نہ سن لو میں نے اسے لئے پڑھی ہے کہ آپ اطراز کریں پھر فقیر تھکائی کریں تعالیٰ رئیتو رسول اللہ ازفتتہ صلاح رفا جدئی حتی یحاضی منکبئی جہاں سفیان کی تجلیس کی بات کرو کسی روایت کسی سند میں سفیان کی سمائے 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 کی تفریم انشاءاللہ فقیر دکھائے گا حضرات توجہ کیجئے اللہ پیغمبر نماز شروع کرتے رفا جدئی رکو جاتے رفا جدئی رکو سے سر اٹھاتے رفا جدئی رکو سے سر اٹھاتے دو سجدوں کے درمیان جو نے مجھے مخاطر کیا بقیادہ کتاب جو آیا کہا اتنی بھی غلط بیانی نہیں آدمی کو کرنی تھی کیا کر رہے ہیں آپ بس بار بار غلط بیانی دروگ کوئی کر رہے ہیں آپ اس میں میں نے کیا لکھا ہے سننی دیا جی اگر اس کے موقع کے مطابق ہوا تو ٹھیک ہے یہ اس کا سفر نمبر اکتیس ہے ٹھیک ہے جو میرے مناظر میں موقع دیا ہے وہی اس میں لکھا ہو گئے سننی دیا یہ لکھا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ محسن نقل کردہ وہابیوں کی مذہورہ روایات آپ کے استاذ نے مجھے خط بے جا تھا نا یہ اس کے بہت سخت استعراب ہے یہی بات میرے مناظر نے کہی اب ایک میرے سن لے میرے بات اس میں لکھا ہے کہ یہ عبداللہ عمر کی مطلب منظور میں نے منظور کھا ہے اچھا میں نے استعراب بات دکھا اب اس میں آپ کیا لکھانا چاہتے ہیں میں لکھانا چاہتے ہیں بیٹھیں دیت آپ نے اگر اپنی بات کریں یہ وہ منادر ہے آپ کو آکھ نہیں میں بتاتا ہوں نا آپ نے استعراب کی بات کی میرے مناظر میں یہی کہا ہے کہ آپ کی پیشکردار روایات میں تو اس میں استعراب کون سا ہے جو بات میرا مناظر کر رہا وہ مہینے لکھی ہوئی مہینے لکھی مہینے لکھئے مہینے لکھئے اور دوسری بات شاد شاد یہ دو قسم شاد مقبول شاد مردود ایسے تسریح بیان کرو کہ شاد مردود شاد مقبول میرے کوئی تسریح بیان کرو حدیث تاڑکو نہیں آگیتا دی برا اپنی کڑو دی برا اپنی لہا نہیں کی میں حوالہ پیش کی تا کی اس طرح اس طرح لینا اور دوسری بات انہیں جنہ والا کی تھی جمہور بھی جمہور محدثی انہیں کرام نے اور اے میرے کو جنہ والا اے میرے کو مسئلہ رفو جدین عبدالمنان نورپوری صاحب دی اور لکھ دیں عبدالمنان نورپوری صاحب لکھ دیں کہ دیکھئے جمہور کا کول یا مذہب شریع دلائل میں سے کوئی سی دلیل بھی نہیں ہے اور اے سب دل سمانی صاحب نے اس قام تلیک ہے کہ جمہور کی رائے کوئی شریع دلیل نہیں جمہور کی رائے کوئی شریع دلیل نہیں اور دوسرے مقام تلیکھتے ہیں جمہور کوئی دلیل شریع نہیں لہذا اے راتوہ بھی ہیں دلونا کہ جمہور محدثی جمہور محدثی جمہور اے چوٹے اے نا نے خود لکھا ہے کہ جمہور محدثی میں ہون کہ اے نا دی رائے کوئی حجت اور دلیل شریع نہیں اے دکھاو جی دکھا دیو اے کتابہ محاپس دیو اے جمہور محدثی نا نا لے رہا کے لوکہ نے توکہ دینے کوشش کہا دینے کہ جناب وارا جمہور محدثی نے اس بات لکھیا میں امام زیلی رحمت اللہ لہا دی اے اصدرال پیشتی تا اور اور اے میں پھر بارا چیلنج کر رہا ہے کہ اے بہابی لوکوں نے ثابت کرنی کوشش کر رہا ہے سڑکو چار سو دی سے سڑکو تین سو دی سے سڑکو رفع جائیں تے تائیس سو دی سے میں اس مناظرے دے اندر اس مجلس دے اندر پھر دوبارہ چیلنج کر رہا ہے کوئی ایک روایت سے ہی جس روایت دے اندر چار مقام دا ذکر ہوئے وسال باقمال تک دا ذکر ہوئے اگر بہابی اس مقام تے سلیک دینماسی تیار لیکن نہ خنجر اٹھے گا نہ تنوار ان سے یہ بازو میرے ازمائے ہوئے ہیں رات گزر جائے گی اے وقت گزر جائے گا زہریدیاں تدریس واریان ویتا ان واریان ویتا کہ دو مقام دیاں تین واریان کتے سیدن رفع جائن کتے ہر اونچ نیچ تے رفع جائن اے پڑ پڑ کے اپنا وقت پاس کرنگے لیکن اپنا اور مسلم حمیدی دی سند دے حوالہ دینا جلاوال ایلان جلاوال ایلان دے حوالہ پیش کیتا انہوں سے سند دینا نفی رفع رکود اندر رکود اچھے رفع دن کرن دی یہ نفی پیش کیتی میں حوالہ پیش کیتا ایرا جواب نہیں آیا ابن عبدالبر نو ابن البر کیا میں اعتراض کیتا توبہ دا دی داوت پیش کیتی لیکن انہوں توبہ دی تفریق ہونی نہیں اور اس سے طریقے دینا تحقیق الکرام دا حوالہ دیتا خیر البرہین دا حوالہ دیتا اور خیر الکرام دا حوالہ دیتا جواب نہیں آیا جلاوال ایرین دا حوالہ دا جواب نہیں آیا اور مقدمہ منذوبہ مدلسین دے اندر بدیو دی راشتی نے حضرت امام صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ نو طبقہ ثانیہ دا مدلس لکھیا حافظ علائی کیا قلبی نے جامع تحصیل جلد ایک صفحہ 113 تھے امام صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ نو طبقہ ثانیہ دا مدلس کراتا اور حافظ ابن حجر اسکرانی رحمت اللہ علیہ نو امام صوفیان صوری رحمت اللہ علیہ نو طبقہ ثانیہ دا مدلس کراتا اور طبقہ طبقہ ثانیہ دا مدلس دی روایت اندنال بالاتفاق مقبول ہے اے وعبیان اے اصول مسلمہ ہے لہذا سیدنا عبداللہ بالمسود رضی اللہ عنہ دی روایت بالکل صحیح اور وحبیہ نے اس روایت نو صحیح کرا دیتا اس روایت نو صحیح کرا دیتا اس روایت جو بارے پڑھو نا ذرا محلہ محلہ دے اندر ابن حضر نے اس روایت نو صحیح کرا دا انہاز الخبرہ سیون آمد شاکر نے شرح ترمزی دے اندر اس روایت نو صحیح کرا دیتا تعلیقات سلفیہ دے اندر اطاولہ انیب جانوی نے اس حدیث نو ثابت گیا اور اس روایت نو صحیح کرا دیتا قالوہ فی تعلیل ہی لئی سب اللہ تے نے جو بھی اس روایت جاندر اطاولہ بیان کی گئے ہیں وہ اطاولہ مردیا الحمدللہ وحدہ میں نے جراتہ دیل میں جمہور کی بات کی تھی مولانا آپ نے بڑی دٹھائی کے ساتھ وزرگوں کی موجودگی میں وزرگوں کی کتاب کا غلط والا دیا ہے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ جمہور شریع دلیل نہیں جراتہ دیل کی بات نہیں ہے شریع دلیل کی بات ہے اور آپ کو کیا یہ مسلمہ ہے عدلہ عربہ جو حجت ہے کیا ان میں جمہور حجت شریع آپ مانتے ہیں قرآن سنت اجماع کیا اور یہاں پر بھی لکھا ہے جمہور کا قول یا مذہب شریع دلیل میں سے کوئی اسی دلیل بھی نہیں حضرات ایک ہے دلائل ایک ہے ذرائع سنت دلائل تک پہنچنے کے ذرائع ہے وہاں جمہور کی توصیق تعدیل قبول ہوتی ہے اور ایک ہے اقام شریعت اقام شریعت میں جمہور حجت شریع نہیں جس طرح یہ کتاب ہے میرے ہاتھ میں لکھا ہوا ہے بھائی بات سنیں بات اپنی طرح میں بولیں اپنی طرح میں بولیں اپنی طرح میں بولیں لکھا ہے کہ جس طرح مقلد کے لیے احکام میں قول ایمام دلیل ہے اہل حدیثوں کے لیے احکام میں قول رسول فعل رسول تقریر رسول دلیل ہے اور وہاں تک پہنچنے کے جزائے ہیں ان میں آپ کا ہمارا مسلمہ قائدہ ہے ذرائع میں ذرہ تعدیل میں اور اللہ انہوں نے بات کی ہے کس کی بھائی چھوڑ دیں بات مشکل اللہ سار کی بھی کرتے ہیں انہوں نے بات کی ہے ہمارے بزرگ بوجیانی رحمت اللہ علیہ کی اگر علامہ بوجیانی کا یہ اپنا قول ہو کسی ہنوی کا قول نہ ہو اگر تو ہو کسی ہنوی کا تو یہ بدکرین خیانتو بددیانتی ہے علامہ بوجیانی رحمت اللہ علیہ نے وہاں پر علامہ پنجابی رحمت اللہ علیہ کا قول لکل کیا ہے اور اپنا موقع ذکا ہے کہ رفائدہ نہ کرنا محمد الرسول اللہ سے ثابت نہیں ہے اگر جرت ہے دو کتاب اگر جرت ہے دو کتاب وہاں سے تمہاری خیانت دکھاتا ہوں کہتے ہیں ابن عظم نے صحیح کا ہے اور حضرات اپنے امام کی مان لو ہماری نہیں مانتے ہیں اپنے امام کی مان لو کہتے ہیں امام ترمزی حضرات توجہ کیجئے دولو لو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ کسی عزیز کو حسن کہیں یا صحیح کہیں بھائی ہم نے ابھی آپ کی کھانت پکڑیا وہ بھی دیتے ہیں توجہ کر لے یہ دیکھئے امام ترمزی اور مولانا صاحب ذرا توجہ کریں امام ترمزی کسی حضیث کو صحیح کہیں یا حسن کہیں امام ترمزی کسی حضیث کو صحیح یا حسن کہیں اور اس روایت کو امام احمد ضعیف کہتے ہیں تو ترمزی کا قور نہیں چلے گا احمد کی تضیف قبول کی جائے گی اور امام احمد رحمت اللہ علیہ نے عبداللہ ابن مسعود کی روایت کو ضعیف کہا ہے اور یہی تک بس نہیں ہے بھائیہ والا پیش کرتے ہیں درائیہ دو بھائی درائیہ میں سے انشاءاللہ شیخ خلالہ کا والا پیش کرتے ہیں اور خلاصت اللہ کام مم محمات سنتی بقوائد الاسلام میں امام نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اتفاقو على ضعفہی محدثین کا اس کی تضیف پر اجماع ہے آج اجماع کا دعویہ کرنے والے اجماع کو چھوڑ بیٹھے ہیں یہ قول ہے آپ کے امام محمد رضا کا اور کہتے ہیں کوئی صحیح روایت آج سیکھ کر آئے ہیں انعامی چیلنگ کو کرنے ہیں جرت ہے تو لے لو آؤ کہتے ہیں صحیح روایت کبھی زوری والی وہ اتھر زوری بھی نہیں ہے جاؤ قیامت کی صبح تک شروع سننہ کی روایت پر اگر تم جرہ کر دو میں شروع سننہ کے ساتھ پانچ پانچ ہزار کے نوٹ تول کر دوں گا جو اپنے مشاہد کو کہو سونو سنن جرت ہے تو اس کی ازوف نکالو اکبران ابو سان احمد بن محمد بن لباس احمیدی اکبران ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الحافظ حدیث سنی ابو حسن علی بن عیس اپنے ابراہیم الجیرمیوں حدیث سنی ابراہیم مبابی طالب حدیث سنی اسماعیل بن بشری بن منصور حدیث سنی ابو عبدالعال عبدالعال نکالو حدیث ساری آج عبدالعال کا تعرف بھی کروائیں گے ان مبید اللہ ابن عمر ان نافے سالم نہیں ہے نافے ہے ان ابن عمر تانا اذا دخل فی صلا کبرا ورفا یدئی و اذا رکا رفا یدئی و اذا کال سمج اللہ لمن حمیدہ رفا یدئی و اذا کام من الرکاقین رفا یدئی چونت ہے چاہ مکام جاؤ سنو آگے حازہ حدیث سنو آگے حازہ حدیث سنو آگے سنو آگے کلتو و رفا یدئی حضر من کے بین فی حازہ مواد ان اربائے چار مکام پر رفا یدئی وانی حدیث متبکن علا صحیح کی اس کی صحیح پر اتفاق ہے جردی جماعت رسول اللہ بڑی دھوم دام دینا چیلنج کیتا ہے اتاولہ حنیف نے اس روایت کسے انفیدہ کول پیش کیتا ہے آپ پڑا موقف نہیں تُسی اہل حدیث جائے نا آپ پڑے اپنے اہل حدیث کہنے جائے لیکنے قد سخحہ بادو اہل الحدیث اس روایت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تن دی روایت باز اہل حدیث نے صحیح قرار دیتا ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہوتاں دی روایت حضرت جی توجہ میری طرف چیلنج گیا وہ چیلنج لکھانے گئے اے تاولہ نیب بجانوی دی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہوتاں دی روایت حضرت جی توجہ میری طرف چیلنج گیا وہ چیلنج لکھانے گئے اے تاولہ نیب بجانوی دی تعلیقات سلویہ میرے حد دے اندر موجود ہے کہ انہیں قد صحا ہوں بعد اہل الحدیثے اس حدیث نو بعد اہل الحدیث نے صحیح قرار دیتا ہے پنجابی ہیں دے کول نہیں سنن سائی میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ ہوتاں دی روایت سپیان سوری دی روایت دے جواب دیتے سپیان سوری دے طبقہ ثانیہ دے مدلے سونتے میں روایت پیش کی دیا جا میں تحصیل دے اندر طبقہ امام ابن حجر اسکرانی رحمت اللہ نے طبقہ المدلسین دے اندر یا یا گوندری بنے خیر البلاہین دے اندر حافظ گوندری بنے خیر کلام دے اندر اے روایتہ جنو بعد امام سپیان سوری رحمت اللہ نے طبقہ ثانیہ دے مدلس کا جوز رفائی دے اندر جوز نا طبقہ المدلسین زبید زید دی اور زبید زید دی طبقہ المدلسین دے آخر تے اے بدیوں دے راشتی بدیوں دے راشتی غیر مقلد بہابی نے حضرت امام سپیان سوری رحمت اللہ نے طبقہ ثانیہ دا مدلس کرا دیتا آپ نے منظومہ طبقہ المدلسین دے مدلسین دے مدلسین دے لکھ دینے وَهُمُ الْمُدَلَّسُونَ عَنْ سِكَاتٍ عَوْغَیْرِهِمْ فِي بَعْدِ لَوْقَاتِ وَالْحُقْمُ فِيهِمْ قَلَّذِينَ تَقَدَّمُوا وَالْحَسَنُ الْبَصَرِيُ الْإِمَامُ قَدْرَمُوا سُمَّا سُفِيانا نے اے بدیوں دے راشتی نے سفیان سوری نے طبقہ ثانیہ دا مدلس کرا دیتا دیو جی بدیوں دے راشتی دی گال کرنی بدیوں دی راشتی دی اور سر و سنہ دی بار پیش کی تھی چار مقام تے رفاہ دین والی لیکن اے عبدالعالیٰ دے تفرد میں پہلے بیان کر چکیا ہم حضرت امام ابو دعوت رحمت اللہ علیہ نے عبدالعالیٰ دے تفرد دے بارے لکھا کہ اے عبدالعالیٰ بن عمر دی اپنا اے مفکوم مقوفر رہے تھے رسول پاک علیہ السلام دے حدیث نہیں فتو الباری دے اندر امام ابن حجس کرانی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث میں صحیح بیان کرنے اندر عبدالعالیٰ دت تفرد بیان کی اور تاہیادی روایت اس کو تاہیاد لفظ کرو اپنے دعوتیں مطابق دلیل پیش کرو لیکن محبیان دیکھ کرو حیطہ کا اپنے دعوتیں مطابق دلیل آئی نہیں چار مقام ہون اور وسال باکمازہ لفظ ہوئے صبح چار جائے گی وقت مک جائے گا لیکن دلیل آونی نہیں میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت پیش کیتی جواب نہیں آیا خیر البراہندہ والا پیش کیتا امام سبحان سوری رحمت اللہ علیہ دی تدریز دا کاٹ کیتی سبحان سوری رحمت اللہ علیہ طبقہ ثانیہ دے مدلس نے اسے طرح حضرت جابر بن سمرہ دی روایت پیش کیتی وہ دا جواب نہیں آیا حضرت ابو حمید سعیدی رضی اللہ عنہ دی روایت پیش کیتی اونا ایک مقام ترفلی دین کیتا باقی رفع دین کیتا نہیں اور دشیہ کے نبی طاقہ علیہ السلام دی نماز ابن حضب نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت نو سعی کر دیتا تعلیقات سلفیہ دا والا پیش کیتا جنوالہ تعالیٰ حنیب بجانوی نے اس روایت دی بارے کیا قد صحہ ہو بعد آل حدیث اس حدیث نو بعد آل حدیث نے سعی کر دیتا عام شاکر نے شراطر مزید اندر سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت نو سعی کر دیتا الوانی نے شراطر ابی دو دین در مشکات دین در دیگر کتابہ دین در سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت نو سعی کر دیتا سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت تو صحبت اندائی نبی پاک علیہ السلام نے سوائے شروع دے باقی مقام تے رفع دین کیتا نہیں اور شرح مشکل اور سار شرح مشکل ساتھ میں رات پڑھنی آن جی ایس سنن ترمیدی میرے حد زندر موجود ہے فَإِنَا حَذْتِ بَرَا بِنْ عَزِبِ رَضِيَ اللَّهِ تَنْ رَوَيْتَ یزید بن عبی زیادت اعتراض کیتا کہ آمد شاکر غیر مقلد نے یزید بن عبی زیادت بارک کی تفسرات کیتا فَمَدَارُ الْحَدِيثِ عَلَى يَزِيدَ بن عبی زیاد وَهُوَ سِقَةٌ صَحِحُ الْحَدِيثِ حَذْتِ بَرَا بِنْ عَزِبِ رَضِيَ اللَّهِ تَنْ دِی رویج راوی یزید بن عبی زیاد سکھا نے صحیح الحدیث بسم اللہ پڑھو جائے اور ایس جامع ترمزید اندر دوسرے مقام تہاں ہم شاکر غیر مقلد نے لکھیا یزید بن عبی زیاد سکھا تو الحمد للہ فہدہ وَالصلاة وَالسلام وَالَعْمَ اللَّا نَبِي يَبَادَ کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی مولانا صاحب میں نے یوں کیا یہ کیا فلاں کیا ایسے کیا ویسے کیا جیسے بھی کیا فقیر نے سب کے جواب دے دیا آگے سنو بھئی نا مانو کا میرے پاس عراج نہیں ہے یہ سنیے قلتو وَرَفُ الْيَدَيْنِ حَذْبَ الْمَنْكِ بَيْنِ فِيْحَاذِ الْمَوَاذِ الْعَرْبَحِ مُتَّفَقُنْ عَلَا سِيَتِي جَرْوِهِ جَمَاطُنَا رَسُولِ اللَّهِ مِنْهُمْ عُمَرُ وَعْلِيُ بْنُ عَبِي طَالِبٍ وَوَائِلُ بْنُ حُجْرٍ وَعَنَسٌ وَعَبُوْ حُرَيْرَةَ وَمَالِكُ بْنُ الْحُوَيْرَسَ نبی کے صحابہ رفو جدین کرنے والے عمر ہے علی بن عبی طالب ہے وَعَلْ بِنُ حُجْرَ عَنَسَ عَبُوْ عُرَيْرَةَ مَالِكُ بِنُ عُوَيْرَسَ عَبُوْ مَيْدَ السَّاعِدِي فِي اَشْرَةٍ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيَ وَعَبِيَكُولُ اَكْسَرْ وَعَالِ الْإِلْمِ مِنْ اَصْحَابِ النَّبِيَ مِنْ اَبُوْ بَقْرٍ وَالِي وَابْنُ عُمَرْ وَابْنُ عَبَّاسِ وَابُوْ سَيْدُ الْخُدْرِي وَجَابِرُ وَابُوْ حُرَيْرَةَ وَعَنَسٌ وَعُوَيْدُ اللَّهِ ابن الزُّبَيْرِ وَغَيْرُهُمْ وَإِلَيْهِ ذَابَ مِنَ التَّابَيْنِ الْحَطَنُ الْبَطَرِيُّ وَابْنُ سِیْرِينَ وَعَطَعُونَ وَتَعُوسُ وَمُجَاهِدٌ وَالْقَاسِبُ عُبْنُ مُحَمَّدُ وَسَالِبُ عَبْدِ اللَّهِ وَسَعِيدُ عُبْنُ جُبَيْرِ وَنَافِعُونَ وَقَتَعْدَتُ وَمَقْحُولُ وَغَيْرُهُمْ وَبِقَالَ الْعُزَائِ وَمَالِكُنْ وَابْنُ الْمُبَارَكُ وَالشَّافَيِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ یہ کون ہے صحابہ دابعین نبی پاک سے وفاق تک ثابت نہیں عبداللہ بن مسعود کی روایت دعویٰ نہ سکتا لکاہ منسوق ہے آپ کے مولانا صاحب ساکی صاحب نے ساکی صاحب نے لکا ہے دعویٰ کی بات نہیں کرتے ہیں بھائی میری طرن نہ کٹیں میری طرن نہ کٹیں لوگوں کو یہ پتہ چلے گا حضرات توجہ کی دیئے آپ کا دعویٰ منسوق کا ہے آپ کے عقابرین کی دس کتابوں کے فقیر ابھی حوالے پیش کر سکتا ہے رقبالیدین منسوق ہے اور عبداللہ بن مسعود کی جو روایت ہے وہ مادوم کی میں نے جو روایت پیش کی آخر عمر تک عبداللہ بن عمر نے نبی کے پیچھے نمازیں پڑی ہیں پساؤ سے ہی بخاری عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخر عمر تک نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنا تو ثابت کر دو اور عبداللہ بن عمر کب بورٹ ہوئے ہیں تہتر میں تہتر ہجری میں میں نے جو روایت پیش کی ہے وہ تہتر ہجری اور آپ جناب حضرت عبداللہ بن مسعود کی جو روایت پیش کرتے ہیں عبداللہ بن مسعود کا سن وفات و بتائیں اور یہ روایت ضعیف زوب بھی ثابت کر دیا محدثین کی جا بھی ثابت تھی امام شاہفی رحمت اللہ علیہ نے حضرت عبدالبر کہتے عبدالبر اور اس وقت بھی میں نے تسحیق کی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے سبکت لسانی یہ بات آیا ہے لوگوں پر آپ کی طرح نہیں آپ نے تو تان کیا ہے اچھاؤ فوائد فریدیہ وہاں آپ کے صوفیوں نے ابن اللہ علیہ کا زعبہ کیا کیوں کیوں اپنی چنل میں بولیں اپنی چنل تو ابن ابتلبرد ہے جو آپ کے ابن ابتلبرد ابن ابتلبرد حاضی حاضی بائٹ توجہ کیجئے حضرات حضرات توجہ کیجئے میرا وقت ذائع نہ کریں یہ ساکی صاحب نے کس کتاب میں روایت روایت حضرت عبداللہ حضرت عبدالبر تحاوی کے حوالہ سے منسوق لکھائے یہ کتاب پکڑائے ان کو یہ کتاب دیں اور بات ہے سوہن نسائی علامہ حمد شاکر کی حضرات توجہ کیجئے یہاں لکھا ہوا ہے یہ روایت صحیح نہیں جن لوگوں کا قول صحیح کا ہے یہ بات درست نہیں ہے رفعہ دین نہ کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے میں پڑھ دیکھا ہوں بھائی سول لو سول لو انشاءاللہ الرحمان میں نہ تجھے ذرا چھپتے کر رہو فقیر انشاءاللہ سارا کچھ پڑھے گا اگلیہ کرنا ہونیہاں لیکن استدلہ بھی علا عدم الوجوب کہتے ہیں عدم وجوب پر استدلال ہے عدم مسئلہ پر استدلال نہیں ہے عبد ابن عزم رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دیا وہ بھی تصحیح کر کے کہتے ہیں عدم وجوب کی نفی ہے عدم مسئلہ کی نفی نہیں اجھاؤ ابن عزم کا حوالہ اگر حوالہ نہ ہو فقیر شکست لکھ دے گا اور آؤ آگے یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبد الرزاق ہے سنتے جاؤ امام عبد الرزاق آن عبداللہ ابن عمر عربل شہاب نبیت بات نماز شروع کرتے ہیں میرے فریقے مقالب دعویٰ کرنے کے چیلنج کرنے کے پاڑتے چڑھ گئے تو جو جواب لیتا ہے تو چوے روڑ جوڑ گئے دعویٰ پنجابی نے کیا پنجابی تا لفظت رہا ہے پنجابی تا کول پیش کیتا ہے اتا اللہ ابن ابو جانبی نے لیکھا سہہہو بادو اہل الحدیث عبداللہ بن مسعود دی روایت نو باد اہل حدیث نے صحیح کلا دیتا ہے اور اپنے تسیہ چیلنج کیتا ہے وہ بے کو لگو اور باطلے تاڑا چیلنج مردو دے اتا اللہ حنیب جانبی نے باد اہل حدیث دے لفظ لکھے رہے ہیں اور تسیہ کہہ سبکتے لسانی اور پھر جناب اللہ باز حوالے فید فریدے پڑھ لگے جے امام ابن عبدالبر رحمت اللہ تعالیٰ دے بارے ابن البر کہنا سبکتے لسانی تو توبہ کیتی ہے سبکتے لسانی تو توبہ کیتی ہے لیکن بابیوں نے توبہ نصیب ہونی نہیں میں آجتے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت پیش کیتی اس حدیث سے تفسرہ کر دیا امام ترمزی رحمت اللہ اللہ کہنے نے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت ایسی روایت ہے کہ اے روایت اے نہیں کہ اس روایتیں عمل کوئی نہیں کر دا بلکہ نبی پاک علیہ السلام دے انہیں سیابہ اس روایتیں عمل کر دے نہیں انہوں گرنا تشمار کرنا میرے بس سے ممکن ہے تا دے غیر و باہدن در فرصمار کی تا ہے غیر و باہدن ایک دو نہیں بلکہ متعدد سیابہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دی روایت نو صحیح قرار دی ایس روایت جو تے ایس روایت جو مطابق قرآن دا عمل ہے اور فرمو دنے وَتْتَابِعِنَا وَهُوَا قَوْلُ السُفِيَانَ وَأَهْلِ الْكُوفَانَ اے ہوئی نبی پاک علیہ السلام دے سیابہ دا مذہبے اے ہوئی تابعین دا مذہبے اے ہوئی اہلِ کُوفَانَ مذہبے نبی کریم علیہ السلام دے سیابی اور پھر انا اعتراض کی تا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دا ثابت کر دی تُسی عبداللہ بن عمر دا سندھ سیدنا ثابت کر دی آخر وقت تک نمازہ پڑھنا سندھ سیدنا آخر وقت تک سندھ سیدنا نبی پاک علیہ السلام دے پیچھے نمازہ پڑھنیا ثابت کر دی اور پھر میں تحقیق القلام دا حوالہ دیتا جواب نہیں آیا خیر البراہین دا حوالہ تھا جواب نہیں آیا حدیث عبداللہ بن عمر دے اندر اس طرح پیش کیتا سیدنا رفعہ دیں عبداللہ بن عمر کر دے اور اسے طرح رکوت اور جانے ہاں رکوت جانے ہاں اور اسے طرح باقی مقاماتیں یعنی کدھی اونچ نہیں تھے انہاں سارے مقامات رفعہ دان کر دے میں اس طرح پیش کیتا او دا جواب آیا نہیں تشارہ مشکل اللہ صاحب دے حوالہ دن آر انہاں نے شاد کہا کہ گھر ٹار دیتی او دا بھی جواب آیا نہیں چیلنج کی تاسی اگر کسے ایک راوی رو زیب کرا دے ہو لیکن کوئی ایک راوی بھی زیب ثابت ہویا نہیں اور اپنے دعوی دے مطابق اینا دلیل نہیں پڑی اے رویتہ پڑ دے جان چار سو دیس پڑ لی دو سو دیس پڑ لی لیکن ایدنا دعوی ثابت نہیں ہوئے گا دعوی تا ثابت ہوئے گا اد دعوی دعوی کی ہندہ ہے ما یشتملو علی مقدمت موینت اس باتو ہو بی دلیل کہ دعوی او ہندہ ہے جب ایسے مقدمت مشتمل ہو گئے جنہوں دلیل نہ ثابت کرنا ہندہ ہے تو دلیل کیلی ہندی ہے دلیل ہندی ہے ہوا قلع المرکب من قضیتین لتعدی الى مجہول نظری دلیل او ہندی ہے جنہیں کسے مجہول نظری تک لے جائے مجہول نظری ایس مباسد اندر ایس منادیت اندر رکودہ رفعہ دین رکود جاندیا رکودہ اوندیا چار مقاماتے بابیاں نے ویسال باق ماہ تک رفعہ دین ثابت کرنا سی لیکن اوڑا مجہول نظری سی نا اوہ اینا کو ثابت ہویا نہیں ایس واسد اینا دا دعوی دعوی دے مطابق دلیلہ نہیں ایک بھی روایت اینا نے چار مقام دی اور ویسال باق ماہ دی نہیں پڑی میں جنہیں باتاں دیتے اس طرح پیش کیتا اس طرح پیش کیتا اس طرح پیش کیتا حدیث عبداللہ بن مسعودی تصیب پیش کیتی ابن حضب نے صحیح کیا محمد احمد شاکر نے صحیح کیا البانی نے اس طرح حدیث میں صحیح قرارتا تعلیقات سلفیت اندر بجیانوی نے اس حدیث دے بارے تفسرات کیتا صحاہ عباہ العباد احل الحدیث امام سفیان سوری رحمت اللہ طبقہ ثانیہ دے مدلس نے انہ دے روایت دے بارے صفیان سوری تے جو اعتراض کیتے میں طبقہ ثانیہ دے مدلس انہوں نے صابق کیتا خیر البراہین پڑی خیر کلام پڑی جامع تحصیل پڑی طبقہ تے مدلسین پڑی انہوں نے جواب آئے نہیں اور انہوں نے جناب علا صوفی عباس رضی صادر والا پیش کیتا انہوں نے بطور الزام پیش کیتا ہے صوفی عباس صابق ہے خود صفیان سوری رحمت اللہ علیہ نو طبقہ ثانیہ دے مدلس ماندے نے اور طبقہ ثانیہ دے مدلس ہی آن دنہ روایت قابل قبول حضرت برہ بن عزب رضی اللہ علیہ وسلم روایتے یزید بن عبی زیادت اعتراض کیتا میں انہوں نے کاردی گوائی پیش کیتی آمد شاکر نے لکیا فامدار و حاضر حدیثیں یزید بن عبی زیاد اس حضید دے مزاز یزیدت وہوات وہوات سکت الحمدللہی وحدہ والسلحات والسلحام اعلام اللہ نبی عبادہ آج ایک بات سی کرائے ہیں بہی ماننا نہیں جواب نہیں آگا انشاءاللہ لوگ فیصلہ کریں گے لوگ انشاءاللہ انہیں حدیث ہوں گے قطر سے ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے یہ یزید بن عبی زیاد قال ابو حاتم رضی اللہ عنہ حاضر خبر ابن علیہ آل العراق فی نفی رفیل یدین فی صلاة اندر رکور و اندر رفی واس منو و لئیسا فی الخبر سمہ لم یعود وہادہ ہی زیادہ تو لکانہ آل کوفا یزید بن عبی زیاد فی آخر امور ہی فتح لکانہ یہ لم یعود بیان نہیں کرتا تھا کوفیوں نے اس کی زبان پر چڑھایا تو لم یعود کیا دیا اور اگر حضرات توجہ کیجئے حدثنا الحمیدیو قال حدثنا سفیانو قال حدثنا یزید بن عبی زیاد بے مکہ تھا اندر رحمان بن عبی نیلہ اندر برا ہے برا نہیں ہے برا نہیں ہے آپ بھی توبہ کر لو شعبی کا نام لینا سہیے غلط قال رئیتو رسول اللہ ازفتتہ سلا رفا یدئی قال صفیان وقدم القوفہ فسمیتو یحدثو بھی فزاد فی سملا یعود فزلنتو انہم لکانوہ وکانا بھی مکہ تا یوم ای دن حضرات توجہ کیجئے مکہ تھا یہ بیان نہیں کرتا تھا کوفا آیا بیان کرنا شروع کر دیا اور یہیں پر بس نہیں ہے حضرات یہ میرے ہاتھ میں مصنف عبدالعزاق ہے امام عبدالعزاق رحمت اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رفو لیدین بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں سمیتو نافعن سالم کے واسطے سے نافع کے واسطے سے یحدثوان ابن عمر امیس رہازا اللہ انہم کالا یرفو یدئی اتا یکونا حجوہ دنائے رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے روائدل کیا کرتے تھے اور یہیں پر بس نہیں بلکہ حضرات حضرت عبداللہ حبن عمر عبداللہ حبن عباس عبداللہ حبن مسعود عبداللہ حبن زبیر یہ توجہ کیجئے آئیے جواب کیجئے یہ بھی رفو لیدین کیا کرتے تھے اور آپ نے کہا لو جی نشاری لگیئے کہا آخری عمر میں عبداللہ حبن عمر کا رفو لیدین کرنا حضرات ترجع کیجئے آخری عمر میں عبداللہ حبن عمر کا رفو جن کرنا فقیر نے ثابت کیا نبی نے کیا صحابی عبداللہ بن عمر نے کیا تابی نے کیا تابی نے صحابی کو دیکھا صحابی نے نبی کو دیکھا اور اب کہتے ہیں آخر عمر میں نماز پڑھنا ثابت کر دے اور صحیح بخاری صفاب بائیس پاساس سجا ہے کیا ہے انہ عبداللہ ابن عمر تعالی صلی اللہ لن نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ لن نبی صلی اللہ علشاء فی آخری حیات ہی فی آخری حیات ہی اپنی زندگی کے آخر میں نبی پاک نے ہمیں نماز پڑھائی عمر میں عبداللہ ابن عمر کا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا تو صحیح بخاری سے ثابت اور آؤ یہیں پر بس کہیں لو جائے دو تم نہ دینا ہمیں دیں گے ساتھ جی حضرات توجہ کیلئے آپ بھی درم میں شاکیزہ بھائی دیکھ کے ہوتا کیا ہے حضرات توجہ کیلئے جی دیکھے ہیں ساری کتابیں آپ نے تر محمد نسائی مانگی آپ نے رکھ دی ٹائم کٹو بھائی ٹائم رکھ ٹائم رکھ بار بار دینا ہے تجھے مقادب کرو انہاں آخری کرمانے تجھے پورا ہوں دے تجھے کر دے کہتے ہیں ترمجی نے کہا گائیو آباہ دن مولوی صاحب آپ کو چیلنج ہے صرف پانچ سے آبا کے کامتدد بہت پانچ سے آبا سے پانچ سے نہیں تین سے تین سے نہیں دو سے دو سے نہیں ایک صرف ایک صرف ایک سے آبی سے صحیح سمت کے ساتھ صحبت کر دو کہ رکوت جاتے رکوت سے سر اچھاتے اور تیسری رکعت کے شروع میں رفعہ دن نہیں کرتا تھا جاؤ چلت ہے ثابت کر کے دکھاؤ اب یہ کہتا ہے یہ توجہ کی دیئے یہ تفسرہ ہے میں نے کہا علامہ پنجابی رحمت اللہ علیہ کا کول نکل کیا اور میں نے علامہ پنجابی رحمت اللہ علیہ کے کول پر چینل کیا تعلہ الفنجابی وَكَالَ الْعَلْعَمَتُو حضرات یہ وَكَالَ الْعَلْعَمَتُو محمد اسماعیل الشہید عبید الشاہ بات کہتے ہیں جی لوگ دیکھیں گے ایل حدیث ہوتے جائیں گے یہ بات تو سن لیں میری کیا مسئلہ آپ کو پتہ نہیں برداشت کیوں نہیں کرتے ہیں آپ کے اندر مادہ برداشت کا کیوں نہیں تپک پڑتے ہیں فوراں اسی وقت بات سنیں انہوں نے یہ بار پر باتیں کی ہیں یہ باتیں ایسی کرنے والی نہیں ہیں یہ الحمدللہ میری کتاب رحمت اللہ پر چھپی ہے اس کو پڑھ کر کتنے وعدی الحمدللہ سننی ہوئے ہیں بخاری سواب بائی تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ روایت پیش کی تھی سننا جواب درہ میں مطالبہ کیتا اسی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تنہا اخر وقت تک رفعہ دیان دی دار ویہل کیتی ہوئے بخاری سواب بائی تو روایت پیش کی تھی تو لوکن تو کھا دیتا لو جی جناب انہاں نے عبداللہ بن عمر نے آخری نمازہ پڑھی رفعہ دیان ریال کیتا ایس حدیث دی اندر خدا دی قسمی اگر رفعہ دیان اندر خودہ ذکر ہوئے میں شکست لے کے دیان دیار دس لکھ ربی اگر اس روایت دیان رفعہ دیان ذکر ہوئے میں شکست رکھے دے دیانگا دس لکھ بی لکھ اگر اس روایت دیان رفعہ دیان ذکر ہوئے اور لوکر توکھا دے نماز سے لوکر چوڑ بول کے توکھا دے نکوشی کا دے فراد لے نکوشی کا دے نوئی جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ آخر وقت تک رفعہ دیان ثابت ہو گیا باقی انہاں نے مطالبہ پیش کیتا اور روایت پیش کیتا مصنف عبدالرزاق دی مصنف عبدالرزاق دے پہلے روی امام عبدالرزاق نے اور عبدالرزاق بابیاں دے اصول دے مطابق مدلس نے انہاں دی روایت بھی اندر آرے اور روایت قابل قبول ہے نہیں حوالہ پیش کر دیتے ہیں دیتے ہیں اور دوسرے نہ بات کیتی حضرت امام ترمزی رحمت اللہ کیا رہی امام امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے امام ترمزی رحمت اللہ تعالیٰ نے لیکھا غیر اصحاب نبی صلی اللہ تعالیٰ نے نبی پاک علیہ السلام بے متحدد بیشمال صحابہ اکرام نے رفو لیدین ایس حدیث دے مطابق انہاں نے رفو لیدین نہیں کیتا انہاں نے ایس حدیث مطابق عمل تھی اور انہاں نے پھر مطالبہ کیتا کہ کسے پنجان صحابہ کسے ایک دا کسے دو دا کسے تین دا صحیح سند دینار پیش کر دو انہاں رفو لیدین تکیتا دے عبداللہ بن عمر جنہاں یہ روایتہ تسی پیش کر رہے جئے آہ میرے حد دے اندر مصنف ابن ابی شابہ موجود ہے ابن ابی شابہ رحمت اللہ علیہ امام بخاری مسلم دے اصطاد انہاں نے اس روایتنو اپنی مصنف دے جلد اب صفحہ دو سو اٹھار تر ذکر کیتا حد سندہ کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ شروع نماز صورہ پوری نماز رفع دن کر دے نہیں پتا چلیو امام ترمزی رحمت اللہ علیہ شرام ترمزی دی ترمزی دی اس روایت تبصرہ صحیح جس طرح نبی پاک علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع نماز رفع دن کیتا باقی مقامات رفع دن نہیں کیتا اس طرح حدیث رفع دن دے رابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اینا مقامات اختلافی رفع دن کیتا نہیں اور اس طریقے دن قالا حدسنا وقیون ان شریکن ان جابرن ان اسود و الکما انہوما کانا یرفان ایدیہوما عضب تتہ سلاتا سمہ لا یعودان حضرت اسود رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ اینا دے بارے ریعت موجودے اینا میں اسوائے شروع نمازے رفع دن باقی مقامات نے نکیتا حدسنا یحج بن آدم ان حسن بن عیاشن ان عبدال ملک ملک بن عبجر ان زبیر بن عدی ان ابراہیم ان الاسود قالا سلیتو ماء امارا ابراہیم اسود ترواید قادر نے حضرت اسود کے اندنے میں سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالیٰ نے پچھے نماز پڑی سلیتو مامورا فلام یرفا یدے فی شیع من صلاتہی اللہ حینہ افتتہ حسلات تے پوری نماز دے اندر سوائے شروع دے رفع دن کیتا نہیں عبداللہ بن عمر تو ثابت ہو گیا عبداللہ بن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ثابت ہو گیا وہ شروع نماز تو روا باقی مقامات رفع دن کر دے نہیں حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ تعالیٰ روایت موجود ہے حضرت عبداللہ بن مصود ان مسارن ان ابی مشارن ان ابراہیم ان عبداللہ انہو کانا یرفو یدے فی اول ما یستفتہ سمہ لا یرفو ما حضرت عبداللہ بن مصود رضی اللہ تعالیٰ شروع نماز تلا باقی مقامات رفع دن کر دے نہیں ایک نہیں دو نہیں میں متعدد شاپہ اکرام علیہ مردوان تو سندہ سیدنال ایروایت پیش کیتی حضرت علی المرزہ شروع نماز تلا باقی مقامات نہیں کر دے سیدنہ عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ نہیں کر دے اور سیدنہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت بیان کی تھی قال حدس نور فضائل سارا منعرضہ گزر گیا پہلے روایتیں پیش نہیں کی کیوں نہیں کی حضرت عبداللہ توجہ کی تھی پہلی جو روایت انہوں نے پیش کی ہے ان ابراہیمن عبداللہ انہو کانا یرفو یدے فی اول ما یستفتہ سم لا یرفو ما ابراہیم نخی مدلس ہے اور مدلس بسیغہ ان بیان کرے آپ کے امام احمد رضا کا یہ فتوہ موقف ہے ضعیف ہے کہتے ہیں صحیح اس سے بڑھ کر جھوٹ کیا ہوگا پھر کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہو نماز کے شروع میں رفائدن کرتے پھر نہ کرتے امام بخاری دے دو بھئی امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اس روایت کو ضعیف کہا ہے اور امام سفیان سوری نے اس روایت کو انکار کیا ہے اور آپ نے انیل اسود قالت صلیتو ما عمرہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی جو روایت پیش کی ہے اس میں ابراہیم نخی مدلس ہے چڑی گئی ابراہیم نخی مدلس ہے اور کہتے ہیں اسود بھائی اسود جو ہے یہ سیابی نہیں ہے اسود کا اگر سیابی ہونا ثابت کر دے میں انشاءاللہ بھائی توجہ کرے میں نے سیابی کا مطالبہ کیا تھا تابعین کا مطالبہ نہیں کیا اور پہلے چلا کی دیکھئے پہلے کہا حضرت عبداللہ بن عمر کا آخری عمر تک نماز پڑھنا ثابت کرو سوا بھائی سے ثابت کیا اب دوسرا مطالبہ اس میں رفو یدین دکھاؤ میں نے کہا آخر عمر تک پڑھا تحتر حجرت چھوٹ ہوئے حضرت عبداللہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب نہیں اور آؤ آؤ ذرا نصب الرائعہ سے تمہیں روایت سناوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمی روایت چھوڑ دو بھائی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمی روایت امام زیلی رحمت اللہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ چھوڑ دی آپ اذنہ کریں میں چھوڑ دیں آئیے پڑھا ہوئے میرے پاس نصب الرائعہ کوئی مائی کل جواب تو دیں یہ نصب الرائعہ میرے آکھ میں ہے روایت میں پڑھتا ہوں زورت ہے تو نکال کر دکھائیے اکرا جو اندہ کیوں فل خلافیات من طریق ابن ابن اکبرانی ہے نبی کی مسجد ہے رسول اللہ صلی اللہ دنیا سے تشریب لے جا چکے ہیں حضرات توجہ کیجئے عمر بن خطاب نے لوگوں کو رکو جاتے رکو سے سر اٹھاتے رفیدن کرنے کا حکم دیا ہے کوئی مائی کلالی اس روایت کو ضعیف ثابت کریں آپ نے جھوٹ بولا حدیث سیئے جاؤ حضرات آؤ امام ترمزی رحمت اللہ رحمت اللہ سنیں امام ترمزی حدیث ابی عمید السائدی رضی اللہ تعالیٰ نے لے کر آئے ہیں آپ کے امام احمد رضا اور غلام مصطفیٰ نوری نے لکھا ہے موجتہید کا استدلال تصحیح ہوتا ہے اور آپ کے امام احمد رضا نے لکھا ہے سکوت ابھی دعو دجت ہے آپ کے امام احمد رضا نے لکھا ہے ابو دعوود میں ہونا صحت کی دلیل ہے ابو دعوود میں ہونا لو جی نکالو اگر حوالہ نہ ہو اللہ کی توفیق سے عمر صدیق اپنے شکست لے دیتا جاؤ اصل یہ جاؤ دو بھائی دو یہ نشانی لگی ہے جاؤ دو آؤ آؤ نکھا ہے اس میں حضرات توجہ کیجئے سیدنا ابو حمید سیدنا ابو حمید اے آپ تھلے بھوٹ گیا رکھیں جب بھوٹ گیا تو پڑی ہم دے میں پڑھ گیا بھوٹ گیا تو تراز نہیں کیتا دیکھو آپ کے مولانے نیچے خوتا رکھا ہوا وہاں سے پڑھ کریں ہمیں دکھتا ہے اندھے نہیں ہم اللہ کی حضرات اگر وہاں سے میں پچے نکال دوں تو آؤ 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 بھائی پڑھنے تو حضرات ٹھیک ہے دیئے تو ٹھیک ہے بھائی آپ اللہ آپ کو اداعیت دے آپ کی مرض کا ہمارے پاس علاج نہیں ہے حدد صلی اللہ محمد و بشار و محمد و مصنع تعالی حدد صلی اللہ جائجی ابن سعید القطان حدد صلی اللہ عبدالحمید و جافر آپ کے علامہ اینی رحمت اللہ علیہ شرعہ سنے حدد دابود میں لکھا ہے وَقْزَ ٰ جمہور اور اٹھاؤ نصبر رائیہ اٹھاؤ اعمال بسم اللہ الرحمن شکیئے کہ آپ نے پیشت کی پیشت کیا سے پیشت کیا ہمائی کاملاں لیں نہیں پیشت کی پیشت نہیں کرے گئے یہ کاملاں کیا ہوں یہ چاپنا چاہتا سمائے سے پیشت کیا آپ کاملاں سرو پکر آپ یہے پیشت سے پیشت کیا رکھتے ہے کہا ہوں ب 되�وں بگن stood وقت بگن شرائط آپ کے پاس نہ پڑھو کرنے شرائط آپ کے پاس نہ پڑھو liberté شرائط آپ کی نانگی mü 1965 شرائط میں شرائط آپ کے پاس نہ پڑھو بنے آپ کو نذاب quedائیں آپ کو نذابی لcąفت ہو تو شرائط کسی کتاب پہ آکے ہے کسی کتاب پہ آکے ہے ہونے دسوائی کتاب پہ آکے پڑھو بس رکھانے کسی کتاب پہ آکے ہوDR اس میں کیا تھا اس میں یہ ہے کہ مطلعہ کی گلے آئیالی پیس میں ہی کرے گا پڑھن میں فلکھا ہے اس لیے پھانے کجتر مالی کس کی کا آپ پر ادیسا کس کے بارے ہیں دلو پہلے ہیں چاہہہہہہہہہہ کسی بھی نہیں کرے کہ کوئی پڑھن میں فلکھا ہے مالی کو مالی خواہت مالی موسیقی موسیقی اگر اس روایت دے اندر عبداللہ بن عمر تو رفاہ دیندہ ذکر ہوئے خدا بھی قسمیں نہ سارے بندہ سامنے میں شکست رہ کے دنوں سے تیاریاں دس لکھر بھی اس لکھر دین آمدیمہ انشاءاللہ اگر اس روایت دے اندر رفاہ دیندہ ذکر ہوئے اے چھوٹ بولیا اور عبدالرزاق تے حوالے دینار یہ نہ لے کیا اے عبدالرزاق تے حوالے دینار تبقات المدلسی دے اندر زبیر زی نے لے کیا عبدالرزاق تبقہ سانیہ دے مدلسی دے اور نسب و رایت تبقہ سانیہ دے مدلسی دے اور نسب و رایت دی جو روایت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پیش کی تھی اس روایت کے اندر عبداللہ بن قاسم مجہولے مجہولے ابن کتان فاسی نے اے تعذیب و تعذیب میرے ہاتھ کے اندر موجودے وقالہ ابن کتان مجہولن عبداللہ بن قاسم عبداللہ بن عمر دی روایت اندر مجہولے انہوں بابیوں نے صحیح روایتا ہے انہوں نے بھی مجہور راتا ہے پیش کہہ رہے ہیں اے مجہور ہے اے صدرہ میرے ہاتھ کے اندر تقریب و تحذیب موجود ہے وقال ابن اقتان مجہور ہے ابن اقتان ہے کیا ابن ابداللہ بن قاسم مجہور ہے سیدنا فاروقی آزم رضی اللہ عنہ ہوتا ہے اے ثابت نہیں میرا چیلنج ہے اگر بسند سعی حضرت جی سوئے ہوں اگر سندے سعی دنال عبداللہ بن قاسم دی جہالت نو دور کرو عبداللہ بن قاسم دی سیدنا فاروقی آزم دینا ملاقات سندے سیدنا ثابت کر دیو مشکس لے کے دے دیا انشاءاللہ اتبارکو تعالی اے منعجہ ختم بس گن ختم اگر اے عبداللہ بن قاسم دی جہالت نو دور کر کے تسیہ حضرت فاروقی آزم دینا اینہ بھی ملاقات ثابت کر دیو مشکس لے کے دن ماں سے تیار ہیں اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ دی روایت دے اندر تسیہ حوالہ پیش کیتا اے حوالے دے اندر فوڈ بول کے خیان کر کے حوالے دے اندر وقت تک ثابت کرنی کوش کی تھی پر ثابت ہویا نہیں میں مسلم حمیدی پڑی مسلم ابھی روانہ پڑی اونا دے اندر تر کے حوالے دی واضح حدیثہ موجود نے نبی کریم علیہ السلام نے اینہ مقامات رکود جان دیا رکود تو اٹ دیا حوالے دین نہیں کیتا مسلم حمیدی پڑی جواب نہیں آیا مسلم ابھی روانہ پڑی جواب نہیں آیا عبداللہ بن عمر تی روایتے اندر اس طرح پیش کیتا جواب نہیں آیا شرح مشکل و سادے راویاں تے چیلنج کیتا اگر ایک راوی نو ضعیب قراط دے دیو ایک راوی نو ساوہ ضعیب کار دیو میں شکست لے کے دن واسے جایا جواب نہیں آیا وہ شادی گل کر کے تقسیم پھر بیانہ کیتی وہ شادی گل کر کے پھر اپنی گلوں پھل آگئے ابھی شرح مشکل و سادے پیش کیتی ابھی ابو حمید حضر دے امام مالک حضرت محمد خری رحمت اللہ لدے استاد حمیدی دی روایت پیش کیتی انہاں دے در سیدن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ راتا مجود نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں بابی اندر کروں تصریب پیش کیتی سفیان سعودی رحمت اللہ لدے طبقہ ثانیہ ہونتے خیر براہین اور خیر رکھ کلام حافظ کیا یہ گوندر بیدی کتاب انہاں کتابہ دے در میں تصریب پیش کیتی جواب نہیں آیا عبداللہ بن مسعودی حدیث نو البانی نے صحیح کیا شاکر نے صحیح کیا تعلیقات سنفیت در اتا اللہ عنیب مجانوی نے لکھیا سہا ہوا بادو آل الحدیث پھر انہاں نے اتار رکیتا کسے ایک سیابی تو ترکے رفعہ دین چار سو حدیثے تین سو حدیثے چائیسے حدیثے لیکن آج بھی ایک آج ایک صحیح رویت جنہی بات سندے صحیح ہوئے اور چار وقام دا ذکر ہوئے وسال باک مال دا ذکر ہوئے ایک بھی صحیح پر سکے نہیں جو دعویٰ سی یہ دعویٰ نہ لکھیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام یہ وسال باک مال تک یہ رفعہ دین دا دعویٰ لکھیا ہے اپنے تاہیاد دعویٰ لکھیا ہے یہ دعویٰ مطابق دیل پیش کر سکے نہیں میں بخاری چو حضرت ابو حمیہ سعی رضی اللہ تعالی پیش کی تھی اور سیدنا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی پیش کی تھی ابو دوچ پیش کی مطابق دیل 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 پیش کی موسیقی 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 موسیقی